السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم فرد اشتیاہ کا ایک مکمل نوبل پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے پل بھر رستہ تہہ کرنے میں اور یہ نوبل ایک ٹپیکل جو نوبل ہوتا ہے ویسا نہیں ہے یہ نوبل ڈیفرنٹ سا ہے اس میں محبت دکھائی گئی ہے ایک لڑکی کی اپنے بھائی اور اپنے باپ سے اور وہ بھی عام محبت نہیں وہ ایک ایکسٹریم لیول کی محبت آ جاتی ہے مطلب ایک حد گزر جاتی ہے اس کی محبت کی اس کی ماما کی ٹیتھ ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کا اتنا خیار رکھتی ہے اتنا خیار رکھتی ہے خود بھی چھوٹی سی ہوتی ہے چھ سات سال کی تو وہ بس بہت بہت پیار کرتی ہے اپنے بھائی اور اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ جب اس کی ایج ہو جاتی ہے تو وہ شادی بھی نہیں کرتی وہ کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی میں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو نہیں چھوڑنا بغیر کسی وجہ کہ اچھے اچھے وہ پروپوزلز ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے وہ کہتی ہے بس میں نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑنا میرے بغیر کیا ہوگا میرے بابا کا کیا ہوگا میرے بھائی کا کیا ہوگا تو وہ تھوڑی سی اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے لاب سٹوری ہے مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی بغیر وقت آیا کیے جلد اس نوول کا آغاز کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ نے بیرے سے نہیں کیا ہوا تو بیٹا علی تو دیر سے آنے کا کہہ کر گیا تھا تم خواہ مخواہ جا کر کیوں تھک رہی ہو پاپا کی آواز پر اس نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکان چہرے پر سجا کر بولی جی پاپا میں بس سونے جا رہی ہوں اس کے جواب پر وہ بے اختیار مسکرا دیئے تھے جانتے تھے علی کی واپسی سے پہلے اس نے سونا نہیں ہے بس تو پھر کمرے میں جا کر لیٹو اتنی دھنڈ میں ٹیرس پہ کڑے ہونے سے سوائے بیماری کی کچھ حاصل نہ ہوگا اور علی اب کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے وہ اب ایک آرکیٹیکٹ ہے اور صاحب اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ دھلے گلے میں مصروف ہوں گے لہٰذا تم بھی اس کی فکر چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ پاپا کی بات کے جواب میں اسے ناچار اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے پڑے ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہیں ریلنگ پہ کوہنیا ٹکا کر اس کا انتظار کرتی رہے اسے اس کی کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر پاپا اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ اندر آ گئی بیٹ پہ بیٹھی وہ گھڑی کی ٹک ٹک سنتی علی کی راہ تک رہی تھی ڈیڑھ بجے کے قریب گیٹ کھلنے اور پھر گاڑی اندر آنے کی آواز سنائی دی تو اس نے سکون کا سانس لیا سیڑھیوں پر علی کی قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کی ناراض کی کے خوف سے جلدی سے بیٹ پہ لیٹ گئی اسی وقت وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور اسے جاکتا دیکھ کر خفقی بھرے اندازم بولا پتہ تھا مجھے آپ جاگ رہی ہوں گی سارے وقت اسی ٹینشن میں گزر گیا کہ آپ میرا انتظار کریں گی حالانکہ آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ سو جائیں گی وہ اس کے پھولے بھی موں کو دیکھ کر مسکراتے بھی بولی لو تمہارے انتظار میں کون جاگ رہے وہ تمہیں فلم دیکھ رہی تھی جو ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اب آپ مجھ سے جھوٹ بھی بولا کریں گی علی نے بڑے افسوس سے کہا فریہ آپ میرے لئے خود کوئی اتنی حسیت دیتی ہیں سچ مجھے اس وقت پڑی سخت شرمندگی ہو رہی ہے اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور اس کے بال اپنے ہاتھوں سے بھی کھیڑتی بھی شرارتی انداز میں بھولی میرا خیال ہے کہ شرمندہ صاحب اب آپ خود بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں باقی کا افسوس وغیرہ کل کیلئے اٹھا رکھیں اس کی بات کا کوئی جواب دیئے بینا کمرے سے چلا گیا تو وہ خود بھی دوبارہ سے لیٹ گئی ممی یہ بلینکٹ کتنا خوبصورت ہے تائبہ کی آواز پر ہمیرا نے بیگ میں سامان رکھتی بھی ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں وہ بیٹ پر بکھرے تمام سامان کو بڑے شاک اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی چھوٹے چھوٹے کپڑے سویٹر موزے ٹوپے پیمپرز کے ڈبے مدر کیر کی تمام پروڈیکٹس اور بہت سی دیگر چیزیں جو ہمیرا بیگ میں رکھ رہی تھی وہ ان تمام چیزوں کو بڑی محبت سے تک تھی ممی کا خوشی سے جل ملاتا چہرہ دیکھنے لگی تو اس کی خود پر مرگوز نگاہیں محسوس کر کے ہمیرا نے بیگ سے ایک طرف رکھ دی ہے اور اس کی برابر میں بیٹھتے بھی بولی ہنی تمہیں بھائی کا شوق ہے تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارا ایک بھائی ہو جس کے ساتھ تم کھیلو شرارتیں کرو اور شور ہنگامہ مچا کے سارا گھر سر پہ اٹھائے رکھو ان کی بات پہ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی اور بولی ممی میرا دل چاہتا ہے میرا بھی کوئی بہنیا بھائی ہو مجھے تو گھر میں تنی خاموشی لگتی ہے بلکل بھی مزہ نہیں آتا اب آپ اور پاپا تو اکتم بس میرا بھائی آئے گا نا پھر تو مجھے کسی فرینڈ کے گھر جا کر کھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہم لوگ ایک ساتھ سائیکلنگ کیا کریں گے ساتھ بیٹھ کے ہوم بک کریں گے اور سویمنگ کرنے جایا کریں گے اور سکول بھی ایک ساتھ جایا کریں گے وہ انہیں اپنے مستقبل کی پروگرام سے اگہ کرنے لگی تو کہہ کا لگا کر ہنس پڑی تمہارا ارادت تو اسے پیدا ہوتے کہ ساتھ ہی سکول لے جانے کا لگ رہا ہے بھئی یہ تو فاول ہے ممی کی بات پہ وہ جھیم سی گئی جبکہ وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں جمعائے اور سوچ انداز میں بولی ہنی تمہیں جیلیسی تو نہیں ہوگی اس سے جیلیسی کس بات کی ممی وہ حیران ہوئی جیلیسی اس بات کی کہ وہ تمہاری محبت شیئر کرنے آ رہے آخر تمہاری ساڑھے ساتھ سال حکومت کا خاتمہ کر دے گا وہ ممی کی بات پہ وہ قدر برا مان کر بولی جی نہیں اس سے بلکل بھی جیلیس نہیں ہوں گی بلکہ میں تو اس سے بہت پیار کروں گی آپ سے اور پاپا سے بھی زیادہ میں اس سے پیار کروں گی آپ دیکھ لیجئے گا پتہ نہیں میں دیکھ پاؤں گی یا نہیں ممی کی بات اس کی سمجھ میں بلکل بھی نہیں آئی تھی اس لئے وہ حیران ہو کر ان کا جہرہ تکنے لگی تھی جبکہ وہ کچھ چپ چپ اور بجی ہوئی نظر آنے لگی تھی ہنی تم مجھ سے ایک پرامس کرو گی ممی نے اجانک اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا تو وہ اپنے جہرے پر بجپنی کی سچی اور سادی سی معصومیت لیے انہیں دیکھنے لگی تھی تم بھائی کا ہمیشہ بہت خیال رکھو گی اگر میں کہیں چلی گئی تو تم اسے کبھی بھی میری کمی محسوس نہیں ہونے دوگی اس سے بہت پیار کرو گی بولو ہنی کیا تم ایسا کرو گی وہ ان کی بات کا مفہومی نہیں سمجھ پائی تھی تو کہتی کیا ممی آپ کہاں جا رہی ہیں کچھ دیر بعد اس نے اپنی سمجھ کے حساب سے بڑا معقول سوال کیا تو ہمیرہ نے ایک طویل سانس لے کر اس کے ہاتھ چھوڑ دیا اور خود کو نومل کرتی ہوئے بولی کہیں نہیں جانو میں تو بس ایسی تم سے پوچھ رہی تھی کہ تم بھائی سے کتنا پیار کرو گی اب ایسا کرو تم جا کر اپنا ہوموہ کرو میں بھی سمان کی پیکنگ سے کچھ تک سی گئی ہوں اس لئے تھوڑا سا ریسٹ کروں گی ممی نے اس پیادت اس کی گار پہ پیار کیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اس کے جانے کے بعد ہمیرہ بھی بیڈ پہ لیٹ گئیں اور خود کو سرزنش کرنے لگیں کہ تائبہ سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی اتنی چھوٹی اور معصوم ہے کہ ان کی بات تو کیا سمجھے گی بلکہ الٹا کسی جائے گی مگر خود ان کا دل عجیب سے وہموں میں مبتلا تھا انہیں لگتا کہ وہ ننہ فرشتہ جس کی آمد کی وہ خود سب سے زیادہ منتظر ہیں جب اس دنیا میں آئے گا تو شاید وہ خود یہاں نہیں رہیں گے وہ اپنی یہ تمام فیلنگز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ شویب نے ان کی ایک قد مرتبہ کی اس قسم کی باتوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور انہیں وہمی اور پاگل قرار دے دیا تھا بلظائر ان کے اس طرح سوچنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی ان کا کیس بالکل نومل تھا تمام میڈیکل ریپورٹس اور ڈاکٹرز کے آراء پوزیٹیوز تھیں مگر وہ اپنے اس دل کا کیا کرتی جو ہر لمحی یہی کہتا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ان لوگوں کی زندگی میں ایک سانہ رونما ہونے والا ہے وہ بھی بہت سے جینہ چاہتی تھی اپنے عزیز جان شوہر کے لیے اپنے محبتوں بھرے ساشی آنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے مگر ان کا وجدان انہیں کسی انہونی کے ہو جانے کی پیش کی اطلاع دے رہا تھا شوہر مراد جو ان کے فرسٹ کزن تھے ان سے ہمیرا کی شادی خالص تن شوہر کی پسند سے ہوئی تھی وہ ان کے سگے پھپی ذات تھے اور نند بھاوج کی روایتی چپلش کی وجہ سے دونوں ہی طرف سے اس شادی کی سخت مخالفت کی گئی تھی مگر شوہر کو پتہ نہیں ان میں کیا ایسا نظر آیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس خواہش سے دست پردار ہونے کو تیار نہ تھے ان کی زد کے آگے آخر کار گھر والوں کو ہار ماننی پڑی اور یوں ہمیرا بیا کر ان کے گھر آ گئی تھی شادی کے بعد شوہر کی اپنے لیے دیوان کی دیکھ کر ہمیرا حیران رہ گئی تھی وہ ان سے بے تحاشہ محبت کرتے تھے اور وہ اس چاہتوں کی پھوار میں بھیگ تھی اپنی خوش نصیبی پر خودی رش کیا کرتی شوہب اکچھے اور محبت کرنے والے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کامیاب اور مستند سرجن بھی تھے فرانس پلاتیشن میں ان کی مہارت اور ہنرمندی کے بڑے بڑے سرجنس محترف تھے ان کے کریڈٹ پر بے شمار کامیاب آپریشنس تھے شادی کے بعد انہوں نے اپنا ذاتی ہسپیٹل تعمیر کروایا پھر کچھ ہی عرصے میں ان کے ہسپیٹل نے اپنی شناخت ایک نام پیدا کر لیا شادی کے ایک سال بعد آئی با پیدا ہوئی تو وہ دونوں ہی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے پھر آگے پیچھے پہلے پھوپی جان اور پھر پھوپا جان کا انتقال ہوا تو گھر میں صرف وہ تینوں ہی رہ گئے شوہب اپنے ماں باپ کی ایک لوٹے بیٹے تھے باقی ان کی دو بہنیں تھیں جو شادی کے بعد کینیڈا اور امریکہ میں مقیم تھیں میرا کوئی بیٹی کی شدید خواہش تھی وہ چاہتی تھی کہ خدا انہیں ایک بیٹے سے نواز دے بس پھر ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی بیٹے کے لیے ان کا اتنا شوق دے کر شوئے مسکرات دیا کرتے تھے مگر ان کی اس خواہش کی تکمیل فوراں نہ ہو سکی تھی اور اب جب کہ تیبہ ساڑھے سات سال کی ہو گئی تھی اور وہ دوسری مرتبہ پریگنٹ ہوئی تھی آج کل میں کسی بھی روز انہیں ہسپٹل چلے جانا تھا اور اسی لیے اکیلے ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود ہی تمام تیاریاں مکمل کی ہوئی تھی ممی رات سے ہسپٹل گئی ہوئی تھی وہ گھر میں ملازمین کے ساتھ تنہا تھی پاپا ممی کو ہسپٹل لے جانے کے بعد نہ تو گھر آئے تھے اور نہ ہی کوئی فون کیا تھا وہ صبح سو کر اٹھی تو دل اتنا اداس سا ہو رہا تھا کہ اس نے سکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اسے پاپا پر شدید خصہ آ رہا تھا جو ابھی تک آئی بھی نہیں تھے کیا وہ اپنے ننے سے بھائی کو دیکھنے ہسپٹل نہیں جائے گی صبح سے دوپہر ہو گئی وہ یوں ہی بکلائی ہوئی ادھر سے ادھر پھرتی رہی فون کی بیل پجید اس نے دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف پاپا کی آواز سن کر وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بولی پاپا میرا بھائی آ گیا کیسے ہے وہ ممی کیسے ہیں وہ ایک سانس میں کئی سوال پوچھ گئی تھی اس کے سوال کے جواب میں پاپا نے اسے کریم بابا کو فون دینے کیلئے کہا تو وہ پاپا سے نراز ہو گئی میری بات کا جواب بھی نہیں دیا کریم بابا کیا مجھ سے زیادہ اہم ہے وہ دل ہی دل میں سوچتی کریم بابا کو بلالائی دوسری طرف پاپا نے پتہ نہیں کیا خبر سنائی تھی کہ کریم بابا کی موں سے بے اختیار چیخ کی صورت نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نکلا تھا دو چار سیکنڈ وہ پاپا کی بات خاموشی سے سنتے رہے تھے اور پھر انہوں نے تھکی ہوئے انداز میں ریسیور واپس رکھ دیا فون رکھ کر انہوں نے ایک نظر اس کے حیران پریشان چہرے پر ڈالی اور پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو رواؤں گئے تھے انہیں روتا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا وہ بہت چھوٹی تھی ناسمجھ اور کام عمر مگر کریم بابا کے اس طرح رونے نے اسے بری طرح سہما دیا تھا جو بات اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا کھڑی ہو گئی انہوں نے ایک طرح ہم بھری نگاہ اس پر ڈالی اور فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگے وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ان کی آواز سن رہی تھی انہوں نے اسلام آباد ننہ کے گھر فون کیا تھا اور جو خبر وہ وہاں ان لوگوں کو سنا رہے تھے وہ اس کے کان سن دو رہے تھے مگر دل اور دماغ ان تمام باتوں کو ماننے سے انکاری تھے توڑی دیر میں ان کا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا وہ سب لوگوں سے چھپ کر لون میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اندر سے لوگوں کی دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کو چھپ کر آ دے اور اپنے گھر سے ہاتھ پکڑ کر ان تمام لوگوں کو نکال دے پھر شام سے کچھ پہلے پاپا ممی کو لے آئے تھے ممی کو آتا دیکھ کر وہ بھی اختیار بھاگتی ہوئی پاپا کے پاس آ گئی تھی سوہی ممی کو اس نے چیخ چیخ کر اور جن جھوڑ کر کتنی ہی آوازیں دی تھی مگر انہوں نے اس کی کسی بھی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اپنی گود میں ایک ننی سی جان کو اٹھائے بھیئے پاپا نے آگے بڑھ کر کھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنی سینے سے لگایا تو وہ دھاڑے مار مار کر روپڑی تھی پاپا میری ممی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہے وہ تو میرے لئے بھائیلے نے کہیں تھی آپ کہیے نہ ان سے وہ آپ کی بات مان لیں گی پاپا ممی سے کہیں اٹھ کر بیٹھیں وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور اسے دلاسہ دینی کی کوشش میں شوئیب خود پھوٹ پھوٹ کر روپڑے تھے پھر وہ سب لوگ اس کی ممی کو پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے مجھے اختی رہ گئی تھی میری ممی کو کہیں مت لے جاؤ مگر اس کی ہلتے جا کسی نے بھی نہ سنی تھی جس بھائی کی آمد کی وہ بھی ممی کی طرح منتظر تھی وہ آ گیا تھا مگر اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا روتی سے سکتی ننہ ہی اس ننے سے بچے کا دھیان رکھ رہی تھی پاپا خود سارا وقت کمرے میں بند رہتے تھے اس کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا وہ ممی کی اندکال کا تیسرا دن تھا وہ اپنے کمرے میں ننہ کے ساتھ سو رہی تھی علی بھی وہیں ننہ کے برابر میں لیٹا پور سکون نیند سو رہا تھا وہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر ممی اندر آئی تھی اور دھیرے سے اسے پکارا تھا ہنی ممی کی پکار پر وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سامنے انہیں دیکھ کر رونے لگی تھی ممی آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہیں پلیز واپس آ جائیں اس کی بات پر ممی نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بڑے پیار سے بولی تھی میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ اسوئی تھاڑ اور دیکھو تم تو میری بہت ہی بہادر بیٹی ہو اور بہادر بچ اس طرح تو نہیں روتے اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال ہوگی تو میرے علی کا دھیان کون رکھے گا جانو تمہیں بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھنے اتنا کہ اسے کبھی میری کمی محسوس نہ ہو تم ایسا کرو گی نا ممی نے بڑی آنسو امید سے اس کی طرف دیکھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو ساف کرتی ہوئے گردن ہلا دی تھی ممی اس کے جوابیں مطمئن ہوتی مسکراتی کھڑی ہونے لگیں تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجاہی انداز میں کہا تھا ممی مت جائیں پلیز میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئے بولی تھی ہنی تم اکیلی تو نہیں ہو پاپا ہے تمہارے پاس اور علی بھی تو ہے ان دونوں کے ہوتے تم تنہا تو نہیں ہو ممی نے اس کا ماتا چومہ تھا اور پھر اس کی پکار اور روکنے کے باوجود بہت چلی گئی تھی وہ چیخ چیخ کر ممی کو آوازیں دے رہی تھی جب اس نے ننہ کی آواز سنی تھی اس کے برابر میں بیٹھی سخت خوف زداؤ سے اٹھا رہی تھی اس نے آنکھے کھول کر دیکھا تو ننہ اس پہ جھکی اپنے عشق چھپاتی بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی بیٹا خواب میں در گئی ہو ننہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا تو وہ بھی اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی ننہ ابھی ممی آئی تھی آپ نے انہیں دیکھا تھا اس کی بات کے جواب میں ننہ نے رود دیویا نفی میں سرے لا دیا تھا اور اس کا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اسے اپنے برابر میں لٹا کر اس کی پر دعائیں پڑ پڑ کر پھونکنے لگیں تھی ننہ کہہ رہی تھی کہ اس نے خواب دیکھا مگر وہ یہ بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی ممیہ سر میں میرے پاس آئی تھی وہ خاموشی سے ننہ کے پاس لیٹی ممی کی خوشبو محسوس کر رہی تھی اسی وقت شاید بھوک کی وجہ سے علی نے رونا شروع کیا تو وہ پہلی مرتبہ اس ننہ سے وجود کی طرف متوجہ ہوئی تھی ننہ نے فیڈر میں اس کے لئے دودھ بنایا اور بوتل اس کے موں سے لگا دی جبکہ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اسے دودھ پلا کر ننہ دوبارہ سو گئی تو وہ ان کے برابر سے اٹھ کر دوسری طرف آ کر علی کے پاس بیٹھ گئی وہ بے خبر سو رہا تھا اس نے دونوں ہاتھوں میں علی کا چہرہ تھام گئر اس کے کئی بوسے لیے تھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اسے وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے کاثر تھی مگر ایک عجیب سی محبت اور کشش تھی جو اسے اس کی طرف کینچ رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا سے چھپا کر اسے کہیں بہت ہی احتیاط اور محبت سے رکھے جہاں کوئی دکھ کوئی غم اسے چھو بھی نہ سکے اب تک وہ ممی کے جانے کا ماتم کر رہی تھی مگرہ بچانے کی اس کی سوچ اور خیالات بدل رہے تھے اس سے علی کا دکھ اپنے دکھ سے کہیں بڑا نظر آ رہا تھا اس نے تو اتنے سال تک ممی کی محبت اور چاہت سمجھتی تھی اور وہ کتنا بدنصیب تھا جیسے ماں کی آغوش لمحے بھر کے لیے بھی نصیب نہ ہوئی تھی اس نے دنیا میں آگر ابھی پہلی سانس لی تھی کہ اس کی ماں نے دنیا سے اپنا ناتہ ہی توڑ لیا تھا وہ پہلی مرتبہ اپنے دکھ بھولائے علی کے دکھ پر بے آواز روئی تھی اور پھر وہ ساری رات اس نے روتی بھی گزار دی تھی ممی کی چالیس میں تک ننہ وہیں رہی تھی اس دوران انہوں نے پاپا کا تائبہ کا اور سب سے بڑھ کر علی کا بہت خیار رکھا تھا خود وہ سارا سارا دن علی کے سر ہانے بیٹھی رہتی تھی ننہ کو بغور علی کے تمام کام کرتا ہوا دیکھتی رہتی تھی جاتے وقت جب ننہ علی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی تو وہ پاپا کے پاس آگئی تھی پاپا ننہ علی کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اس کی اطلاع پر پاپا نے بڑے سکون سے گردن ہلا دی تو وہ چھک ہٹھی اب اسے جانے دے رہے ہیں بیٹا یہاں اس کی دیکھ پھال کون کرے گا اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے انہیں نے اس کا استراب محسوس کرتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا تو وہ فوراں بولی میں رکھوں گی اس کا خیال اس کی بات پر باپا نے صرف مسکرانے پہ اقتفا کیا تھا پاپا پلی کو روک لے میں نے ممی سے وعدہ کیا تھا میں علی کا خیال رکھوں گی اب اگر علی چلا گیا تو ممی مجھ سے نراز ہو جائیں گی وہ روتے ہوئے بولی تو ان کا دل اپنی اس بے حد حساس بیٹی کے لیے کڑ کر رہ گیا وہ سمجھ سکتے تھے کہ ماں کی موت نے اس معصوم کے دل و دماغ پہ کیسے اثرات مرتب کی ہیں اس کا سر اپنے کندے سے لگا کر انہوں نے سمجھانے والے انداز اختیار کیا اور کتنی ہی دیر وہ اسے سمجھاتے رہے کہ ننہ کے ساتھ چلے جانا ہی علی کے حق میں ازیادہ بہتر ہے اور جب وہ چاہے گی پاپا اسے اسلام آباد لے جائیں گے پھر جب علی دو چار سال کا ہو جائے گا تو اسے واپس اپنے پاس لے آئیں گے پاپا کے تمام سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا اور بد سطور اپنی زد پہ قائم رہی تھی نجار پاپا کو اپنے رویہ میں سختی پیدا کرنی پڑی تھی اس کی ڈانٹ پر وہ چپ ہو کر ایک طرف فیٹ گئی تھی اس کے ایک دم خاموش ہو جانے پر ان کا دل دکھ سے بھر گیا وہ تو بھلا کی زدی اور شرارتی تھی یوں چپ چاپ ماننا تو اس کی سرشت میں ہی نہیں تھا مگر وہ اس وقت اس کے لئے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کی طفلانہ زد پر آخر وہ کیوں کر مان سکتے تھے جو محبت اور توجہ ننہ علی کو دے سکتی تھی وہ کوئی گورننس کبھی بھی نہیں دے سکتی تھی اس لئے انہوں نے ننہ کی تجویز سے اتفاق کیا تھا اور علی کو ان کے ساتھ بھیج رہے تھے ہمیرہ کے بغیر تو ابھی خود وہ ڈھنگ سے جی نہیں پا رہے تھے کہاں گھر اور بجو کی ذمہ داری دوسر طریقے سے اٹھا پاتے علی ننہ کے ساتھ چلا گیا تو اس کا سکت جہن بھی اپنے ساتھ لے گئے اس نے کھانا پینہ سب چھوڑ دیا تھا بخار ایسے چڑھا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس کی بیماری نے باپا کو بکھلا کے رکھ دیا تھا انہوں نے ہر جتن کر لیا مگر اس کا بخار اتر کر نہیں دیا یہاں تک کہ اسے ہسپیٹلائز کرنا پڑا اس کی بندرہ دنوں کی بیماری نے انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا اموں سے ایک بھی لفظ کہے بغیر ہسپیٹل کے بستر پر بڑی رہتی تھی اس کی بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آخر کار پاپا نے علی کو واپس بلوانے کا فیصلہ کیا وہ اس چھوٹی سے بچی سے شکست کھا گئے تھے علی کے واپس آنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی تھی اس کی صحتیابی پر پاپا نے سکون کا سانس لیا تھا علی کو اس کی زد کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلوا تو لیا تھا مگر اب اس کی دیکھ پھال کا مسئلہ تھا ننہ کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر یہاں آ جاتی آخر وہاں بھی ان کے بچے تھے گھر تھا اس لیے اپنی تمام تر تشویش کے باوجود وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے سے کاثر تھی پاپا نے اپنے جانے والوں سے کسی گورننس کی دستیابی کے بارے میں بات کی تو آخر کار جلد ہی انہیں خاتون میں یسر آگئے چالیس پہنتالیس کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی ان کے شہر نے انہیں اولاد نہ ہونے کے جرم میں چھوڑ دیا تھا کچھ پڑی لکھی اور اچھے گھر آنے کی محسوس ہوئی تو پاپا نے انہیں رکھ لیا شاید آنٹی کے آنے کے باوجود علی زیادہ وقت اسی کے پاس رہ کری تھا وہ سکول سے آ کر سارا سارا دن اسے گود میں اٹھائی یہاں سے وہاں پھیرا گھر تھی وہ علی کا کوئی بھی کام کرنے سے نہیں گھبراتی تھی اس کی فیڈر بنانی ہو اس کے کپڑے بدلنے ہو یا اس کا پیمپری کیوں نہ چینج کرنا ہو وہ تمام کام اتنی امدگی اور چابک دستی سے کرتی کہ شاید آنٹی حیران رہ جاتی علی سے اس کا والہانہ لگاؤ دیکھ کر شویب کو اکثری ہمیرہ یاد آ جاتی کتنی خواہش تھی انہیں ایک بیٹی کی آج وہ بیٹا موجود تھا بگر اس کی ممتہ کے خزانے لٹانے والی وہ ہستی نہیں تھی علی چار ماہ کا ہوا تو اس نے شاید آنٹی سے کہہ کر اس کے لئے سیرے لیک منگوا کر انہیں مزید حیران کر دیا کبھی کبھی تو انہیں ایسا لگتا کہ جیسے وہ مفت کی تنخواہ وصول کر رہی ہے اس کے تمام کام تو وہ خود ہی کر لیا کرتی تھی رات میں وہ علی اور شاید آنٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ علی بستر گیلہ ہونے سے یا بھوک سے رونے لگتا اور شاید آنٹی سوتی رہ جاتی جبکہ وہ اس کی ہلکی سی آواز پر اٹھ کر بیٹ چاہیا کرتی پھر خود ہی اسے چینج کر دیتی یا پھر فیڈر بنا کر موں سے لگا دیتی جتن دیر وہ سکول میں ہوتی اس کا سارا دہان علی کی طرف لگا رہتا گھر واپس آتے ہی وہ بیگ رکھے بغیر علی کے پاس آ جاتی وہ خود اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا گھنٹو گھنٹو چلتا وہ ہمکتا ہوا اپنے بازو اس کی طرف بڑھا دیتا اور وہ اسے اپنی آگوش میں چھپا کر خوب بھینچ بھینچ کر پیار کرتی دوستوں میں کھیلوں میں کھلونوں میں اور ٹی وی میں اس کی کسی بھی چیز میں دلچسپی باقی نہیں رہی تھی اس کی بیسارگی سے تنگ آ کر اس کی فرینڈز بھی اسے بہت دور ہو گئی تھی وہ اپنی عمر کے حساب سے شرارتیں کرتی ایک ماں تھی علی کی ماں اس کا دھیان رکھنا اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اس سے علی کے علاوہ کچھ سوجہ ہی نہیں کرتا تھا شروع شروع میں علی کے بارے میں اس کا اتنا پوزیسف ہونا پاپا نے ممی سے جدائی کا صدمہ سمجھ کر برداشت کر لیا مگر اب تو انہیں رخصت ہوئے ایک سال ہونے کو آیا تھا اور اس کی دیوان کی بجائے کام ہونے کے بڑتی جا رہی تھی پہلے پہل انہوں نے اسے پیار سے محبت سے سمجھایا کہ اپنی فرنس کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے اسے دوسروں بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی لینی چاہیے مگر جب اس نے ان کی کسی نصیت پہ کان نہ دھرے تو انہوں نے اپنے رویے میں سختی بیدا کر لی وہ ان کے کہنے پر کھیلنے کے لیے چلی جاتی مگر وہ دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا تھا وہ کھیل کر واپس آتی تو پاگلوں کی طرح علی کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی اس کی حالت دیکھ کر در سے گئے کیا ان کی بیٹی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی بہت سوچ و بیچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے کسی سائیکیٹریسٹ کو دکھانا چاہیے اس کے ساتھ کافی سارے سیٹنگز کرنے کے بعد سائیکیٹریسٹ نے پاپا سے کہا کہ انہیں تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے صرف یہ ہے کہ ان کی بیٹی عام لوگوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی حساس ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رویہ بتریجی نارمل ہوتا چلا جائے گا زور زبردستی سے یا کسی بھی قسم کا پریشر ڈالنے سے اس کے حساب پر برا اثر پڑے گا اسے موقع دینا چاہیے وہ خود ٹھیک ہو جائے گی اور یوں پاپا نے اس کی دیوانگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوا تھا پرائز ڈسٹریبیوشن سیمنی میں پاپا آئے تھے ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی اپنی ٹروفی گیفز اور ریپورٹ کارڈز اٹھائے وہ پاپا کے پاس آئی تو انہیں لگا کہ شاید وہ اب بھی ہسٹریک ہو کر رونا شروع کر دے گی اس کی سکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوتی یا سلانہ فنکشن ہمیشہ ممی ہی آیا کرتی تھی پاپا ہر بار وعدہ کرنے کے باوجود غائب ہو جاتے اور بعد میں ممی ان سے خوب لڑتی تھی کہ انہیں اپنی ایک لوتی بیٹی کی سٹیڈیز میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے اس لئے انہیں لگا تھا کہ وہ ہمیرہ کی کمی کو محسوس کرتی ہوئے شاید رونا شروع کر دے گی مگر ان کی توقعات کے بر خلاف و آرام سے مسکرات تھی ہوئی اپنے ریپورٹ کارڈز اور گفٹ دکھانے لگی تو انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا اپنی لارڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو وہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے وہ سارا دن اس نے پاپا علی اور شاہدہ آنٹی نے باہر گھومتے پھیڑتے گزارا تھا پاپا نے اسے بہت ساری شاپنگ کرائی کھلونے دلائے اور اس کی پسند کر ڈینر کرائی وہ خوش تھی کہ تائبہ بہل گئی ہے اور اس کی خاطر انہوں نے اپنے موڑ کے خلاف تمام دن گھر سے باہر گزارا تھا رات سونے سے پہلے وہ ایک نظر علی اور تائبہ کو دیکھنے ان کے بیڈروم میں آئے تو تائبہ کو بستر سے غائب پا کر وہ کچھ پریشان سے ہو گئے باتروم کی لائٹ بھی بنتی وہ اسے دیکھنے کیلئے لاؤنج کی طرف جانے لگے تو سٹیڈی روم کی لائٹ جلی دیکھ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے سٹیڈی روم میں فلور گشن پہ سر رکھے وہ بے خبر سو رہی تھی وہ بے آواز قدموں سے چلتے اس کے پاس آ گئے وہ گہری نیند میں سو رہی تھی چہرے پہ پھیلی آنسو کی لکھی بتا رہی تھی کہ وہ روتے روتے سوئی ہے اس کے سینے پر ایک ڈائری آنڈی رکھی ہوئی تھی شاید وہ سونے سے پہلے کچھ لکھتی رہی تھی وہ اس کے پاس کارپے پہ بیٹھ گئے اور بڑے آرام سے ڈائری اس کے ہاتھ میں سے نکال کر اٹھا لی پوری ڈائری خالی تھی صرف پہلے ایک دو صفوں پہ کچھ لکھا ہوا تھا انہوں نے ڈائری پڑھنی شروع کی میری پیاری ممی آج میں نے آپ کو بہت مس کیا آپ کو پتہ ہے میں نے اس با بھی اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیا ہے آڈیٹوریم میں بیٹھے پاپا کو دیکھ کر میرا دل جا رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کروں یاد ہے لازٹ یئر میری ریزلٹ والے دن پاپا بادہ کرنے کے باوجود نہیں آئے تھے اور ہم دونوں ہی ان سے سخت خفا ہو گئے تھے پھر رات میں پاپا نے ہم دونوں سے ایک سکیوز کیا تھا اور ہم لوگ ایک سار ڈینر کرنے گئے تھے آج پاپا میرے کہے بغیر خود دیا گئے تب بھی میرا دل بہت سا رونے کو جا رہا تھا مگر میں نے اپنی اوپر کنٹرول کیا اگر میں روتی تو میرے رونے سے پاپا پریشان ہو جاتے میں پاپا کو اپنی وجہ سے دکھی نہیں کرنا چاہتی وہ پہلی اتنے اپسٹ رہتے میں نے اپنی وجہ سے اور ٹینشن کیوں دوں ممی پاپا بلکل چینج ہو گئے ہیں وہ ہر وقت چپ چپ رہتے ہیں اور نہ تو افاق انکل کے ساتھ کولف کھیلنے جاتے ہیں اور نہ ہی مدسر انکل کے ساتھ جم خانے جاتے ہیں ہسپٹل سے آ کر وہ سارا وقت میرے اور علی کے ساتھ گزار دیتے ہیں وہ میرا اور علی کا بہت خیار رکھتے ہیں ممی آپ کیوں جھلی گئیں آپ کے بغیر میں پاپا اور ہمارا گھر سب بھی بہت اداس ہیں پتہ ممی پچھلے مہینے نرگس پپو پاکستان آئی تھی ہم لوگوں سے ملنے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ ارے طیبہ تو ہو بہو ہمیرہ کی کاپی ہے مجھے ان کی بات سنگر بہت خوش ہوئی ممی آپ بتائیں کہ میں واقعی آپ کے جیسی ہوں آپ تو اتنی خوبصورت تھیں اتنی پیاری اور شامن سوید ممی علیکم میں بہت خیار رکھتی ہوں اور اب بہت شرارتی ہو گیا وہ اور مجھے تو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا شایدہ انٹی بتا رہی تھی کہ جب میں سکول میں ہوتی ہوں مجھے پورے گھر میں تلاش کرتا ہے میرے پاس سے وہ کسی کی بھی گود میں نہیں جاتا یہاں تک کہ بابا کے پاس بھی نہیں اچھی ممی آج آپ مجھے خواب میں نظر آ جائے میری اس لمحیات کی ٹیچر میڈم تحریر بتا رہی تھی کہ اللہ میاں کو جو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں وہاں آسمان پر اللہ میاں نے ایک بہت ہی خوبصورت جنت بنائی ہے ممی آپ کو جنت پر مزا آتا ہے وہ جگہ کیا بہت ہی خوبصورت ہے کیا ہماری گھر سے بھی زیادہ پلیز ممی تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی جنت سے مجھے ملنے آ جائیں میں خواب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں پلیز وہ دائری ایک طرف رکھ کر بغور سے اسے دیکھ رہے تھے آسوں سے بھیگے چہرے پہ بکری مسکرہت بتا رہی تھی کہ وہ خواب میں اپنی ماں کی آغوش میں چھپی اپنے دل کی تمام باتیں انہیں بتا رہی ہے اس کے دکھ پر وہ اپنے عشق پہ مشکل روک پائے تھے ان کی بیٹی اتنی حساس اور مختلف ہوگی اس کا اتنا زیادہ اندازہ انہیں آج سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ رفتہ رفتہ بہل رہی ہے مگر وہ تو دھیرے دھیرے اپنے خال میں سمرتی جا رہی تھی وہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اپنی فیلنگز ان سے چھپائے اپنے دکھوں کو خود ہی سہے جا رہی تھی انہوں نے جھک کر اس کے ماتے پر پیار کیا اور اسے اپنے بازوں میں اٹھائے اپنے بیٹ روم میں لے آئے پھر انہوں نے اس کی پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ممی کے بارے میں علی کے بارے میں اور خود اس کے اپنے بارے میں اس کی خوشی کی خاطر انہوں نے دوبارہ سے جم خانہ جانا شروع کر دیا علی اور وہ بھی اس کے ساتھ جاتے جس طرح پہلے ممی سے ان کی بہت دوستی تھی اس طرح پاپا سے بھی اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی وہ اپنی کوئی بھی بات پاپا سے نہیں چھپاتی تھی ان کی بہنوں نے اور خاندان کی دوسری افراد نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا جسے انہوں نے بغیر کوئی اہمیت دیئے فوراں رد کر دیا کوئی دوسری عورت میرا کی جگہ لے نہیں سکتی تھی انہوں نے سواجی زنگی کے ساڑھے آٹھ سال اتنے بھرپور اور خوشکوار گزارے تھے کہ وہ ان کی یاد میں ساری زنگی بتا سکتے تھے ان کی زنگی کا مہور اب صرف اور صرف ان کے بچے تھے ان کا پروفیشن اور ان کے بچے ہی اب ان کی جینے کا بہانہ تھے وقت دیرے دیرے گزر رہا تھا علی ڈھائی سال کا ہوا تو پاپا نے اسے مانٹی سری میں داخل کروا دیا علی کے لبوں نے جو پہلا نام پکارا وہ بجو تھا توتلے لبوں لہجے میں اسے بجو کہتا وہ بہت پیارہ لکھا کرتا صبح وہ اور علی دونوں ہی سکول چلے جاتے واپس آ کر وہ علی کے کپڑے بدلواتی اس کا موہہ دلواتی پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھانا کھلاتی وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت نخرے دکھاتا تھا شایدہ آنٹی تنگ آ جاتی وہ ان کی بنائی کوئی بھی چیز نہیں کھاتا تھا طائبہ پورے گھر میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی بڑی دکت تو اسے اسے کھانا کھلانے میں کامیاب ہوتی شایدہ آنٹی کو دیکھ دیکھ کر اس نے بھی تھوڑا بہت پکانہ سیکھ لیا تھا اس لئے کبھی کبھی وہ علی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کسٹڈ بناتی کبھی پتلی کھچڑی اور کبھی دلیا اس کوشش میں اکثر اوقات اس کے ہاتھ جل جاتے مگر اس تکلیف کی پروانی کرتی تھی ایک قد مرتبہ پاپا کی نظر اس کے جلے بھی ہاتھ پر پڑ گی تو انہوں نے شایدہ آنٹی کی خوب خبر لی کہ وہ بچی سے اتنا غافل رہتی ہے اسے بھی پاپا نے سخت تنبی کی تھی کہ چولے میں نہیں گسنا مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جو علی کی خدمت کرنے کے لیے مجلتا رہتا تھا یوں وہ پاپا اور شایدہ آنٹی سے چوری چھپے اکثر یلی کے لیے کچھ میں کچھ پکا دیا کرتی علی چار سال کا ہو گیا تھا خود وہ سیونت کلاس میں آگئی تھی انہی دنوں شایدہ آنٹی کو ان کے بھائی نے اپنے پاس جدہ بلالیا تو وہ اپنے بھائی کے پاس جدہ چلی گئے ان کے جانے سے پاپا ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئے بچے ان سے مانوس ہو گئے تھے فوری طور پر ان کا نیم البدل ملنا انہیں مشکل لگ رہا تھا مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہان آ رہی کہ شایدہ آنٹی کے چلے جانے کی باوجود گھر میں اور بچوں کی زنگی میں کہیں کوئی ویترتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اسوب طائبہ کو سکول کے لیے اٹھانے آتے تو انہیں پہلے سے جھگی ہوئی ملڈی جلدی جلدی خود تیار ہو کر علی کو بھی سکول کے لیے تیار کر آتی اس کے بیغ وغیرہ چیک کرتی اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر ناشتی کی میز پہ آکر بیٹھ جاتی کھانے بکانے کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا کریم بابا پرانے ملازم تھے کھانا بکانا اور گھر کے بیشتر امور انہی کے نگرانی انجام پایا کرتے تھے وہ اپنی بیٹی کی سمجھداری اور مچور انداز کو دل ہی دل میں صراح کر کچھ مطمئن ہو گئے اور یہی سوچا کہ جب بھی کوئی اچھی خاتون ملے انہیں رکھ لیں گے جلدبازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے علی کو انہوں نے اپنے پاس سنانا جہا تو دعبہ نے منع کر دیا پاپا مجھلی کے بغیر نین نہیں آئے گی خود علی نے بھی اسی کے پاس سونے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بچوں کی بات مان گئے رات میں بچوں کو دیکھنے آتے تو علی اس کے بازوں پر سر رکھ کر سوتا نظر آتا وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر گہری نیند سوتی ہوئی ملتی وہ بہن بھائی کا ایک دوسرے سے اتنا پیار اور یگانگت دے کر سرشار سے ہو جاتے خدا نے انہیں کتنی اچھی اولاد سے نوازا تھا وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا اس رات روزانہ کی طرح وہ علی کو کہانی سنا رہی تھی روز رات کو سونے سے پہلے وہ اسے کہانی سنتا تھا کبھی اسے سنڈریلا کی کہانی سنا دی کبھی سنو وائٹ کبھی سلیپنگ بیوٹی اور کبھی چیک اینڈ دا بین سٹاک کی کہانی سنتے سنتے اچانک علی نے اسے سوال کیا بجو پری کیسی ہوتی ہے وہ اس کے سوال پر مسکراتے بھی بولی تھی پری بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ بڑی ہمدرد اور نیک ہوتی ہے وہ اس کا ہاتھ پر اسے اپنا سر اٹھا کر بولا تھا کتنی خوبصورت ہوتی ہے کیا آپ کے جتنی وہ چار سال کی عمر میں بلا کا ذہین اور سمجھدار تھا وہ اس کے سوال پر جواب پر ہستے بھی بولی تھی علی کیا میں خوبصورت ہوں ہاں وہ سنجیدہ شکل بنا گر بولا بتایا نا بجو پری آپ کی جیسی خوبصورت ہوتی ہے وہ اپنا سوال بھولا نہیں تھا پتہ نہیں بھئی میں نے کبھی اصل میں کوئی پری دیکھی تھوڑی ہے بس سنے کہ پری ہم بہت خوبصورت ہوتی ہیں اس نے معصومیت سے جواب دیا تو علی نے کہا بس پھر اب میں آپ کو بجو نہیں کہوں گا آپ تو پری ہیں وہ علی کی بات پہ حیث پری تھی اور اس روز کے بعد سے علی نے اسے بجو کی بجائے پری کہنا شروع کر دیا تھا شروع شروع میں وہ اس نام پر بہت چھڑی تھی علی کو منع بھی کیا تھا جتنا وہ چھڑتی وہ اتنہ ہی اسے پری کہتا پاپا کی عدالت میں اس کا مقدمہ پہنچا تو وہ اس کی ناراض شکل دے کر ہس پڑے تھے اور بجائے علی کو منع کرنے کی ہولٹا اسے شاباش دینی لگے تھے کہ اس نے طائبہ کیلئے بڑا ہی مناسب نکنیم تجویز کیا ہے پاپا کی حمایت پا کر علی اور شیر ہو گیا تھا بلاخر اسے اس نکنیم سے سمجھوتا کرنا ہی پڑ گیا تھا اسے لگتا کہ اگر علی نے کسی اور کے سامنے اسے اس طام سے پکارا جو ضرور اس کا مزاق بنے گا مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا ہر کوئی علی کو سرات تھا کہ اس نے طائبہ کیلئے بہت اچھا نام منتخب کیا ہے وہ اپنے ساتھ پٹھا کر علی کو ہوم بک کراتی اس کی پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی شام میں پاپا گھر واپس آتے تو وہ دونوں نے بیک پھیلائے پڑتے ہوئے نظر آتے طیبہ تو تھی ہی بہت سمجھدار انہیں کبھی بھی اسے پڑھائی کے بارے میں کوئی تاقید کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی لیکن اس معاملے میں علی بھی بہن کے ہم قدم بلکہ اس سے دس قدم آگئی تھا وہ بھی اتحاشہ ذہین تھا اپنے ہم عمر پجو کے مقابلے میں اس کی ذہنت اور لیاقت کے سب ہی قائل تھے ہوم بک کرنے کے بعد علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا تو وہ پاپا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس سے اپنے پاپا سے اور بھی زیادہ محبت ہونے لگی تھی وہ کتنے اچھے تھے اس کی ممی کے مرنے کے بعد وہ ان لوگوں کے لیے سٹیپ مدر لے کر نہیں آئی تھے ان کے بیٹھ رومز میں آج بھی ان کی ممی کی ان لارج تصویر لگی ہوئی تھی اسے پاپا کی تنہائی پر بہت افسوس ہو تھا پندرہ سال کی عمر میں وہ اتنا تو سمجھ سکتی تھی کہ پاپا خود کو کتنا کیلہ سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں کا اتنا دھیان رکھتے ہیں مگر خود ان کا دھیان رکھنے والا کون تھا اس نے دیرے دیرے علی کی طرح پاپا کبھی خیال رکھنا شروع کر دیا ان کے کپڑے وارڈ روم میں ہینگ کر کے صحیح سے رکھتی ٹائیں آموزے اور رومال سلیکے سے الگ جگہ رکھتی ممی کے بغیر پاپا کی زنگی میں کتی پیدرتی بھی آگئی تھی اب صبح جب پاپا ہسپٹل جانے کیلئے تیار ہو رہے ہوتے تو ان کی تیاری میں مدد کرانے ان کے کمرے میں آ جاتی ان کی ٹائے کی نوٹ بنا کر دیتی ان کے شوز پالش کر کے رکھتی شروع شروع میں انہوں نے اسے ایسا کرنے سے روکا مگر جب وہ برا مان کر ان سے ناراض ہونے لگی تو انہیں خاموشی اختیار کرنے پڑی شایدہ آنٹی کی صحبت میں وہ کافی کچھ پکانہ دوسری کی گئی تھی اس لئے اب علی کے لئے لنچ باکس وہی تیار کرتی خود پاپا کو اب صرف اسی کے ہاتھ کی چائے پسند آتی اس کی زنگی کا مہور اور مقصد بس پاپا اور علی تھے ان دونوں کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے بس وہ ہمیشہ خوش رہیں وہ ہر لمحہ یہی دعا کرتی انٹر سائنس پری میڈیکل گروپ سے کر کے وہ فارق ہوئی تو آگے وہ کون سویلڈ اختیار کرتی یہ فیصلہ پاپا نے کلی طور پر اس پہ چھوڑ دیا وہ پڑھائی کے معاملے میں زور زبردستی کی قائل نہ تھے اس نے انٹر میں بہت محنت کی تھی اسے یاد تھا کہ ممی اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی ان کی انٹر میں بہت اچھی پرسنٹیج آئے تھی تو وہ ممی کی خواہش کیوں گر نہ پوری کرتی مشکل نہیں لگتی تھی گھر میں اس کی رہنمائی کے لیے پاپا موجود تھے اس کے سائمٹ اور نوٹ ساری کلاس میں بہترین ہوتے تھے پاپا پڑھائی میں اس کو بہت قائٹ کر رہے تھے ان دونوں ہی نے پڑھائی کے معاملے میں پاپا کو ہرگز بھی مایوس نہیں کیا تھا علی نے او لیول کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا تمام مضامین میں اس کا ایک ریٹ تھا پھر ای لیول میں بھی اس نے تمام مضامین میں ایک ریٹ حاصل کر کے پاپا کا سر فخر سے بلند کرا دیا ای لیول میں تمام مضامین میں ایک ریٹ حاصل کرنا کوئی مزاق نہ تھا وہ تائبہ کا یہ حال تھا کہ جیسے یہ کامیاب بھی علی کے نہیں بلکہ خود اسی کی ہے وہ ان دنوں ہاؤس جوپ کر رہی تھی تائبہ کی طرح پاپا نے علی کو بھی مکمل آزادی دی تھی کہ وہاں کے جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے بڑھے اس نے اپنے لیا آرکیٹیکٹ کی فیلڈ کا انتخاب کیا تھا تائبہ کی ہاؤس جاؤ مکمل ہوئی تو اس نے پاپا کا ہسپیٹل جوائن کر لیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی پڑھی لکھی تھی اور پھر ایک ویل آف فیمڈی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ میڈیکل کی پڑھائی کے دوران ہی کئی اچھے گھرانوں سے اس کے لیے رشتیانہ شروع ہو گئے تھے مگر ان میں سے کسی کے بارے میں بھی پاپا نے سنجید کیسے نہیں سوچا تھا وہ چاہتے تھے کہ پہلے تائبہ اپنے بڑھائی ختم کر لے پھر شادی کریں گے خاندان میں بھی کئی لوگوں نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا خود ان کی بہن نرگیس اور تائبہ کی خالہ سمرہ نے بھی اپنے بیٹوں کیلئے تائبہ کا ہاتھ مانگا تھا اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سنجید کی کے ساتھ اس موضوع پر سوچیں ان کا زیادہ جکاؤ خاندان میں کرنے کی طرف تھا مگر وہ بیٹی کی رائے اور اس کی پسند نہ پسند کو وہ ہر حال میں مقدم سمجھتے تھے نرگیس شکاگو میں رہتی تھی اور ان کے بیٹے نے ایم بی اے کیا ہوا تھا اور وہیں ایک فارم میں ملازم تھا جبکہ سمرہ کے بیٹے نے کمپیوٹر انجنیرنگ کیا ہوا تھا اور ایک پلٹائے نیشنل میں جوب کر رہا تھا سمرہ کی پیملی لاہور میں سیٹل تھی وہ ان دونوں میں سے کسی اے کے لیے ہمیں بڑھنا چاہتے تھے اگر اس کی ممی زندہ ہوتی تو وہیں اس سے اس بارے میں بات کرتی ان کی کمی اس موقع پر شعب کو بہت محسوس ہوئی تھی آخر کار انہوں نے خود دی اس سے بات کی ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی اتنی فرمبردار اور سادت مند ہے کہ یہ فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑ دے گی اور ان کی رضا کے آگے سر چکا دے گی مگر اس مقام پر وہ اتنی مختلف ثابت ہوئی کہ وہ حیران رہ گئی اس نے دونوں پروپوزل ریجیکٹ کر دیا تھے ان کے زیادہ اسرار پر اور اس بات پر کہ کیا وہ کسی کو پسند کر دیا یا کہیں اور شادی کرنا چاہتی اس نے انکار میں گردن ہلا کر یہ کہا تھا کہ وہ پاپا اور علی کو چھوڑ کر کارچی سے باہر کہیں نہیں جائے گی نہ شکاگو اور نہ ہی لاہور پاپا نے حرجتن کر لیا کتنی ساری مثالیں دیں اسے اس کی ممی کا بتایا کہ وہ اسلام آباب میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کراچی آ گئی تھی انہوں نے اس سے سمجھایا تھا کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے مگر وہ ان کی کسی بھی دلیل سے قائل نہ ہوئی تھی اس کے پاس آخری ہتھیار آنسو تھے سو وہ آنسو بہانے بیٹھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح پاپا اس کے آنسوں سے ہار گئے تھے نرگس اور سمرہ دونوں ہی کو انکار کر دیا گیا سمرہ نے تو پھر بھی آلہ ذرفی کا ثبوت دیا اور اس بات پر خافانے ہوئی مگر نرگس نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور بھائی سے خوب لڑ جگڑ کر تمام تعلقات منکتہ کر لیے علیو سارے قصے میں خاموش تمشائی بنا رہا تھا اس طرح تو اس نے اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں جیسی وین کبھی اسے چھوڑ کر بھی چلی جائے گی اپنی سگی ماں کو تو اس نے صرف تصویروں اور موویز میں ہی دیکھا تھا مگر ماں کی ممتہ کیا ہوتی ہے اور ماں کی گود میں کیسی گرمی تحفظ اور اتمنان ملتا ہے یہ سب تو اس نے طائبہ سے ہی پایا تھا جتنی شدت سے طائبہ ممی کو یاد کرتی تھی علی نے کبھی بھی نہیں کیا تھا اس کی ماں تو اس کے پاس تھی وقتی طور پر اس کی شادی کا ایشو دب گیا تھا کہ خاندان میں انکار کر کے فوراں ہی خاندان سے باہر کہیں رشتہ تیہ کر کے وہ سب لوگوں کو مزید نراز نہیں کر سکتے تھے اس قیسے سے نجات ملنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا مگر اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ اس پائر جو پاپا نے اس کی زد مان لیا کہ آئندہ بھی وہ اس کی بات مان لیں گے وہ پاپا کو کیسے بتائے کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے نہ آج نہ کر وہ ہمیشہ پاپا اور علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور لوگوں کی زندگی میں کسی تیسرے فرد کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے وہ کیسے پاپا اور علی کو چھوڑ کر جا سکتی ہے اس کے بغیر پاپا کا کیا ہوگا وہ تو اپنی صحت کے معاملے میں اتنی لاپرواہی بڑھتے تھے ہیں اپنے مریضوں کے چکر میں لگ کر انہیں تو اپنی صحت اور اپنی رائٹ کا بلکل بھی خیال نہیں رہتا اور علی وہ تو پڑھائی کی دھن میں کھانا پینے تک بھول جاتا ہے ابھی تو اس کا ارکیٹیکچر کا پہلا سال ہے ابھی تو اسے بہت آگے جانا ہے میں کیسے اسے چھوڑ کر چلی جاؤں اس کا بس چلتا تو وہ اپنے گھر کسی کو رشتہ لے کر آنے ہی نہیں دیتی کہ نہ کوئی آئے اور نہ ہی اسے پاپا کے سامنے انکار کرنا پڑے دن یوں ہی پرسکون انداز میں گزر رہے تھے کہ اس سکون کو درہم برہم کرنے کیلئے آسم شرازی کی والدہ ان کے گھر چلی آئیں آسم ڈی ایم سی میں اس کے ساتھ تھا وہ اسے دو سال سینئر تھا کالج کے دنوں میں وہ خواہ مخواہ اس کے آگے پیچھے پھیرا کرتا کبھی اپنے نوٹس اسے لا کر دے دیتا کبھی اپنے لیکچرز کبھی کوئی ریفرنس بک تائبہ کی فرنس آسم کے حوالے سے اکثر اسے چھیڑا کرتی تھی مگر وہ اس چھیڑ چھاڑ کا کوئی نوٹس نہیں لیتی تھی کالج کے زمانے میں تمام ہی لڑکے اس قسم کے افیرز میں انوال ہوتے ہیں خود اس نے کبھی بھی آسم کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی بلکہ زیادہ تر اسے اگنور کر دیا کرتی تھی اب جو اس کا پروپوزل آیا تو وہ بکھلا گئی اتنے سال بعد وہ اچانک دوبارہ اس کی زندگی میں ہلچل مچانے چلایا تھا مرنہ کالج سے پارک ہونے کے بعد تائبہ نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا تھا پاپا کی اس رشتے کوئی اعتراض نہ تھا آسم ایک خاتی پی دکھرانے سے تعلق رکھتا تھا خود بھی سلچا ہوا پڑا لکھا شخص تھا ان کا خیال تھا کہ شاید تائبہ نے آسم ہی کی وجہ سے اس سے پہلے نرگیس اور سمرہ کو انکار کرنے کو کہا تھا پاپا نے اسے پوچھا تو اس پہ سابق اس نے انکار کر دیا وہ اس کے انکار پر بری طرح پریشان ہو گئے تھے وہ چاہتے تو باپ ہونے کے ناتے اس پہ زبردستی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ اس کی اوپر مسلط کر سکتے تھے مگر ان کی بیٹی عام لوگ اس سے مختلف اور بہت حساس تھی اس کے مرضی کے خلاف اس سے کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تھے تائبہ کا مختلف ہونا اس سے پہلے ان کے لیے اتنا باعث تکلیف کبھی نہیں بنا تھا ہر لڑکی کے لیے شادی کے مخصوص عمر ہوتی ہے اور وہ عمر گزر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ بیٹی کے فرز سے سبقتوش ہونا چاہتے تھے ان کا دل چاہتا کہ تائبہ اپنے گھر کی ہو جائے اس کے ساتھ کی تمام لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں تھیں خود اس کی تمام فرینڈز بیائی گئیں تھیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کیسے قائل کریں ان دنوں وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگے تھے بیٹی کا مستقل ان کی لیے سوالیاں نشان بنتا جا رہا تھا وہ اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے وہ آپ گینے کی طرح نازک تھی وہ اس کے احساسات کو مجرور نہیں کرنا چاہتے تھے مگر خود کو فکر مند ہونے سے بھی نہیں روک سکتے تھے ارلی نے پاپا کو اس سے پہلے اتنا فکر مند اور پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا وہ محسوس کر سکتا تھا کہ پاپا طائبہ کی شادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس سے پہلے کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو وہ طائبہ کے پاس چلایا پری آپ پاپا کی بات کیوں نہیں مان لیتیں آسے میں ایک اچھا انسان ہے اور اس کی فیملی بھی اچھی لگ رہی ہے ارلی کی بات پر اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے ایک نظر دیکھا اور لائپ پروہی سے بولی تم ابھی بچے ہو اور یہ معاملہ تمہارے بولنے کا ہے بھی نہیں اس لئے کوئی اور بات کرو اس کی بات پر ارلی نے برا سمو بنا کر کہا امناٹا چائلڈ آرکیٹیکچر کے فورتھ ہیئر میں ہوں اور میں اتنا تو سمجھی سکتا ہوں کہ پاپا آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے ہاں بھئی اب ہمارا ارلی بڑا ہو گیا وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑی تھی تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ میرے لئے تو وہی چھوٹے سے بچے رہو گے جسے میں اپنے ہاتھوں سے نہلاتی تھی اور جو میرا ہاتھ پر سر رکھ کے سو جایا کرتا تھا اس نے بڑی خوبصورتی سے موضوع بدل دیا تو علی بدمزا ہو کر وہاں سے کھڑا ہو گیا پھر آسم کے گھر والوں کو انکار کر دیا گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر پر سکون ہو گئی یہ بلات علی تو وہ دوبارہ پاپا اور علی کی طرف متوجہ ہو گئی علی رات میں ڈرائنگ بورڈ پر شیر لگائے ٹی اور سیٹ سکوئر سنبھالے ڈرائنگ بنانے میں مصروف ہوتا تو وہ تھوڑی تھوڑی در بعد اسے چاہیا کافی بنا کر دیا کرتی وہ بہت جینئس اور پڑھا ہو تھا آرکیٹیکچر کے پہلے سالی وہ لگتار فرسٹ کلاس پوزیشن لے رہا تھا کبھی اس کے دوست کمبائن سٹیڈی کے لیے اس کے ساتھ آ جاتے تو وہ ان سب کا بھی علی کی طرح خیال کرتی علی کے تمام دوستوں کی وہ بجو تھی وہ ان سب سے ایسے ملتی جیسے ان سے بیس پچیس سال بڑی ہو ان لوگوں کے پاس پیٹ کر انہیں آرٹسٹک انداز میں ڈرائنگ بناتا دیکھتی اور کبھی کبھار اپنے مشوروں سے بھی نوازہ کرتی علی کو مغل آرکیٹیکچر پہ آرٹوکیٹ پہ ڈرائنگ بنانے کا پروجیکٹ ملا تو اس نے طائبہ کے مشورے پر مغل آرکیٹیکچر میں سے تاج مل کا انتخاب کیا اس کے باقی کلاس فیلوز نے نسبتاً آسان امارتوں کا انتخاب کیا تھا اور اسے بیس مسئبت میں فنسنے سے روکا تھا مگر اس نے دوستوں کے مشوروں کو خاطر ملائے بغیر پاپا سے انڈیا جانے کی بات کی تھی ہر سالی وہ طائبہ اور پاپا کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے ضرور جایا کرتے تھے اس بار علی کے پروجیکٹ کی وجہ سے وہ لوگ انڈیا آگئے ظاہر ہے اس کا بنیادی انٹریسٹ تاج مہلی تھا سو وہ لوگ آگرہ چلے آئے پاپا تو کسی ٹورسٹ کی طرح گھومنے پھرنے بھی مصروف تھے مگر وہ علی کے بھرپور مدد کروا رہی تھی وہ ہر ہر صاحب یہ ستاج مہل کی تصویریں کینچ رہا تھا اس نے اپنے ویڈیو کیمرے ستاج مہل کی مووی بھی بنا لی تاکہ کراچی جا کر اسے ڈرائنگ بناتی ہوئے کوئی دکت نہ ہو ٹائپہ اسے مختلف مشوروں سے نوازتی رہتی کہ یہاں سے بھی تصویر لو خالی دروازے کا کلوز اپ لو وہاں دیوار کے قریب سے ایک سپوز کرو وہ وہاں ایک دو آرکیٹیکچر سے بھی ملا تھا اور ان سے تاج مہل کے بارے میں ضروری معلومات کٹھی کی تھی پاپا ان دونوں کی دیوانگی پر ہنسہ کرتے تھے اور اسے چھیڑتے کہ ڈاکٹر صاحبہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے تم ڈاکٹر ہی ٹھیک ہو آرکیٹیکچر میں ٹانگ نہ اڑاؤ وہ مسکرہ دیتی وہاں سے واپس آ کر علی نے اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کیا اپنے اس پروجیکٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی سارا سارا دن کمپیوٹر پر بیٹھا ڈرائنگ بناتا رہتا اور اس محنت کا اسے پورا پورا صلح بھی مل گیا تھا اس کے کام کو سب ہی نے بہت سراہا تھا اس کے دوست اسادسہ ہر کوئی اسے سراہ رہا تھا اس کے کام کی پورے کالج میں دھوم مچ گئی تھی اس کے دوام اسادسہ نے اسے مستقبل کا ایک ذہین اور قابل آرکیٹیکچر قرار دیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی کامیابی تائبہ کو اپنی کامیابی محسوس ہوئی تھی وہ اٹھتے بیٹھتے علی کی سلامتی اور حفاظت کیلئے دعائیں مانگا کرتی وہ اگر بیمار ہو جاتا تو اسے لگتا کہ شاید علی کو نظر لگ گئی ہے وہ تھا ابھی تو اتنا پیارا وہ بلکل پاپا کی جوانی تھا انہی کی طرح ہینسم اور سمارٹ علی گھر سے کالج کے لیے یا کہیں اور جانے کے لیے نکلنے لگتا تو وہ بلکل ماؤں والے انداز میں دور سے بیٹھے بیٹھو اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکا کرتی اس کی ان باتوں پر علی اس کا خوب ریکارڈ لگاتا مگر وہ بلکل بھی پرواہ نہیں کرتی تھی فائنلی میں اپنی تھیسٹس کے سلسلے میں کچھ گائیڈنس اور ریفرنس حاصل کرنے کے لیے علی کا ایک پرائیوٹ فارم میں جانا ہوا وہ ایک ارکیٹیکچرل کنسلٹنسی تھی جس میں سیول انجینئیئرز ارکیٹیکچر اور پلینرز وغیرہ کام کرتے تھے علی کا وہاں کافی زیادہ آنا جانا اور پتہ نہیں وہاں کے آنر مرتضی حاشمی کو اس میں ایسی کیا خاص بات نظر آئی کہ انہوں نے اسے اپنے ہاں جوب آفر کر دی دوران تعلیم یہ جوب وہ بھی اتنی اچھی فارم ہے علی تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا پھر بھی اس نے پاپا سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اس کے استفسار پر پاپا نے مسکراتی بھی کہا تھا گو اہیڈ ینگ مین اور یوں اس نے مرتضی حاشمی کی فرم جوائن کر لی تھی وہاں جوائن کرنے سے علی کو اپنی صلاحیتوں کے اصحار کا بہترین موقع ملا ابھی تک تو وہ صرف تعلیم تھا اب عملی میدان میں کام کر کے وہ خود کو بہت پر اعتماد محسوس کر رہا تھا وہیں جوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تیسز مکمل ہوا تھا اسے مرتضی حاشمی کے ہاں کام کرتے ہوئے ساتھ آٹھ ماہ ہو گئے تھے پچھلے ہفتے ہی اس کا فائنل ایر کا ریزلٹ نکلا تھا امیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی میدان مار لیا تھا آرکیٹیکچر کی ڈگری وہ بھی فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن اور گولڈ میڈل کے ساتھ تائبہ کے تو قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے اپنی کامیابی کی خوشی میں اس نے آج اپنے دوستوں کو ٹریٹ دی تھی جس میں دیر سے واپس آنے کا وہ بتا کر گیا تھا مگر تائبہ اپنی عادت سے مجبور اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی مرتضی نے علی کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتی ہوئے ایک پروجیکٹ اس کے حوالے کیا جو اس سے انفرادی کرنا تھا مرتضی کی اس پروجیکٹ میں شرکت سے پکڑوائزر کی حد تک تھی علی ان دنوں بہت خوش پل کے پرجوش تھا خود کو ان تمام صلاحیتوں کا اہل ثابت کرنے کی حیال سے جو مرتضی نے اس میں دیکھیں وہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہا تھا ان دنوں علی کی زبان پر یا تو اپنے پروجیکٹ کے کسے ہوتے یا مرتضی حاشمی کے بارے میں کوئی بات اس شام وہ گھر پہ اکیلی تھی پاپا کا پھون آ گیا تھا کہ وہ کچھ دیر سے آئیں گے اور علی ابھی تک آفیس سے گھر نہیں آئے تھا وہ اکیلی سخت پور ہو رہی تھی علی کی اوپر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی اس روپ رہنے لگا تھا اسی وقت علی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس نے شکریہ ادا کیا کم اس کم اب وہ بوریت سے تو بچے گی جو کدار نے کھیٹ کھول دیا وہ لون سے تیز قدموں سے چلتی پورٹیکو کی طرف آ گئی علی کی گاڑی کے پیچھے گور گاڑی بھی اندر داخل ہوئی وہ حیران نظروں سے اس دوسری گاڑی کو دیکھنے لگی جبکہ علی اپنی گاڑی کے درواز سے کھول کر اتر گیا تھا جلدی سے پیچھے والی گاڑی کی طرف پڑ گیا تھا جس میں سے ایک انجانی شخصیت برامد ہوئی تھی بلیک پینٹ آف وائٹ شرٹ اور ریڈ اور بلیک ٹائی میں ملبوس اس شخص نے اپنے ایک ہاتھ میں بڑی لاپروہی سے کوٹ ڈالا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا علی اسے کچھ بات کرتا اس طرف گھوما تو نظر سیدھی تائبہ پہ پڑی تھی وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا وہ شخص بھی علی کے ساتھ چلتا ادھر ہی آ گیا تھا یہ میری بڑی بہن ہے تائبہ علی نے مرتزہ کی طرف دیکھتے ہوئے تعرف کروایا اور پھر اسے مخاطب ہوا پری یہ مرتزہ ہاشمی ہے تائبہ نے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہوئی مسکراتا کر سلام کیا تو وہ روہ داری سے مسکراتا جواب دے کر رسمی انداز میں کہنے لگا خوشی ہوئی آپ سے مل گئے اس نے بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کی تعرف کی رسم انجام پذیر ہوئی تو علی اس سے بولا پری میں اور مرتزہ سٹیڈی میں کمپیوٹر پہ کام کریں گے آپ آئیں ہم لوگوں کے لئے چائے بھجوا دیجئے گا پھر علی اور مرتزہ سٹیڈی میں بند ہو گئے اور وہ کچن میں آ کر چائے کے لئے لوازمہ ٹرولی پر سجانے لگی وہ توام ایمانوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی میزوان ثابت ہوتی تھی جبکہ یہاں تو علی کے بہت تشریف لائے تھے اپنے کسی جونئر کو لے کہ گھر آ جانا یقیناً کوئی معمولی بات نہ تھی اس نے ٹرولی اچھی طرح بھر کر کریم بابا کے ہاتھ بھیجوا دی وہ بیچارے بہت ضعیف ہو گئے تھے اس لئے طائبہ اب ان سے صرف اوپر اوپر کے کام کرایا کرتی تھی کھانا وغیرہ وہ خود ہی پکاتی علی کی واپسی سے اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا وہ تو ابھی بھی اکیلی بہر ہو رہی تھی آٹھ بجے باپا آ گئے تو اس کی بوئیت کا خاتمہ ہوا رات کے نو بجے تھے ساڑھے تین گھنٹے سے سٹیڈی میں بند وہ دونوں پتہ نہیں کون سا موم محل کر رہے تھے پاپا نے اس سے کھانے لگانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر سٹیڈی میں غالباً ان لوگوں کو کھانے کے لیے بلانے چلے گئے تو وہ جلدی جلدی کھانے لگانے لگی اہلی کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اس لیے ان کے ہاں کھانے پر میز کی ہمیشہ انواو اقسام کی ڈشز پائی جاتی تھی اس لیے وہ ہرگز پریشانہ تھے کہ مہمان کی خاطر کس طرح کرے دس پندرہ منٹ بعد وہ دونوں پاپا کے ساتھ باہر نظر آئے تائبہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی پاپا شاید اسے زبردستی اصرار کر کے کھانے کے لیے روک رہے تھے اور وہ انکار کر رہا تھا آخر کار جیت پاپا کی ہوئی تھی اور وہ ان دونوں کے ساتھ جلتہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گیا تھا کھانے کی میز پر پاپا اور علی اس نے مختلف ڈشز آفر کر رہے تھے پاپا سے شامی کباب کے ڈش پکڑا رہے تھے تو علی بریانی کی ڈش اس کے سامنے رکھتا ہوا کہہ رہا تھا اتنی مزیدار بریانی آپ نے اسے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی پر اسے زیادہ اچھی بریانی کوئی اور پکا ہی نہیں سکتا اس نے خاموشی سے بریانی کی ڈش لے لی تھی اور تھوڑے سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لیے تھے پاپا کی سرار پہ شامی کباب بھی پلیٹ میں رکھ لیا تھا وہ خود خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی انجان لوگوں سے ایک دم بھی تکلف ہو جانا اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا کھانے کے بعد وہ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور تائبہ سب کے لیے کافی بنانے کچن میں آ گئی ٹری اٹھائے اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اندر بڑے خوشکوار ماحول میں گفت و شنیج جاری تھا وہ پاپا کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا تائبہ اس کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی بات ختم کر کے وہ اس سے چینی کا پوچھے اپنی بات ایک لمحے کے لیے رو کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا ڈیٹھ جمج اور دوبارہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے ٹوٹا تھا کیا اس کی دو کی بجائے چار آنکھیں تائبہ نے سوچا تھا بظاہر پاپا کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود اس نے اسے کس طرح دیکھ لیا تھا وہ حیران ہوتی کپ میں چینی ملا کر اس کے پاس کپ میں لے آئی جس سے اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا پاپا اور علی کو بھی کافی دے کر وہ خود بھی اخلاق نے بہانے کی خاطر وہیں بیٹھ گئی علی پاپا سے کہہ رہا تھا یہ تو آب ہی نہیں رہتے میں زبردستی لائی ہوں میں نے کہا کہ میں نے کمپیٹر پر اپنے پروجیکٹ کا کچھ کام کیا جس پر میں ان کی رائے لینا چاہتا ہوں تو کہہ رہے لگے کہ فلوپی پر کاپی کر کے لیا میں یہاں دیکھ لوں گا مگر میں اڑ گیا کہ آپ کو ضرور میرے ساتھ چلنا ہے اور وہیں جا کر میرا کام دیکھنا ہے علی کی باتوں پر وہ خاموشی سے مسکراتا ہوا کافی کے سپ لے رہا تھا اس کی اس بات پر پاپا نے مرتضی سے کہا تھا یہ تو علی نے بہت اچھا کیا کہ آپ کو لے آیا میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا علی کے موں سے صبح شام آپ کا نام سنسر کر مجھے آپ سے ملنے کا اچھا خاصا شوق ہو گیا تھا پاپا کی بات پر وہ ایک دم بولا تھا میرے آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ علی آپ کا ذکر اتنا گھرتا ہے کہ میں سخت قسم کی شوق میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اتنے ذہین اور قابل شخص سے اب تک میں کیوں نہیں ملا اس جوابی تعریف کا بہت شکریہ پاپا نے زندہ دلی سے کہہ کر لگایا تو وہ بھی ہنس پڑا تھا کافی کسے پلی تھی وہ خموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی وہ پاپا سے کہہ رہا تھا علی میں مجھے 22-23 سالہ مرتضی کی جھلک نظر آئی تھی اس لئے جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے جوب کی آفر کی اس کی عمر میں میں بھی بالکل ایسا ہی تھا اتنا ہی کامپیٹنٹ اور ڈائنیمک اس میں بہت سی صلائیتیں ہیں یہ زندگی میں بہت آگے جائے گا اس کے اندر پوٹینشل ہے ٹیلنٹ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بہت مہنتی ہے ایسے لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں میں نے اپنی فارم میں سب ینگ اور فریش لوگ رکھے ہیں اگر ہر کوئی تجربہ کار کی ڈیمانڈ کرے گا تو فریش لوگ کیا کریں گے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جتنے قابل اور مہنتی فریش گریجوئیٹس ہوتے ہیں اتنا کوئی تجربہ کار آدمی نہیں ہو سکتا نئے نئے پڑھ کر نکلتے ہیں نئے ایڈیاز ذہن میں ہوتے ہیں نئے سوچ اور زیادہ انرجیٹک میرا یہ تجربہ کم از کم کامیاب رہا ہے وہ اس کے علی کی تعریفیں کر رہا تھا طیبہ کو اچانے کی اس بندے میں بہت زیادہ دل تسبیح محسوس ہوئی وہ جو اتنی دیر سے بیٹھی لاپرواہی سے یہاں وہاں نظریں دھوڑا رہی تھی اب اس پہ نظریں جماعے بغور اسے بولتا سن رہی تھی اسے وہ بندہ ایک دم بہت اچھا لگنے لگا تھا پاپا نے اس کے خیالات کو صراحہ تھا انہیں بھی وہ یقیناً بہت اچھا لگا تھا ورنہ وہ ہر کسی سے اتنی بدکلوی سے بات نہیں کیا کرتے تھے علی اور مرتضی آپ نے پروفیشن کے حوالے سے پاپا سے باتیں کہہ رہے تھے پری آپ بھی تو کچھ بولے علی اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا تھا علی کی بات میں مرتضی نے بھی ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا تھا میں آپ لوگوں کو سن رہی ہوں وہ علی سے بولی تو اس پر سے نظریں ہٹا کر مرتضی سے کہنے لگی پتہ ہے مرتضی پری نے بھی پاپا کی طرح میڈیسن پڑھی ہے مرتضی نے ایک نظر علی کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا پھر تو آپ انکلی کی آسپیٹل میں جاب کر رہی ہوں گی جواب میں اس نے گردن ہلا دی تھی مزید پانچ دس منٹ بیٹھ کر مرتضی ان لوگوں سے اجازت طلب کرتا جانے کے لیے کھڑا ہو گیا پاپا اور علی اسے باہر تک چھوڑنے گئے کافی کی کپ کچن میں رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور وضو کرنے کے لیے بات روم میں گھس گئی وضو کر کے وہ نماز کے لیے تو بٹا اور رہی تھی کہ علی اندر آیا اور اسے بولا پری آپ کو مرتضی کیسے لگے بہت اچھے ہیں جیسی تم ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے وہ بلکل ویسے ہیں اور یقینا اور بہت پرس پہ کیشی اسمی ہیں تب ہی تو انہوں نے تمہارے اندر چھپیوئے ٹیلنٹ کو کھوز نکالا ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اس بندے کے بارے میں اچھی رائے قائم کی تھی اس لیے بڑی سچائی سے اس کی تعریف کر رہی تھی اس کے جواب پر علی نے بہت خوش کر دیا تھا وہ مسکراتا ہوا سوفے پہ پھیل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں تو مرتضی کو آئیڈیا لائیس کرتا ہوں وہ اپنے پروفیشن سے عشق کرتے ہیں میں بلکل ان جیسا بننا چاہتا ہوں انہوں نے بھی ہماری کالیجی سے گریجویشن کی تھی پھر وہیں سے ماسٹرز کیا ہے اربرن ڈیزائن میں اس کے بعد وہ مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چلے گئے وہاں پڑھائی کے دوران ہی انہیں کتنی اچھی اچھی جوگ وہاں پیر جوگ کی آفر ہوئی مگر وہ ان سب کو ٹھگرا کر پاکستان واپس آگئے وہ سب حبل وطنی کی راگ نہیں لابتے لیکن اپنے عمل سے ثبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ملک سے محبت ہے یہاں کر انہوں نے اپنی فرم کا آغاز کیا اور صرف پانچ سال میں ان کی فرم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے علیک کو باتوں کی مور میں دیکھ کر وہ بھی بیٹھ پہ بیٹھ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے مرتضی نامہ سن رہی تھی ان کی فرم میں تو صرف ایکسپیرینس کے لیے جوائن کیا ہے میرا ارادہ تو اپنی ذاتی کنسلڈنسی کھولنے کا ہے وہ اپنے مستقبل کے ارادوں کا اظہار کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے تو میں ماسٹرز کر لینا چاہیے طائبہ نے اپنے رائے ظاہر کی تو اسے رہی لاتا ہوا بولا ہاں ایک تو سال مرسزہ کی فرم میں کام کر کے پھر میں پہلے ماسٹرز کر کے سٹیٹس چلا جاؤں گا اس کے بعد اپنی فرم اسٹیبلش کروں گا اپنی بات ختم کر کے اچانک وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا وہاں سب لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مرسزہ پہ ایسا کیا جادو کیا جو وہ تمہارا اتنا ایڈمائرر بن گیا ہے وہ تو اچھے اچھو کے کام میں اب نگالتے ہیں لیکن وہ جو بہت امپورٹنس دیتے ہیں میرے مشوروں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں اور میری سینئر کلیکس پروفیشنل جیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں علی کی باتیں وہ بڑے غور سے سن رہی تھی اسے اپنے ذہین اور قابل بھائی پہ فخر ہو رہا تھا وہ شخص بھی بہت اچھا لگ رہا تھا جو اسے اہمیت دے رہا تھا یقیناً وہ خود بہت غیر معمولی ذہانت کا حامل شخص ہوگا جس نے علی کے اندر چھپے ہونر کو تلاش کر لیا تھا علی نے اپنا پہلا پروجیکٹ کام آبی کے ساتھ مکمل کر لیا تھا آج کل وہ مکرم بیلڈرز کے لیے فلیٹس اور شاپنگ مالز کی ڈیزائننگ میں مرتزہ کی معاملت کر رہا تھا اس کے علاوہ دو اور آرکیٹیکٹ پیس پروجیکٹ میں مرتزہ کے اسسٹرن کے طور پر کام کر رہے تھے وہ کچھن میں تھی جب فون کی بیلڈر نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا گیلے ہاتھ پہنچتی ہوئی وہ جلدی سے لانچ میں آئے اور فون ریسیب کیا اس کے سلام کے جواب میں دوسری طرف سے مرتزہ بولا وَعَلَيْكُمْ اسلام میں مرتزہ بات کر رہا ہوں اپنا نام بتا کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہو کر سوچنی لگا کہ علی کی بہن کا نام کیا ہے مگر ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود نام یاد نہ آیا تو بولا آپ علی کی سسٹر بات کریں ہیں جی اس کی فون کرنے پر حیران ہوتی بھی مزید بولی علی تو ابھی تک آفیس سے واپس نہیں آیا کیا وہ آپ کے ساتھ آفیس میں موجود نہیں ہے اسے جانے کی عجیب عجیب اہم ستانے لگے اپنے اندر ہوتی دھکڑ پکڑ کو کنٹرول کرتی اس کے جواب کی متاظر تھی جی وہ میرے ساتھ ہی ہے ہم لوگوں کا آج لیٹ نائٹ آفیس میں رکھ کر کام کرنے کا اراد ہے علی کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا ہے اور اسی کی کہنے پر آپ کو میسیج دینے کے لیے فون کیا تھا وہ رات میں گھر نہیں آئے گا اس کی بات پہ تائبہ کا بوڑ بری طرح خراب ہو گیا مرتزہ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اس لیے اچھا اور تینکیو کہ اکرپون بند کر دیا مگر دل میں وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ علی کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنی ہے ایسا بھی کیا کام کا جنون کے بندہ آرام سکون اور نین سب قربان کرتے ساری رات جلدی کرتی وہ علی کو دل ہی دل میں خوب برا بھلا کہہ چکی تھی صبح اس نے ہسپٹل جانے کے ارادہ ملتوی کر دیا اور گھر میں رکھ کر علی کی واپسی کا انتظار کرنے لگی پاپا علی کی کھنچائی کا سوچ کر ہسٹیوی ہسپٹل چلے گئے تھے دس بجے کی قریب جوکی دار کی گیٹ کھولنے کی آواز سنائی دی تو وہ غصے کے امارے اٹھ کر باہر بینیں گی اور وہیں لاؤنج بے صوفے پر بیٹھ کر اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرنے لگی لاؤنج کے دروازہ کھول کر اندر آتے مرتضہ اور علی کو دیکھ کر اس کے پیرو تلے سے زمین کھسکنے لگی وہ بے اختیار اٹھ کری ہوئی علی کی کمر کے گرد ہار ڈالے وہ آہستہ قدموں سے چلتا اسی کی طرف آ رہا تھا علی کا لنگڑا کر چلنا وہ بھی مرتضہ کے سہارے اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا گویا دل کی دڑکنوں کو کابو کرنے کی کوشش کرنے لگی علی کیا ہوا تھا تم ٹھیک تو ہو نا وہ ایک تم آگے بڑھ کر علی کی طرف آئی اور اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے کر حیراسہ نظروں سے اس کی چہرے کا جائزہ لینے لگی یہ بلکل ٹھیک ہے معمولی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ اسے بستر پہ لیٹنے دیں پھر آرام سے بات کر لیجئے گا اس کی پریشان چہرے پہ نظر جمعے مرتضہ نے رسانیت سے کہا تو وہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا وہ سخت غصے میں نظر آ رہی تھی مرتضہ نے گردن ہلا دی تھی اور بولا میں کیا کرتا علی نے مجھے منع گیا تھا کہ اصل بات مت بتانا میری بہن پریشان ہو جائے گی اس انجید کی سے بولا تو وہ تمام در مربط اور اخلاق پلائے تاک رکھ کر اس پر اُلٹ پڑی اب تو یقیناً مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کا کیا ہے یہ تو پاگل ہے آپ کو تو کمز کم صحیح بات بتانی چاہیے تھی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا پھر آقے کی بات اس نے کی ہی نہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اس کے رونے پر وہ دو نہیں بکلا گئے تھے بری میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھیں آپ کے سامنے تو ہوں بہت ہی معمولی سی چھوٹے آئیں تھی اب میں بلکل ٹھیک ہوں علی نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر رہ رائی بات مت کرو مجھ سے علی نے بے بسی سے ایک نظر اسے اور ایک نظر مرچزہ کو دیکھا تو وہ علی سے بولا علی تمہارا بیڈروم کہا ہے اور میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑا ہوں یقیناً اس رونے دھونے کے مسائرے میں علی بچارے پر بری گزر رہی تھی وہ سیرام کی ضرورت تھی جبکہ بہن صاحبہ یعنی کھڑے کھڑے تمام حساب بیبا کرنے کے موڈ میں تھی علی کی نشان دہی پر وہ اسے لیے آگے بڑھ گیا تو وہ بھی ان دونوں کے پیچھے چلتی علی کی کمرے میں آگئی مرچزہ نے بستر پہ لیٹنے میں اس کی مدد کی علی کے چہرے پر موجود تقلیب کے اثار بتا رہے تھے کہ چلنے پھرنے میں اسے کتنی تقلیب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا کیسے وہ دونوں کی طرف سوالی انداز میں دیکھنے لگی تو علی اس کی تسلیق کے خاطر تفصیل سے بتانے لگا میں اور مرچزہ سائٹ سے واپس آ رہے تھے گاڑی میں ہی ڈرائب کر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک اور گاڑی آگئی اور گاڑی سے تکرا گئی ہم دونوں پتہ نہیں کیسے موجودانہ طور پر پچ گئے وہ علی کے پاس ہی بیٹ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ مرچزہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اب خود ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک کر لے کوئی فریکچر نہیں ہوا ہے کوئی اور کمپلیکیشن بھی نہیں ہے صرف ہاتھوں اور پیروں پر جوٹ لگیا ہے تھوڑا بہت ریسٹ کرے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا مرتضہ نے علی کی جان چھڑانے کے لئے خود ہی جواب دے دیا تھا بڑا ٹھیک اندازہ تھا علی کا وہ دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر جو اسے رات پون پر ایکسیڈنٹ کا بتا دیتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر گزرتی اس کے ڈاکٹر ہونے پہ حیران تھا ایک ڈاکٹر زورت نے کمزور دل کی مالک اس کی جواب پہ تائیبہ نے بغور اس کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے بولی آپ تو ٹھیک ہے نا آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی اس کے بات کرنے کا انداز بلکل ویسا ہی تھا جیسے وہ علی کی دوستوں کے ساتھ اختیار کیا کرتی تھی بڑی آپ پاؤں والا مرتضہ کو آج وہ اس دن سے بلکل مختلف لگ رہی تھی وہ اس کی فکر مندی پہ مسکراتا ہوا بولا الحمدلیلہ میں بلکل ٹھیک ہوں معمولی سے خراشوں کے علاوہ اور کوئی چوٹ نہیں لگی پھر وہ علی سے کہنے لگا اچھا لی میں چلتا ہوں اپنا خیار رکھنا وہ جانے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو وہ فوراں اٹھتے بھی بولی اب بیٹھئے بلیس میں کافی لاتی ہوں اس کی بات پہلے بھی سرار کرنے لگا ہاں پری ان کو ایسے مت جانے دیجئے گا ساری رات یہ میرے ساتھ ہسپیٹل میں خوار ہوئے ہیں خالی کافی نہیں بلکہ اچھا سا ناشتہ لائیں ان دونوں کے سرار پر وہ ہنس پڑا اور بولا ناشتہ بھی کروں گا اور کافی بھی پیوں گا مگر آج نہیں پھر کبھی ابھی مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ میں شرکت کرنے اور اس سے پہلے گھر جا کر اپنا حلیہ درست کرنے وہ اپنے سلوٹ زدہ بلو شرٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا ان دونوں کو خدافست کہتا وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہی باہر آگئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے علی کے لیے اتنی تقریب اٹھائی میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں اس نے اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا جو بڑی سنجیدگی اور تشکر آمیز انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی حالانکہ آپ کو تو مجھ سے ناراض ہونا چاہئے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اس کی بات پر طائبہ کو اپنا کچھ دیر پہلے کرویا یاد آیا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئے ام سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو میں اس کے لیے اسکیوز کرتی ہوں وہ اکتم کہکہ لگا کر ہنس پڑا تھا طائبہ کو اس کے کہکہ کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی اسے خدا حافظ کہتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا پورے چھ دن تک اس نے علی کے کہیں بھی آنے جانے پہ سخت پابندی لگائی تھی اسے بستر پلٹائے وہ اس کی خدمتیں کرنے میں مصروف رہی خوب اچھی طرح اسے زبردستی فروٹ کھلا دی دودھ پلا دی اور وہ بیچارہ احتجاج کرتا رہ جاتا اس موقع پر پابا بھی طائبہ کی حمایتی بن گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اسے کھانے پلانے اور آرام کرانے میں مصروف تھے اس کے تمام کلیکس گھر میں آ کر اس کی عیادت کر کے گئے تھے خود مرتضہ اس دن کے بعد سے دوبارہ نہیں آیا تھا البتہ اس نے فون پر ایک نو مرتبہ اس کی خیریت پوچھی تھی ساتھ میں دن کہیں جا کر علی کو بستر چھوڑنے اور آفیس جانی کے اجازت ملی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا طائبہ نے اسے آفیس جانی کے اجازت صرف اس شرط پہ دی تھی کہ وہ آفیس ٹائم ختم ہونے کے بعد سیدھا گھر آئے گا اور بلاوجہ کے کاموں میں لگ کر خود کو ہرگز بھی ہلکان نہیں کرے گا علی کے وعدہ کرنے کے باوجود بھی اسے بے اعتباری تھی اس لیے اسے اس کی گاڑی میں دفتر نہیں جانے دیا جب خود ہسپٹل کیلئے نہیں کر رہی تھی تو پہلے ڈرائیور نے علی کو اس کے آفیس چھوڑا اور پھر اسے ہسپٹل واپسی کیلئے بھی اس نے علی سے یہی کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ آ کر شام میں اسے پک کر لے گی اور علی کو نجار اس کی تمام شرائط ماننی پڑ رہی تھی شام کو ٹھیک پانچ بجے وہ علی کے آفیس پہنچ گئی تھی ریسیپشن پہ بیٹھی اس گڑ لکنگ لڑکی سے وہ علی کی بابہ دریافت کر رہی تھی کہ پیچھے سے مرتزہ کی آواز سنائی دی وہ اپنے ساتھ چلتے کسی آدمی کے ساتھ باتیں کرتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا باتیں کرتے اچانک اس کی نظر اس پہ بڑی تو وہ فوراں رک گیا اور اس کی طرف آتا ہوا بولا اسلام علیکم اس نے سلام کا جواب دیا تو وہ اس کی یہاں موجود کی پہ حیرانی ظاہر کرتا ہوا بولا آپ یہاں خیریت تو ہے نا جی خیریت ہے مجھے علی سے کچھ کام تھا اس نے کام کی نویت بتانے سے پرہیز کیا علی تو خاور رزدانی صاحب کے ساتھ ان کے گھر کے لئے ٹائلز پسند کرنے گیا مرتزہ سے دو تین قدم پیچھے کھڑے اس دوسرے بندے نے علی کی غیر موجود کی اطلاع دی تو اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا اچھا علی ان کے ساتھ گیا ویسے ان کا کام کتنا رہ گیا مرتزہ کوئی ذکر سے ایک اور بات یاد آئی تو اس کے بارے میں پوچھنے لگا علی تو پریشان ہو گیا خاور صاحب کی پسند ہی اتنی مشکل ہے ان کے گھر کا انٹیریئر بڑا ہی مشکل ثابت ہو رہا بچارے کے لئے اس دوسرے بندے نے ہستے بھی بتایا تھا تائبہ ان دونوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھے علی بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا آپ آئیے پلیس مرتزہ نے غالبن اسے اپنے کمرے میں چلنے کی آفر کی تو وہ انکار کرتے کرتے رہ گئی اب یہاں تک آ گئی تو ہی تو اس طرح چلے جانا اسے بتتمیزی محسوس ہوا اس نے قدم بڑھائے تو مرتزہ جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا دوسرا بندہ کسی اور کمرے میں گھس گیا تھا اس کا پورا آفیس ہی بہت شاندار تھا وہاں کا انٹیریئر زبردست تھا اور اگر یہاں کا انٹیریئر اچھا نہیں ہوتا تو پھر کہاں کا ہوتا آخر یہ ایک آرکیٹیکسرال فارم تھی اگر یہاں کا انٹیریئر اچھا نہیں ہوگا تو کلائنٹس تو پہلی دفعہ کے بعد دوبارہ کبھی آئیں گے بھی نہیں وہ وہاں کی سجاوٹ کو صرحاتی اس کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو داد یہ بغیر نہ رہ سکی کمرے میں موجود فرنیچر انڈور پلانٹس پردے یہاں تک کے ٹیبل پہ رکھا کلینڈر بھی سب کچھ اتنی مناسبت سے اور اچھی طرح رکھا ہوا تھا کہ کہے بغیر بھی پتہ چل گیا تھا یہ چیف اگزیکٹیو اور منیجنگ ڈائریکٹر کا کمرہ ہے اسے بیٹھنے کی آفر کرتا وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور بولا اپنے آفیس کا سارا انٹیریئر میں نے خود کیا ہے یہاں تک کے سارا فرنیچر بھی میں نے ہی ڈیزائن کیا ہے وہ اس کی موہ سے یہ بات سن کر دھک سے رہ گئی کیا اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ وہاں کے انٹیریئر کے بارے میں سوچ رہی ہے یا وہ یوں ہی بات براہ بات کیلئے یہ بات کہ گیا تھا تائبہ نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی تو بھرپور مسکرہت چہرے پہ سجائے اسے دیکھ رہا تھا بلا شبہ وہ ایک بہت ہی ذہین شخص تھا اور اسے اپنے تاثرات دوسرے سے چھپانے بھی آتے تھے اس لئے تائبہ اس کی طرف دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اندازہ نہیں لگا پائی کیا لیں گے آپ چائے کافی یا کولڈ رنگ وہ انٹرکام اٹھائے اسے پوچھنے لگا تو اس نے فوراں ہی کہا کچھ بھی نہیں آپ لیز تکلف مت کریں وہ یہاں چائے کافی پینے تو نہیں آئی تھی اسے اہلی کی بدتمیزی پہ سخت خصہ آ رہا تھا پھر بھی کچھ تو آخرہ پہلی مرتبہ ہمارے آفیس آئی ہیں اس نے دوبارہ اصرار کیا تو اس نے مجبوراں چائے کیلئے کہہ دیا وہ انٹرکام پہ چائے لانے کیلئے کہہ کر پارک ہوا تو تو ان کے فون کی گھنٹی آگئی وہ فون پر شاید اپنی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا اور تائبہ اس کی میز پہ پیچھے بڑی خوبصورتی سے رکھے مختلف بلڈنگز کے مارڈلز دیکھنے لگی مرتضی نے باتیں کرتے کرتے بڑے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو کارٹن کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس کسی بھی غیر ضروری آرائش اور سجاوٹ کے بیٹھی تھی اس کے چہرے پر میک اپ کے نام پر شاید صرف لپسٹیک ہی لگی ہوئی تھی اپنے کمر تکاتے لائٹ براؤن بالوں کی سیدھی ماں کے ساتھ چوٹی باندھے وہ آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی اسے بننے سمرنے کا کوئی شوق نہ تھا اسے گمرے میں موجود اس شاندار اور ہینسم بندے سے زیادہ وہ مارڈلز قابل توجہ محسوس ہو رہے تھے آنکھوں پر گولڈن فریم کا نازک سا چشمہ لگائی وہ بڑے نماغ سے وہیں دیکھے جا رہی تھی اسی وقت پہ انہیں چائے لا کر رکھی اور چینی ملا کر ان دونوں کے آگے کپ رکھتا واپس سے لگیا مرتضی نے پھون بند کر کے اس سے کہا آپ چائے لیں اس نے خموشی سے کپ اٹھا لیا اور چائے پینے لگی آپ نے صرف ایم وی بی ایس کیا یا کسی خاص فیل میں سپیسلائزیشن بھی کیا مرتضی کے سوال پہ وہ مسکرہ دی اور بولی صرف ایم وی بی ایس کیا ویسے آپ کسی میڈیکل کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو وہ اسے پانچ سال پانچ صدیوں کے برابر محسوس ہوتے ہیں اور ان کے لئے صرف کا لفظ بہت بڑی زیادتی ہے اس کی بات کو مرتضی نے بہت انجوائی کیا تھا اس لئے ہنستے بھی بولا تھا میرا مطلب یہ نہیں تھا جواب سمجھی وہ بڑی فرصت سے بیٹھا اسے بات چیت کو انجوائی کر رہا تھا ابھی وہ کوئی جواب دینی والی تھی کہ دستک دے کر لی اندر آگیا اس پہ نظر پڑھتی اسے صبح کی بات جا دا گی جو وہ کامی لگ کر بھول سکا تھا اس لئے ایک دم گڑھ بڑھا گیا اسے دیکھ کر وہ فوراں اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور اس سے بولی کہاں رہ گئے تھے میں کب سے انتظار کر رہی ہوں پھر اس کی جواب دینے سے پہلے کہنے لگی میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں علی نے بڑی فرمبرداری سے گردن ہلا دی تو بیک کندھے پہ ڈالتی مرتزہ کی سمٹ مڑی اچھا مرتزہ صاحب خدا حافظ آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ اس کی بات پر اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا میری مجبوری ہے کہ مجھے رسمی جملے بولنے نہیں آتی اس لئے میری طرف سے صرف خدا حافظ پہ اقتفاق کیجئے وہ اپنی ذہانت سے بھرپور آنکھیں اس پہ جمائے مسکرا کر بولا تو وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر کمرے سے نکل گئی اگلے روز آفیس سے واپس آ کر کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد علی کہیں جانے کی تیاری کرنے لگا تو وہ پوچھے بغیر رہنا سکی ابھی تو آفیس سے آئے ہو اپھے کہاں جانے ہیں مجھے مرتزہ نے ڈینر پہ انوائٹ کیا ہے وہیں کی تیاری ہے وہ بالوں میں برش کرتا ہوا بولا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی ڈینر کس خوشی میں خوشی خوشی تو مجھے پتا نہیں انہوں نے کہا کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ پیچھا ہٹ میں کھاؤ اور میں نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ لاپروائی سے جواب دیتا پرفیوم سپریے کرنے لگا تو وہ پرفیوم کی شیشے اس کے ہاتھ سے لیتی بھی بولی آخر بات کہے یہ مرتزہ حاشمی تم پہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہے کل میرے ساتھ بھی بہت وی آئی پی ضلوک کیا تھا پتہ کرو کہیں ان کی کوئی بہن ویہن تو نہیں ہے جس کے لیے وہ تمہیں ہمبار کر رہے ہیں علی اس کے شک و شبہ پہ بے اختیار ہنس پڑا تھا پری آپ بھی حد کرتی ہیں ایسا ہی تو شہزادہ گل فام ہو نا میں ارے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیسے کیسے چالباز لوگ پڑے ہیں بہرحال تم محتاط رہو تو بہتر ہے اس کے بعد پیلی کو شرارت سوڑی تو سنجیدہ شکل بنا کر بولا فرز کریں ایسا ہے بھی تو اس میں آخر برائی کیا ہے مرتضہ کو دے کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی بہن بھی یقیناً بہت خوبصورت ہوگی وہ علی کی شرارت پہ سچ مچ چڑ گئی اور اسے گھوڑنے لگی تو وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا سچ کہہ رہا ہوں مرتضہ کے بارے میں ہمارے ہاں ایک آرکیٹیکٹ ہیں شیری اس نے کومنٹس دیا کہ انہیں بلڈنگز اور گھر وغیرہ دیزائن کرنے کی بجائے کم سے کم مارڈنگ تو شروع کری دینی چاہیے ویسے یہ کومنٹس ان کی غیر موجودگی میں دیئے گئے تھے ان کے سامنے کسی کس قسم کی بات کرنے کی مجال نہیں ہے علی کی بات پر وہ بھی ہس پڑی تھی پھر علی چلا گیا تو وہ لاؤنج میں پاپا کے ساتھ بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی علی کی واپسی ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ہوئی تھی اگلے روز چھٹی کا دن تھا اس لئے وہ پاپا آرام سے بیٹھے ٹی وی دیکھنے مگندے جب علی سی ٹی پر کسی پاپ کہانے کی دھون بجاتا اندر داخل ہوا کیوں بہی سابزادے آپ کا ڈینر کیسے رہا پاپا نے علی سے پوچھا تو وہ پری کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا ایک دم فرسٹ کلاس مریتزا کی کمپنی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ بوریت کا سوال ہی نہیں ہے کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے وہ علی کو ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھڑ کر بولی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس لئے اس نے بڑی سنجیدی سے دائبہ کی تعریف کی تھی ان لان کے کپڑوں اور دھلیویے موں کے ساتھ میں صرف تمہیں خوبصورت لگ سکتی ہوں وہ برا سمو بنا کر بولی تو علی ہنستے ہوئے کہنے لگا ہو سکتا ہے اس علیے میں آپ کسی اور کو بھی خوبصورت لگ جائیں آفٹر آل امید بھی دنیا قائم ہے پاپا دیکھیں اس علی کے بچے کو وہ علی کی بکواس پر پاپا سے شکایت کرنے لگی تو اسے چمکائے تیویے کہنے لگے بیٹا وہ مزاک کر رہا ہے تم کیوں ناراض ہوتی ہو علی ابھی بی چہرے پر میں نے خیز مسکرار سے جائے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اسے نظر انداز کر کے دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی بری خوش ہو جائیں مرجزہ کی بہن کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اب آپ ان بچاروں کی نیت پہ شک نہیں کر سکیں گی علی ہاتھ میں دعوتی کارڈ پکڑے اس کے پاس کچن میں آ کر بولا تو وہ ڈونٹ سپرائے کرتی ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈار کر بولی کیا پتہ کوئی اور بہن بھی ہو وہ طیبہ کی شرارت سمجھ کر خود بھی شرارتی انداز میں بولا میرا خیال ہے اس سسپنس کا خاتمہ انگیجمنٹ والے دن ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ کتنی بہنیں ہیں پھر آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ انگیجمنٹ میں میں کیا کروں گی جا کر نہ میں کسی کو جانتی ہو نہ کوئی میرا ان سے تعلق تم چلے جانا اس نے صاف انکار کر دیا اس کے جواب پہ علی کا مو بن گیا مگر وہ اپنے اسرار سے باز نہ آیا تھا شام میں دوبارہ اس سے چلنے کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ بری طرح چڑ گئی علی مجھے اس طرح انچان لوگوں میں جا کر بلکل مزا نہیں آتا انہوں نے اتنی محبت اور حلوث سے ویڈ فیملی بلائے اور آپ نخرے کر رہی ہیں پاپا خاموشی سے دونوں بہن بھائی کی نوک جھونک سن رہے تھے علی کی بات پر وستہ زائیہ انداز میں ہز پڑی تھی انہوں نے اخلاقن سب کو انوائٹ کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب اٹھ کر پہنچ جائیں اور ایسے تو ہمارے گھر کتنے انوٹیشنز آتے ہیں جہاں سب کو پلائے جاتے مگر ہم سب تو نہیں چلے جاتے اور لوگوں میں اور مرتضی بھائی میں بہت فرق ہے علی نے خب کی بھرے انداز میں کہا تو حیران ہو کر بھولی مرتضی بھائی یہ مرتضی تمہارے بھائی کب سے ہو گئے میری ان سے بہت کلوز فرینشپ ہو گئی ہے اس لئے انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دیا کہ میں نے بھائی کہہ سکتا ہوں آفٹر آل ہم سے اتنے بڑے ہیں پروفیشنل لیول پر بھی بھائی یا انکل کہنا اچھا نہیں لگتا مگر جہاں دوستی ہو وہاں تو اچھا لگتا ہے پلیز پری چلے نا علی نے اپنی بات ختم کر کے وہی دوبارہ مرغے کی ایک ٹانگ والا رویہ اپنایا تو پاپا بھی اسے سمجھانے لگے کہ جانے میں کوئی حرج نہیں خود پاپا کو کسی سیمنار میں شرکت کرنی تھی اس لئے ان کا جانا تو ممکن نہ تھا علی کی نرازگی اور پاپا کے سرار پر آخر کار وہ امادہ ہو گئی اگلے روز علی لنچ ٹائم میں اسے لینے ہسپیٹل پہنچ گیا تو وہ حیران ہو کر اس کے آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی بس آپ سے ایک کام تھا اس لئے آفیس سے جلدی اٹھ گیا چلیں جلدی کریں اس نے جلدی جلدی کا ایسا شور مچایا کہ وہ بکھلائی ہوئی انداز میں اپنا سٹیتوسکوپ اور اوورال ہاتھوں ملی اس کی پیچھے بھاگتی دورتی گاڑی میں میٹ گئی علی نے گاڑی گھر پہ لاکر روکی تو اسے گھور کر رہ گئی اب بتا بھی چکو مسئلہ کیا ہے آپ اندر آئیں تو ابھی پتہ چل جائے گا وہ لاپرواہی سے جواب دیتا آگے بڑھ گیا اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر طیبہ بھی وہیں اس کے پیچھے چلی آئی اندر گھس کر وہ اسے کہنے لگا اپنی وارڈروپ کھولیں اور آپ کے پاس جتنے اچھے ڈریسز ہیں وہ سب مجھے دکھائیں وہ لیکی حکمیان داز پچھٹ گئی کیوں تمہیں میرے کپڑوں سے کیا کام ہے مجھے یہ کام ہے کہ آج رات میں جس فنکشن میں ہمیں جانا ہے وہاں میرے بہت سارے کلیکس اور دیگر جانے والے بھی مدو ہیں اور میں ان سے یہ تعریف تو ہرگز نہیں کروا سکتا کہ یہ جو بڑی بی ٹائپ ڈل سے کپڑوں میں ملبوس خاتون کھڑی ہیں یہ میری بہن ہیں لہٰذا آپ کے کپڑوں کا انتخاب میں کروں گا علی نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کی وارڈروپ کھولی اور ایک ایک کر کے ہینگ ہوئے تمام ڈرسز نکالنے لگا وہ خاموشی سے کھڑی علی کی تمام کاروائی دیکھ رہی تھی کچھ دیر تمام کپڑوں کا معاینہ کرنے کے بعد اس نے بڑی مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا ایسا لگ رہا ہے یہ کسی ساٹھ ستر سالہ خاتون کی وارڈروپ ہے کوئی ایک بھی ایسا جوڑا نہیں ہے جو آپ کی ایج کے لیے حاصل مناسبت رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نہیں جاتی جب مجھے لے جانے سے تمہاری انسلٹ ہوتی ہے تو مجھے بھی جانے کا کوئی شوق نہیں وہ برا مان کر بولی تو علی نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکلایا اسے دوبارہ پورٹی کو میں آ کر گاڑی کی طرف پٹے دیکھ کر وہ جنجلا گئی علی آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے اب کہاں جا رہے ہو وہ کوئی جواب دیئے بنا اسے اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی وہ علی کے پورے سرار انداز پر جت سی ہو گئی تھی گاڑی مین زمزمہ پہ لاکر ایک بٹی کے سامنے روک کر علی گاڑی سے اترا تو وہ بھی اترائی علی کیا کرنا چاہ رہا تھا اب اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا تھا مگر وہ جگہ کسی بھی بحث و مباعث سے کیلی موضوع نہیں تھی اس لیے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر آ گئی علی بغور مختلف کپڑوں کا معاینہ کر رہا تھا وہاں موجود سیلز کرنے اس سے اس کی پسند پوچھ کر اب خود ہی آگے بڑھ کر مختلف ڈریسز دکھانے شروع کر دیا تھے مگر کوئی لباس بھی علی کے میار پر پورا نہیں اتر رہا تھا وہ صرف خاموش تامشائی کی حصیت سے علی کے ہم قدم تھی آخر کار علی کو ایک جوڑا پسند آ ہی گیا تھا کارٹن نیٹ اور گینزا کا لائٹ پنگ کا کلر سوٹ جس کی کمیز کا اوپر حصہ بھاری کام اور نچلا حصہ نگوں سے مرسے تھا پنگ پلین کارٹن کی شلوار اور کمیز ہی کے میٹیریل کا دوپٹہ جس پہ نگ لگے ہوئے تھے علی کو اتنا بھاری جوڑا پسند کرتا دیکھ اس کی حسان خطا ہو گئے علی ہمارے کسی کزن کی شادی نہیں ہے جس میں میں اتنا ہیوی ڈریس پہن کر جاؤں علی نے اس کی منمناہت پہ دھیان دیا بغیر سوٹ پیک کروایا پیمٹ کی اور بوٹیک سے باہر آ گیا تو اس سے بولیا کزنز کی شادیوں میں کون سا آپ ڈھنگ سے تیار ہوتی ہیں آپ کو تو شوق ہے اپنی اوپر بڑھا پتاری کرنے کا بہرحال آج آپ میری پسند کی تیاری کریں گے اسے برے برے مو بناتا دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور گاڑی سٹارٹ کر دی شام تک علی اس کی منت سماجت کر کے اسے اس بات پہ مادہ کر چکا تھا کہ اس کا خریدہ ہوا سوٹ پہنے وہ علی کا دل نہیں دوڑنا چاہتی تھی اس لیے نہ جاہتی ہوئی وہ سوٹ پہن لیا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بریش کر رہی تھی جب علی اس کے کمرے میں آیا اسے نکس اکس درست تیار دیکھ کر وہ بولی تیار ہو گئے تم بس پانچ منٹ رکو میں بھی تیار ہو رہی ہوں علی نے ایک پرپور نظر اس کے صراحے پر بڑھا لی اور بورا بری آپ کو پتہ آپ کتنی حسین ہیں بغیر کسی میک اپ کے صرف ان کپڑوں میں ہی آپ اتنی بھیاری لگ رہے ہیں اس کی تاریفیں ہنس پڑی تھی خود اسے اپنے بارے میں کوئی خوش بہم ہی نہیں تھی علی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا جب میری کہنے پر یہ کپڑے پہن لیا ہیں تو باقی تیارے بھی میری مرضی سے کریں ہاں بور کیا کروں وہ علی کی فرمایشوں پر آجز ہوئی صحیح سے میک اپ کریں اور آج یہ گلاسز لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پاپا نے کانٹیکٹ لینزز سجانے کے لیے نہیں دلائے تھے ان گلاسز کے پیچھے آپ کی گرے گرین آنکھوں کی خوبصورتی بلکل چھپ جاتی ہے جب اکال تمہارے میں اتنی خوبصورت ہوں تو پھر مجھے کسی قسم کے میک اپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے وہ برش رکھتی بھی بولی علی نے ڈریسنگ ٹیبل کا تفصیلی جائزہ لے کر فارمڈیشن کا ایکوہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا آج اس خوبصورتی کو چار چاند لگا لے میری خاطر میرا دل چاہا رہا ہے آج وہاں بس آپ ہی آپ ہوں آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہ لگے پھر علی اس کے سر پہ کھڑا ہو کر اسے میک اپ کرتا دیکھتا رہا وہ میک اپ کے بارے میں اس کی اتنی معلومات پر حیران تھی سچ سچ بتاؤ آخر چکر گئے تمہیں میک اپ کی چیزوں کے بارے میں اتنی درست معلومات کون فرام کرتا ہے وہ اس کے مشکوک انداز پہ ہستی اور بولا آخر ہم بھی تو آنکھیں رکھتے ہیں صبح سے شام تک بے شمار لڑکیوں سے ملتا ہوں اور میں شرطیا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے اکثر گو اگر میں بغیر میک اپ کے دیکھوں تو چیخ ہوتھوں آپ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہیں اس کے سوٹ کے ساتھ پہننے کے لیے جیولری بھی علی نے منتخب کی اپنے ہاتھوں سے اسے کانچ کی چوڑیاں پہنائیں پرفیوم سپریے کیا جب اس نے اس پر عادت بالوں کی چوٹی بنانی چاہیے تو علی نے ٹوک دیا ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں آج بال کھولیں علی میں اپنے سسرحال نہیں جا رہی وہ تنگ آ گئی تھی جو بھی ہے آج آپ میری مرضی سے تیار ہوں گے علی نے اس کے ہاتھ سے برش رکھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلا پاپا بھی تیار ہو کر جانے کی تیاری کر رہے تھے اسے اور علی کو آتا دیکھ کر رکھ گئے پاپا دیکھیں میں نے پری کو کتنا اچھا تیار کروایا علی نے پاپا کو دور سے آواز دے کر بکارا وہ بڑی محبت پاش نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے اس کے قریب آنے پہ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی بشانی چھومی تھی اور نظر کی دعا پڑھ کر پھونکی تھی اس سمیں انہیں اس میں ہمیرہ نظر آئی تھی وہ بالکل اپنی ماں کی طرح تھی وہ اچانک کچھ اب سوچ کر اب سردہ سے ہو گئے تھے مگر بچوں کے سامنے کتن خود کو فریش ظاہر کر کے مسکراتے ہوئے بولے علی میری بیٹی کا دیہان رکھنا کبھی دوستوں میں لگ جاؤ تو یہ بور ہوتی رہے وہ پاپا کی ہدایت نام پہنستے ہوئے گردن ہلا گیا تھا وہ علی کے ساتھ کارٹن ہوتیل کے ایرینہ کورٹ یارڈ میں داخل ہوئی تو سخت نویس ہو رہی تھی اس قسم کی تیاری اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کی تھی علی مجھے سخت خبرات ہو رہی ہے علی کا ہاتھ پکڑ کر وہ گھبے آئی انداز میں بولی تو وہ اس کی شکل دے کر ہس پڑا اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت ہاتون میری بہن ہے بائی دوئے آپ کو اتنی گھبرات ہے کہ اس بات پر وہ اس کے ہاتھوں کی نمی محسوس کر کے تسلیح دیتی ہوئے بولا انہی باتوں کے دوران چلتے ہوئے وہ دونوں استقبالیاں تک پہنچ گئے تھے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لئے دونوں طرف کتار میں بہت سے لوگ کھڑے تھے علی نے ان میں سے دو تین لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھا جن میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جان دی تھی علی نے ان میں سے دو تین لوگوں سے ہاتھ ملایا اور آگے بڑھا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی کچھ فاصلے پہ راؤن ٹیبل کے پاس کھڑے کسی سے باتیں کرتے مرتزہ کی نظر ان دونوں پہ بڑی تو وہ ان صاحب سے معذرت کرتا تیزی سے ان لوگوں کے پاس آ گیا اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کیسے ہیں طبیبہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے عام سے انداز میں اس کی خیریت پوچھ رہا تھا کچھ دیرے پہلے آنکھوں میں بھرنے والی چمک بھی اب نظر نہیں آ رہی تھی آؤ علی میں تمہیں اپنے ماما سے ملواؤں اس کی جواب دیتنے کے ساتھ ہی مرتزہ نے علی سے کہا تو علی نے فوراں قدم آکے بڑھایا اور اس سے بولا آئیں پری مرتزہ بھائی کی ماما سے مل کر آتے ہیں ان دونوں کے ساتھ وہ چلتی نظریں جھکائے ہوئے بھی یہ بات محسوس کر سکتی تھی کہ اچانک ہی وہ محفل میں مرکز نگاہ بن گئی ہے بہت سے لوگوں سے بغور دیکھ رہے ہیں وہ اتنے لوگوں کو خود پر مرکوز نگاہوں سے کنفیوسی ہو رہی تھی اس کے برابر چلتے مرتزہ نے بڑے غور سے اس کی نروس تھی شکل کی طرف دیکھا تھا علی کو اچانک وہاں ایک ٹیبل کے پاس اس اپنے کچھ پرانے دوست نظر آ کے تو بولا آپ چلیں مرتزہ بھائی میں بھی ان لوگوں سے ہیلو آئی کر کے آتا ہوں مرتزہ نے اس کی بات پر گردن ہلا دی اور آ کے چلنے لگا تو اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا کرے علی کے ان دوستوں کو وہ بلکل بھی نہیں جانتی تھی اور مرتزہ کے ساتھ جانا بھی اسے بڑا آکورٹ لگ رہا تھا اسی شش و پنج بھی مبتلا دیکھ کر مرتزہ بھی ایک دم رک گیا تھا کیا ہوا آپ رک کیوں گئی آئیے پلیس وہ خود کو سخت مشکل میں محسوس کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے اپنا اعتماد بحال کر کے وہ مرتزہ کے ساتھ چلنے لگی کچھ فاصلے پر پہنچ کر مرتزہ ایک خاتون کے پاس پہنچ کر رک گیا بلک کلر کی سلک کی ساری جس پر بنا رسی بارڈر بنا ہوا تھا پہنے وہ ایک بہت گریسفل شخصیت کی حامل خاتون تھی ان کے ساتھ اور ایک نسبتاً ینگ خاتون بھی کھڑی تھی ماما یہ طیبہ ہیں وہ مرتزہ کی تعریف کے انداز پر حیران رہ گئی اس کی ماما تو شاید علی کو بھی نہ جانتی ہوں تو اس کی بہن کو کیسے جانیں گی مگر اگلا پہل اس کیلئے حیرت انگیز تھا وہ خاتون اپنے بات دھوری چھوڑ کر ایک تم اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور ایک بہت ہی گہری نگاہ اس پر ڈال کر مسکرا دی اسے اپنا آپ اس لمحے بڑا عجیب لگا تھا بھلا علی کے بغیر اس کی ماما سے ملنے کے لیے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیسی ہو طیبہ انہوں نے اس طرح اس کی خیریت دریافت کی جیسے اس سے پہلے بے شمار مرتبہ مل چکیوں وہ اپنی بد اخلاقی پر شرمندہ سی ہوتی فوراں بولی اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں وہ اس کے اتنے دیر بعد سلام کرنے پر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑھنی تھی اور بولی تھی والیکم اسلام ان کے ساتھ کھڑی وہ دوسری خاتون بھی بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اس طرح کی صورتحال کا سائم نہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہی تھی اور اپنے نروے سونے پر اسے خود بھی بہت خوصہ آ رہا تھا اسی وقت علی بھی وہاں آ گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا اچانک ایسے لگا جیسے وہ محفوظ ہو گئی ہے بے اختیاری میں اس نے دھیرے سے علی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ پھر سے غائب نہ ہو جائے اس کے اس طرح لے کے ہاتھ پکڑنے کو کسی اور نے تو نہیں دیکھا مگر مرتبہ کی تیز نگاہوں سے یہ چیز چھپی نہیں رہ سکی تھی بے اختیار ایک گہری مسکرات نے اس کے چہرے کا آہاتھا کر لیا تھا علی نے مرتبہ کے تعریف کروانے پر اس کی ماما کو سلام کیا تو انہوں نے بڑی خوشتلی سے اس کے سلام کا جواب دیتی بھی کہا تھا بہت ذکر سنے تمہارا مرتبہ سے بلکہ ایمن بھی تمہارے بارے میں بتا رہی تھی ان کی بات پر علی نے مسکراتی بھی کہا تھا مجھے امید ہے وہ ذکر تعریفی ہی تھا وہ اپنے باقی تمام اہمانوں کو پرموش کیے ان دونوں کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھی تائبہ کو ان کی خود پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھنے والی گہری نگاہوں سے بہت علزن ہو رہی تھی اور بیٹا اب کیا کرتی ہیں انہوں نے تائبہ سے پوچھا تو اس نے ان کی طرف دیکھ کر دیرے سے جواب دیا میں نے میڈیسن پڑھیا اور اپنے پاپا ہی کے ہسپٹل میں کام کرتی ہوں وہ اپنا اعتماد کسی حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی اس لئے بڑے سکون سے جواب دیا اس کی جواب پر انہوں نے ایک ستائشی نگاہ اس کے سرابے پر ڈالی تھی مرتضیٰ کی ماما سے پارے ہو کر علی اسے اپنی کلیکس نے ملوانے لے آیا خود مرتضیٰ ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے دیگر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا علی کے کلیکس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اسی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور باتیں ہونے لگیں ان میں ایک تو خواتین بھی تھی اس لئے وہ بور نہیں ہو رہی تھی تھوڑی در کے بعد مرتضیٰ کی ماما اپنے ساتھ دو لڑکیوں کو لیے اس کے پاس آگئے ہیں اور اس نے بولی بھئی طیبہ ان دونوں سے ملو یہ میری بیٹی ہے سبا اور یہ اسے چھوٹی شفا وہ اپنی کرسی پر سے کھڑے ہو کر ان دونوں سے ہاتھ میں لانے لگی ان دونوں کی ڈریسنگ کا سٹائل ہی بتا رہا تھا کہ وہ شادی شدائیں اس سے ملتے وقت ان دونوں ہی نے بڑی گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کیا تھا ہم بہن بھائی میں سب سے بڑے مرتضیٰ بھائی ہیں پھر میں ہوں میرے بعد شفا اور سب سے چھوٹی ایمن جس کی آج انگیجمنٹ ہے سبا نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتی بھی بتایا تو اس نے گردن ہلا دی میس میں موجود باقی لوگ بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے تھے وہ کچھ جذبت ہوتی سبا کو دیکھ رہی تھی جس نے ہاتھ ملانے کے بعد ابھی تک اس کا ہاتھ بڑی محبت سے تھاما ہوا تھا دو چار منٹ وہ لوگ اس سے رسمی سی باتیں کرتے رہیں مگر طائبہ کوئی ایسا لگا جیسے وہ باتیں کرنے سے زیادہ اس کا جائزہ لینے میں مشروع تھی ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے برابر بیٹھتے علی سے بولی علی گھر چلو علی نے اس کا حتمی اور دو ٹوک انداز دے کر کچھ کہنے کے لیے موں کھولا تو وہ آہستہ آواز میں بولی مجھے بہت بوریت ہو رہی ہے مجھے فوراں گھر واپس جانے یہ بہن بھائی میں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں علی کی کلیگ میسیس خورم نے دریافت کیا تو وہ مسکرات دی بھی انہیں اپنی گھر واپسی کا بتانے لگی پھر علی کے تمام ساتھی اس کا خداحافظ کہتی وہ کھڑی ہو گئی اس کے انداز سے علی کو بتا چل گیا تھا کہ اب مزید وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکے گی اس لیے وہ بھی بغیر کسی عجت کے کھڑا ہو گیا تھا واپسی کے راستے پہ چلتا علی ادھر ادھر نظریں دڑا کر مرتزہ کو تلاش کر رہا تھا تاکہ ان سے اجازت لے سکے تین چار افراد کے ساتھ کھڑے باتیں کرتا مرتزہ اس سے نظر آیا تو وہ آ کے بڑھ کے اس کی طرف چلا گیا جبکہ وہ وہیں کھڑی علی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی وہ خاموشی سے کھڑی علی کی واپسی کی منتظر اسی طرف دیکھ رہی تھی علی کی بات سن کر مرتزہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہوا اسی طرف آ گیا اس کے پاس آ کر وہ بڑی سنجیدگی سے بولا آپ کے آنے کا بہت شکریہ ویسے یہ جو ایمن ہے میری سب سے چھوٹی بہن ہے اور اس سے بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اس کے موں سے اتنی غیر متعلقہ بات سن کر حیران رہ گئی وہ اسے اپنی فیملی کی تفصیلات کے اس خوشی کی فہمیں افراہم کر رہا تھا تائبہ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو وہاں لبوں پر مسکرہت اور آنکھوں میں دھیر ساری شرارت نظر آئی اچانک اس کے نظر علی پہ پڑی تو بھی مسکرہت سپانے کی ناکام کوشش کرتا نظر آیا اس کا موڑ اکدم خراب ہو گیا اس کے چہرے پہ پھیلتی نہ گواری کے رنگ علی سے بھی چھپے نہ رہ سکے تو وہ جلدی سے مرجزہ سے ہاتھ ملا کر الودایہ کلمات ادا کرنے لگا وہ علی سے پہلی اپنی گاڑے کی طرف بڑھ گئی تھی راستہ میں علی نے دو تین مرتبہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گھراتی اپنے کمرے میں گھس گئی اگلا پورا دن اس نے علی سے بات کی بغیر گزارا رات میں وہ کیلئی لون میں واک کر رہی تھی جب علی بھی آ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا پری آپ مجھ سے نراز کیوں ہیں اس نے ایک لمحے کیلئے رکھ کر اس کی طرف ٹیکھا اور دوبارہ چلنا شروع کر دیا پری پلیز مجھ سے بات کریں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی آنا انداز میں بولا تو اس نے علی کا ہاتھ چٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا علی دو یو ٹیک می فارا فول ہرگز نہیں علی نے پرزور انداز میں اس کی بات کی تردید کی ایک ایسی بات جو ہم بہن بھائیوں کی درمیان ہوئی تھی کیا تو میں اسے بتانی چاہیے تھی انہیں راز لہجیں بولی believe me میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی آپ کی خیال میں کیا میں اتنا احمق ہوں اور ان کی بہنوں کی بارے میں آپ کے نادر و نایاب خیالات بتاؤں گا پرینٹشپ اپنی جگہ لیکن میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی علی کی بات پر وہ تنظیح انداز میں اسی پھر شاید انہیں فرشتوں نے آ کر بتایا ہوگا وہ علی کی غلط بیانی پر چڑ گئی تھی پری میرا یقین کریں میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا آپ کی طرح ان کی بات پر میں بھی حیران ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ذہانت کا بھی کائل ہو گیا تھا یہ بات تو آپ بھی مان دیا کہ مرتزہ بھائی غیر معمولی ذہین آدمی ہے مجھے تو کبھی کبھی ان کی ذہین آنکھوں سے خوف آنے لگتا ہے ایسے لگتا ہے کوئی ایکس رے مشین ہے جو ہمارے اندر کا سارا حال کیچ کر رہی ہے وہ آپ کے فیس ایکسپریشن سے شاید کوئی بات بھاپ گئے تھے آپ ان کی بہنوں اور کزنز کو دیکھ بھی تو خالص تن ٹپیکل بہنوں والے سٹائل میں رہی تھی علی نے اپنی بات کے اختتام پر اس کی طرف شوخ نظروں سے دیکھا تھا جبکہ وہ ہنو سنجیدہ شکل بنائے واک کر رہی تھی پھر بھی آئندہ میں تمہارے ساتھ تمہاری کسی جانے والے کے ہاں ہرگز نہیں جاؤں گے اس کی بات پر علی نے بڑی آجزی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا بری وہ تم سے مزاق کر رہے تھے لیکن میرا ان کے ساتھ مزاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میرے ساتھ مزاق کرتے پھریں سمجھا دیں اپنے مرتضہ بھائی کو وہ پیر پٹختی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کون تھا وہ جو اس کی شخصیت کے گرد کھینچے حسار کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں قید کر رکھا تھا اور کسی کو بھی اس بات کی جازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اس قلعے میں داخل ہو وہ کمرے میں لیٹ کر بھی بہت دیر تک کھولتی رہی تھی اگلے روز سے اس نے علی کے ساتھ اپنا رویہ نومل کر لیا تھا وہ علی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے اصل غصہ اس کی ماما اور بہنوں کی ملنے کے انداز پر آیا وہ نہ سمجھ بچی نہیں تھی جو ان کے انداز سے کچھ سمجھ نہ باتی اس روز سنڈے تھا اس کے ساتھ ڈاکٹرز ڈاکٹر میمونہ عابد کے ہاں میفلے ملا تھی اور وہ اس میں شرکت کے لیے ان کے گھر گئی ہوئی تھی مغرب سے کچھ پہلے ہی اس کی واپسی ہوئی تھی وہ خوشکوار موڑ کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو پاپا اور علی کے ساتھ سوفے پہ بیٹھے مرتزہ کو دیکھ کر اس کا موہ حلق تک کڑوا ہو گیا دروازہ کھلنے پر ان تینوں ہی نے چونکر اس کی طرف دیکھا تھا السلام علیکم پاپا وہ سلام گردی پاپا کا جواب سنے بغیر ہی تیزی سے سیڑھیاں چڑ گئی تھی شوئے بیٹی کی اس پد اخلاقی بسخت متعجب تھے وہ تو اپنے اچھی اخلاق رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ہر جگہ سے رہی جاتی تھی اور اس وقت مہمان کو سلام کیے بغیر وہ کتنی بدتمیزی سے اوپر چلی گئی تھی انہوں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ مرتزہ کی طرف دیکھا تو وہ بڑے آرام سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر کسی نے رازگی کے کوئی تاثرات نہیں تھے وہ اس کی آلہ ذرفی پہ حیران ہوئی کہ اس نے اپنی انسلکہ برانی بنایا تھا پھر طائبہ کی بدتمیزی کا سرزائل کرنے کے لیے وہ سارا وقت مرتزہ اور علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے وہ اپنی کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گئی تھی اس کی بلا سے اگر کریم بابا نے چائے پیش کر دی تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں کی تو میں کیا کروں وہ نماز پڑھ کر میکزین کی ور کردانی کرنے لگی اسے اس طرح حضرہ نشیم یہ کافی دیر ہو گئی تھی رات کی کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ علی بھوکا کتنا کچھ ہے جانے سے پہلے وہ چپلی کباب کا مثالہ بنا کر تیار کر گئی تھی اب صرف چلنے کا کام رہتا تھا پلاو کے لیے یخنی بھی تیار کر لی تھی صرف چاول بھگارنے تھے یہ تمام کام کریں بابا کی بس کی بات نہیں تھی اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی لان سے ابھی بھی ان تینوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی مصوف بڑی ہی فرصت سے آ کر بیچے ہیں اس نے انجل کر سوچا تھا پھر جب تمام چیزیں تیار ہو گئیں اور اس نے کھانا میس پہ چن دیا تو کریم بابا نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے بلانے کا کہہ کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اپنے پلیٹ میں سلال ڈال دیوئے پاپا نے کریم بابا ستائبہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے بیٹیا کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے بعد میں کھائیں گی ایسی ہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں وہاں ملاد میں ذرا کوچ چک لیا ہوگا پس اب کھانا نہیں کھائی گی پاپا نے مرتزہ سے کہا تو اس نے مسکراتی ہوئے گردن ہلا دی رات دس پجے مرتزہ کی واپسی ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی پاپا سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور علی بھی شاید اپنے بیڈروم میں تھا وہ کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی وہ علی سے صاف صاف لفظوں میں کہنا چاہتی تھی کہ اسے مرتزہ حاشمی کے اپنے گھر میں عام دورفت پسند نہیں اس لیے اس دوست کو گھر سے باہر ہی رکھو مگر ایک ججکسی آڑے آ رہی تھی وہ اپنی ناپسندید کی کیا وجہ بتائے گی زن کی پہلی مرتبہ تھا کہ وہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی تھی مقابل کے وار کا سامنا کرنے کی حمد اسے خود میں نظر نہیں آ رہی تھی اسے اپنا ڈیفینسیب ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر وہ اس طرح دندناتا ہوا گھستا چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنے کلی کی دروازے مضبوطی سے بند کیے خود کو ممکنہ شکست پچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ارلی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پہ سٹار سپورٹس دیکھ رہے تھے وہ ان کی بیل پر تائیبہ نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف مرتضہ کی آواز سنائے دی السلام علیکم میں مرتضہ بات کر رہا ہوں والیکم اسلام اس نے سلام کا جواب دے لے کے ساتھ ہی کسی اگلی بات سے قبل ہی اس کی ریسیور اہلی کی طرف بڑھا دیا وہ سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کون ہے اس نے اشارے سے پوچھا تو وہ با آواز بولی آپ کے مرتضہ بھائی کیا اس کی آواز دوسری طرف بڑی آرام سے سنی گئی ہوگی اس بات کا اس صد بھی صد یقین تھا علی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لی اور بات کرنے لگا وہ ٹی وی بند کر کے وہاں سے اٹھ گئی کچن سے پانے پی کر وہ لون میں جا رہی تھی علی ابھی بھی مرتضہ سے بات کر رہا تھا آپ کو خود ہی شوق کے مشکل کام کرنے کا میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا وہ پتہ نہیں کس کام کے بارے میں بات کر رہا تھا دوسری طرف اس نے پتہ نہیں کیا جواب دیا تھا کہ علی کہہ کر لگا کر ہنس پڑا مرتضہ بھائی یہ آپ کی زنگی کا مشکل ترین پروجیکٹ ہے اس سے کہیں آسان تو احرام مصر کی ڈیزائننگ رہی ہوگی وہ ہستے بھی یہ کہہ رہا تھا وہ دونوں شاید اپنی کسی نئے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے طیبہ لون میں چلی گئی تھی علی نے اسے یہاں آتے اور لون کی طرف جاتے نہیں دیکھا تھا چھٹی کا دن تھا وہ علی کے ساتھ گھر کے روز مرہ استعمال کا سمان خریدنے سپر مارکٹ آئی تھی گھر والوں کی خورا کے بارے میں وہ جتنی فکر مند رہا کرتی تھی اس کا تقاضی تھا کہ وہ فرور سب سے گوشت سب کچھ خرید کر لائے تقریباً دو گھنٹے علی بیچارہ اس کے ساتھ خوار ہوا تب کہیں جا کر اس کی شاپنگ مکمل ہوئی واپسے میں گھر جانی کے بجائے علی نے گاڑی دوسرے راستے پر ڈالی تو وہ پوچھنی لگی کہاں جا رہے ہو وہ تیز رفتاری سے ڈرائب کرتا ہوا بولا مرتضہ کے گھر ہماری گھر سے قریب ہی انہیں ان کا گھر مجھے ان سے ایک ضروری فائل لینے ہیں صرف دو تین منٹ لگیں گے وہ اس کے جواب پر بدمزگی سے بولی علی پہلے مجھے گھر ڈراب کر دو پھر جہاں بھی جانے جاؤ پر کیا ہو گیا آپ کو ایسا بھی ان بیچارے نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جو آپ کی ان سے اتنی دشمنی ہو جائے وہ علی کی جواب پر نراز شکل بنا کر چپ ہو گئی پانچھے منٹ بعد ایک گاڑی ایک شاندار سے مکان کے سامنے رو کر علی باہر نکلا اسے دیکھر جو کدار پورا گیٹ کھولنے لگا وہ اس مکان کی طرف سے رخ موڑ کر کستن دوسری طرف دیکھنے لگی علی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اندر چلا گیا علی کو گئے تین چار منٹ ہو گئے تھے وہ دلی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ مرتزا یا اس کے گھر کی کسی پرچ اس کی ملاقات نہ ہو علی گیٹ سے باہر نکلا نظر آیا تو اس نے شکر ادا کیا مگر ان کے پیچھے مرتزا کی ماما کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو بکھلا آ گئیں انہیں گاڑے کی طرف آتا دیکھ کر وہ جلدی سے باہر نکل آئی اور ان سے پہلے چلتی ان کے پاس آ گئی اسلام علیکم اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ خفقی بھرے لہجم بولی یہاں تک آ کر باہر سے ہی چلی جاؤ گی علی کہہ رہا تھا کہ تم نے اندر آنے سے منع کر دیا کیوں بھائی کیا ہم لوگ تمہیں اچھے نہیں لگے وہ اپنا آیت سے بوری تو بری طرح شرمندہ ہو گئی ایسی بات نے آنٹی اصل میں اس وقت کچھ جلدی ہے اس لیے وہ اس کی وضاعت سے قطن مطمئن آئیوں اور بولی تم مجھے علی کے سامنے شرمندہ کراؤگی چلو اندر شاباش وہ اتنی بڑی خاتون اسے خود گیٹ پہ آ کر بھلا رہی تھی وہ اتنی بتمیز کبھی بھی نہیں تھی کہ انہیں منع کر دی تھی سونا چار اس نے ان کے ساتھ گیٹ کے اندر قدم رکھ دیا ان کے ساتھ چل دیا اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی سوفے پہ مرتزہ اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئے تھے دونوں ہی کی چہرے پر اسے دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہت آگئی تھی مرتزہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتی ہوئی اسے سلام کیا اسے ایسے لگا جیسے وہ اسے گھر آئے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں سمجھا رہا تھا ابھی پچھلے ہفتے ہی تو اس نے اپنے گھر میں مرتزہ کی عزت افسائی کی تھی لڑکی اس کے پاس آ کر مسکراتی بھی بولی ہیلو آئی ایم ایمان اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے تائبہ نے تھام لیا اور مسکراتی بھی اس کے ہیلو کا جواب دیا تو ماما آپ کو اندر لے ہی آئیں اہلی کہہ رہا تھا کہ آپ کو گھر جانے کی بہت جلدی ہے اس کے ساتھ سوفے پہ بیٹھتی بھی ایمان نے کہا تو اس نے صرف مسکرانے پہ ایک طفع کیا مرتزہ کی ماما بھی اس کے برابر والے سوفے پر بیٹھ گئی تھی اہلی اور مرتزہ ان لوگوں کے سامنے والے سوفے پہ بیٹھ ہی ہوئے تھے وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اس سوٹ اور ٹائی والے مرتزہ سے خاصا مختلف لگ رہا تھا ایمان جاؤ اپنے ڈیڈی کو بلا کر لاؤ آنٹی نے ایمان سے کہا تو وہ فوراں حکم کی تعمیل میں اٹھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ اور مرتزہ کے ڈیڈی لاؤنج میں داخل ہوئے اہلی سے شاید وہ پہلے بھی ملے ہوئے تھے اس لیے خوشتلی سے بولے کیسے ہو اہلی اہلی نے جواب میں مسکراتی بھی کہا بلکل ٹھیک آپ سنیں ہم بھی ٹھیک ہیں یار بس آج کل تمہاری آنٹی نے میٹھا کھانے پہ پابندی لگائی ہوئے اس لیے زندگی بڑی پھیکی گزر رہی ہے ان کی بات پر وہاں موجود سب ہی لوگ ہنس پڑے تھے ڈیڈی آپ طائبہ سے تو ملے نہیں ایمن نے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے رکھ گئے اور بغور اس سے مسکراتی بھی دیکھنے لگے اس نے انہیں سلام کیا جس کا انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں جواب دیا اور اپنے بیٹے کی برابر میں ہی ٹک گئے علیہ تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے یہ تنی بیاری لڑکی کو آج تک کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے علی کو مخاطب کیا ان کے بعد پر وہ بری طرح پذل ہو گئی تھی جبکہ علی ہس پڑا تھا وہ سر جھکا کر بیٹھی خود کو خاصا احمق محسوس کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھائی جا رہا ہے آنٹی نے ایمن کو کولڈ رینک لانے کیلئے کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی تم دونوں میں سے بڑا کون ہے انکل نے علی سے بوچھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی ان کی برابر بیٹھی مرتزہ پہ تفاقن ہی اس کی نگاہ پڑ گئی تھی وہ چہرے پہ شرارت سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ اس کے تاثرات سے چرس ہی گئی تھی علی انکل کی بات کے جواب میں بولا تائبہ بڑی ہیں اچھا بیسے لگتا نہیں ہے دیکھنے میں وہ تم سے چھوٹی لگتی ہیں ان کی بات پر اچانک ہی اسے ایک خیال سجا تو فوراں بولی علی مجھ سے پورے دس سال چھوٹا ہے سات سال کو اس نے دس سالوں میں بدل دیا تھا تھوڑی بہت مبالغہ رائے میں کوئی حرج نہیں علی تو ویسے بھی اپنی ہائٹ اور جسامت کی وجہ سے پچیس چبیس سے کم نہیں لگتا تھا حالانکہ اس کی تئیس میں سالگرہ اگلی مہینے ہے چبیس سالہ بھائی کی دس سال بڑی بہن یقیناً چھتی سال کی ہوگی اور کسی چھتی سالہ خاتون میں کسی کے لیے بھی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی یہاں تو اپنے پچ پن سالہ بیٹوں کے لیے بھی اٹھارہ بھیس سال کی لڑکی تلاش کی جاتی ہے تو چھتی سال کی عمر میں اسے کون مو لگائے گا وہ بھی اپنے ذہین قابل اور ہنسوم بیٹے کے لیے وہ اچانک بڑی پرسکون ہو گئی تھی اس نے اپنی جان بڑی امدگی سے چھڑا لی تھی بجو جی اب لاک سر پٹھو تمہاری اممہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گی وہ اپنی سوچ پر مسکرہ دی تھی ایمن کے کولڈرنگ لانے پر اس کی سوچ کا سلسلہ چھوٹا تھا وہ اب کیوں کہ بلکل پرسکون ہو گئی تھی اس لیے کچھ دیر پہلے والی کفرات اور وکلاہرڈ پر بھی قابو پات چکی تھی ایمن اپنے ساتھ ایک البرم بھی لائی تھی اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی میری انگیجمنٹ کی تصویریں ہیں اسے تصویریں دکھا رہی تھی جبکہ تینوں مرد حضرات آپس میں گفت و شنیر میں مصروف تھے آنٹی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی وہ تعریف کرتی وہ اس کی تمام تصویریں دیکھ رہی تھی علی گھر چلیں اس میں آلبم بند کرتی وہ علی کو مخاطب کیا ایسے تو ہم تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دیں گے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے کھانا کھا کر جانا علی سے پہلے انکل نے جواب دیا وہ کچھ کہنے والی تھی کہ آنٹی واپس آگئی انہیں دیکھ کر انکل بھولے بھئی وہ کھانے کا کیا ہوا کھانا بلکل دیار ہے بس سلاد رہ گئی ہے جو ایمن سلاد بناو جا کر ایمن نے سلاد بنانے کی یہ نام پر برا سا مو بنایا تھا دیکھو ذرا سے کتنی کام چھو رہا ہے وہ طائبہ سے بولی تو وہ مسکرہ دی ککنگ کا بلکل شوق نہیں ہے میں کام کرنے کو کہوں تو کہتی ہے نوکر کس مرز کی دوائے ایمن اپنی برائیوں پر ناراض اکر کچن میں چلی گئی تھی کوئی بات نہیں آئنٹی آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں جنہیں شادی سے پہلے ککنگ کا بلکل شوق نہیں ہوتا مگر بعد میں وہ سب سیکھ جاتی ہیں اس نے انہیں دلاسہ دینے کی کوشش کی تھی امید تو یہی ہے انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور ہماری بیٹی کو ککنگ کا کتنا شوق ہے انکل نے جو اس کی اور آنٹی کی باتیں بغور سن رہے تھے پوچھا مجھے بھی کوئی خاص لگاؤں نہیں ہے بس گزارا ہو جاتا ہے اس سے اپنی برائیاں کرنے میں بہت مزا آرہ تھا تمہیں ٹائم بھی کہاں ملتا ہوگا ڈاکٹرز کی لائف تو کتنی بیزی اور ٹف ہوتی ہے آنٹی نے سنجید کی سے کہا علی اور مرتضی اس تمام گفتگو میں خاموش تمہا شائع کا کردار ادا کرتے ہوئے مسکرہ رہے تھے شوق ہو تو انسان ٹائم بھی نکال لیتا ہے سلی کا مند اور اوپر سے عمر رسیدہ نا بابا مجھے منظور نہیں یہاں سے واپسی میں وہ علی کو کیسے فیس کرے گی اس بات سے قطع نظر وہ اس وقت بہت خوش تھی چہرے پر سے مسکرہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی کچھ دیر بعد ملازم نے آ کر کھانا لگ جانے کی طلاع دی تو وہ سب اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئے وہ بڑی پرسکون تھی اس لیے بغیر کسی خبرہ ہٹ یا ہچکچا ہٹ کے کھانے کی میز پر آ گئی تھی اس کے بالکل سامنے والے کرسی پہ مرد سے ظاور اس کے برابر میں علی بیچھی ہوئے تھے آنٹی اور انکل دونوں ہی اس کی خاطر مدارت میں لگے ہوئے تھے طائبہ تم یہ نرگسی کوفتے ضرور ٹرائے کرنا میری یہ ڈش سب ہی لوگ بہت پسند کرتے ہیں طائبہ نے ان کے کہنے پر تھوڑا سا سالین اپنی پلیٹ میں ڈال لیا تھا لگتا ہے آنٹی آپ نے اپنے ہاں کک نہیں رکھا کھانا آپ خود پکاتی ہیں اس کی بات پر انکل نے ہستی بھی یہ کہا تھا اس معاملے میں یہ بہت وہمی ہے انہیں نوکروں کے ہاتھ کا پکا کھانا اصول زہد کے خلاف لگتا ہے خود اپنے ہاتھ سے صاف سترے طریقے سے کھانا پکا کر ہی نیتے سلی ہوتی ہے وہ اپنی اور آنٹی کے ذہنی سوچ کی اس مماسلت پر حیران تھی مرتضیٰ کی خود پر مرکوز نگاہوں پر اسے سخت کوف ہو رہی تھی وہ کھانا کھانے کے دوران تھوڑی تھوڑی در بعد اسے ہی دیکھ رہا تھا ایمن تم کیا پڑھ رہی ہو صرف اس کی نظروں کے حسار سے نکلنے کے لیے وہ اپنے برابر بیٹھی ایمن سے بولی میں سیول انجنئرنگ کر رہی ہوں فائنل ایئر کا امتحان تو دے دیا ہے آج کل ہمارا پروجیکٹ چر رہا ہے ایمن نے چاول اپنی بلیٹ میں ڈال دیو یہ جواب دیا بہا بھئی زبردست اب دونوں بہن بھائی نے پیلز کا انتخاب تو خوب سوچ سمجھ کر کی ہے مرتضیٰ بلڈنگ ڈیزائننگ کریں گے اور ایمن ان کی ڈیزائن کردہ بلڈنگ پر عملی تعمیر کریں گی وہاں کنسٹرکشن آر جی سی میں ہونی چاہیے یا سریل سٹرکچرز میں یہ ایمن ڈیسائیڈ کرے گی یعنی یہ کہ کسی آؤٹسائیڈر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر کا انجینئر اور گھری کی آرکیٹیکٹ وہ ہستیوی براہ راست مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر بولی تھی تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے دیکھنے پر نروس ہو جاؤں گی بلکل کسی سولہ سترہ سال کی لڑکی کی طرح وہ چیلنج کرتی نظروں سے مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی تائبہ شویب کوئی عام لڑکی نہیں ہے جیسے تم اپنے سامنے جھکا سکو میں تمہاری یہ لوہے کا چنہ ثابت ہوں گی اس کی بات کو سب ہی نے بہت انجوائی کیا تھا میں اس پر پیٹھے کسی اور فرد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آمنے سامنے پیٹھے دو افراد اس وقت ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں مرتضیٰ نے اس کی مسکراتی آنکھوں کو اپنی مقناطیسی آنکھوں کی گرفت میں لیتی ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا اور اگر کسی وجہ سے بلڈنگ گر گئی تو ڈاکٹر بھی تو گھری کا ہوگا مرتضیٰ نے جواب پر انکل سمیز سب بھی بے اختیار ہنس پڑے تھے اور اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا وہ ان نظروں کا سامنہ نہیں کر پائی تھی اس کی نظروں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ثابت ہوا تھا اس نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی تھی اتنی دیر سے سنجیدہ بیٹھے مرتضیٰ کے لبوں پر اکتم مسکرہ ہٹا گئی تھی مجھے چیلنج قبول کرنے میں بہت مزاد آسان کام تو آج تک میں نے کوئی کیا ہی نہیں اس کے چہرے پر موجود یہ تحریر وہ سر جھکائی بھی پڑھ سکتی تھی علی کھانے کے دوران زیادہ وقت خاموشی رہا تھا خوشکوار محول میں کھانا ختم ہوا تو اس نے علی سے گھر سلنے کا کہا اسے ایک منٹ رکنے کا کہہ کر آنٹی اندر سے لے گئیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے دو تیر منٹ بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبا تھا یہ تمہارے لئے انہوں نے وہ ڈبا اس کی طرح پڑھایا تو وہ بڑے جج کیوئے انداز میں بولی آنٹی بلیز آپ اس تقلب کو رہنے دیں وہ ان سے کسی بھی قسم کا توفہ قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی تم پہلی بار ہماری گھر آئی ہو اور میں تمہیں خالی ہاتھ چانے دوں اور یہ کوئی ایسی قیمتی جیز بھی نہیں ہے بزار گئی تو یہ شال اچھی لگی تھی میں نے ایسی خرید لی شاید یہ لی ہی تمہارے لئے گئی تھی اور دیکھنا یہ کلر تمہیں بہت سوٹ کرے گا انہیں ڈبا کھول کر اسے شال دکھائی بلیک کلر کی شال جس پہ سرخ اور زرد رنگی سے کشمیری کڑھائی ہوئی تھی اسے بغیر ہاتھ میں لئے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی قیمتی ہے اسے توفہ قبول کرنے میں متامل لے کر انکل نے بھی سرار گیا تو اس نے ایک نظر علی کی چہرے کی طرف دیکھا اسے اشارے سے گفت لینے کے لئے کہہ رہا تھا مجبوراً اس نے شکریہ کے ساتھ ان کا توفہ قبول کر لیا وہ سب لوگ انہیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے آنٹیا پیمن کو لے کر ہمارے گھر آئیے گا اس نے پرخلوس انداز میں انہیں اپنے گھر آنے کی دعویٰ دی تو وہ چہرے پر میں نے خیز مسکرہت یہ بولی تمہارے گھر تو تم نہ بھی بلاتی ہم نے تب بھی آنا تھا ان کی بات پر اس کا چہرہ ایک لمحے کو سرخ ہو گیا اگلے ہی پہل وہ خود کو نومل کر چکی تھی مگر باقی تمام افراد کے چہروں پر دبی دبی مسکرہت پھیل گئی تھی اس سے زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا اسے آج تک کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا وہ خود کو انجان اور لا تعلق ظاہر کرنا چاہ رہی تھی مگر کرنے ہی پا رہی تھی آنٹی اور انکل دونوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیل کر اسے دعائیں دیتے ہوئی رخصت کیا سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے مرتضہ کی موجود کی اس سمیں اس پر بڑی بھاری پڑ رہی تھی راستے میں وہ علی سے نظریں جرائے روڈ کی طرف توجہ سے آتی جاتی گاڑیوں کا معاینہ کرتی رہی تھی اس اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے اس پر بڑی سخت شرمندگی ہو رہی تھی آخر وہ کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں تھا جو کوئی بات سمجھ نہ سکتا ہو اپنی اس شرمندگی اور جھم کو مٹھانے کے لیے وہ علی سے ایمن کے مطلق پوچھنے لگے علی تم ایمن کو کیسے جانتے ہو وہ جو پڑی توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور دبائے رہا ونڈ سکرین پر نظریں جمع کر بولا وہ اکثر آفیس آتی اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں مدد لینے اور زیادہ تر مجھ بچاری کی شامد آتی ہے اسے اور اس کے گروپ کے باقی لوگوں کو گائٹ کروں وہ جواب دینے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر بولا کیوں آپ کیوں پوچھ رہی تھی بس ایسی تم لوگوں کے بات کرنے کے سٹائل سے لگ رہا تھا کہ بہت اچھی دوستی ہے وہ لاپرواہی سے بولی تھی وہ ان دنوں عجیب سی الڈھن کا شکار تھی سارا دن خود کو کام میں دانستہ مصروف رکھ کر وہ جب رات کو تھکھار کے بستر پہ لیٹ کر آنکھیں بند کرتی تو بند آنکھوں کے سامنے کسی کے مسکراتی ہوئی شبیہ سامنے آزاد تھی کسی کے مکناتیسی آنکھیں اسے اپنی گرفت میں لیتی ہوئی محسوس ہوتی وہ جتنا اسے خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی آن بان سے سامنے آنکھڑا ہوتا وہ یہ دروازہ کبھی بھی اور کسی کے لیے بھی نہیں کھولنا چاہتی تھی مگر وہ اس کے لیے کا محاصرہ کیے اس طرح کھڑا تھا کہ وہ اپنے بجاؤ کی ہر ممکن تدبیر کرنے کے باوجود خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی پلیز مجھے ڈسٹرم مت کرو میں بڑی سیدھی سادھی اور برسکون زندگی گزار رہی ہوں میرے اس سکون کو درہم برم مت کرو وہ اس کے تصور سے التجا کرتی مرتضہ آفیس کے کسی کام سے علی کو اسلام آباد بھیج رہا تھا جس صبح علی جا رہا تھا وہ پتہ نہیں کیوں اس روز بڑی اداس تھی اپنی یہ بے کلی اور اداس تھی اس کی سمجھ سے باہر تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ علی کو روک لے اسے نہ جانے دے مگر وہ اسے کیا کہہ کر رکھ دی کہ یہی سوچ کر وہ چھپ ہو گئی تھی پری میں سب تین دن کے لیے جا رہا ہوں آپ تو اس طرح فکر مند ہو رہی ہیں جیسے میں سادل بھر کے لیے کہیں جا رہا ہوں وہ اس کے سلسل نصیتوں سے آجز آ کر بولا تھا علی کی اوپر بہت سی قرآنی صورتیں پھونکر اس نے اسے رخصت کیا تھا اس روز ہسپٹل میں بھی اس کا دل نہیں لگا تھا سارا دن عجیب سی الجھن میں گزر گیا تھا وہ اپنے احام کو جھٹک کر جتنا خود کو پر سکون کرنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کا دل اداسے میں ڈوبتا چلا جاتا رات میں کھانے کے بعد چائے پی تیویے وہ اور پاپا ٹی وی پر اپنی پسندیدہ مووی دیکھ رہے تھے پاپا دیکھیں یہ سین میں آپ سے کہہ رہی تھی کتنا زبردست پکچرائز کیا ہے ڈائریکٹر کی زہانت یہی سے پتہ چلتی ہے وہ سکرین پر نظر جمع پاپا سے بولی انہوں نے اس کی بات کے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے نظرے گھما کے ان کی طرف دیکھا وہ ہونٹ پینچے سینے پر ہاتھ رکھے اندہائی عذیت میں نظر آ رہے تھے اس کے دیکھتے ہی چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کاپیٹ پہ گر گیا تھا پاپا وہ چیخی تھی پاپا کیا ہوئے آپ کو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر روحانسی آواز میں بولی اسے جواب دینے کی کوشش میں اپنی لب واہ کرتے وہ سوپے پہ گر پڑے تھے بے ہوش وہ پڑے پاپا کو دیکھ کر اس کے ہواس ساتھ چھوڑنے لگے اس کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ بیٹ چک کر کے وہ انہیں فرسٹیٹ دینا چاہتی تھی مگر اس کے آسان ساتھ چھوڑ چکے تھے اس کے کام تیوے بازوں میں بلکل بھی سکت نہیں تھی وہ پوری کی پوری کام رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا کفن میں لپٹا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام حصیات اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی ڈرائیور تو رات نوم بجے ہی جا جکا تھا وہ کہاں سے مدد مانگے وہ بغیر کچھ سوچتے بھاگتی بھی علی کی کمرے میں گئی اور اس کے ٹیلی فون انڈیکس میں سے ایک نمبر نکال کر اب کامتے ہاتھوں سے فون ملا رہی تھی وہ بیڈ پہ نیم دراز کتاب پڑھتے بھی اپنا فیوریٹ میوزک سن رہا تھا موبائل کی بیل بجی تو اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف ڈالی اور سوچا کہ رات کے بارے بجے کون ہو سکتا ہے ہیلو تیسری چوتھی پہل پہ اس نے کال اسیب کر لی تھی ہیلو مرتضی میں دیبا دوسری طرف سے آتی دیبا کی آواز سن کر وہ چونک کہا تھا عجیب کھبرائی ہوا سنداز تھا اس کا کیا بات دیبا آپ ٹھیک ہیں اس کی شاپ حصیات اسے کسی خطرے کی نشاندہ ہی کر رہی تھی آپ پلیس جلدی سے آ جائیں پاپا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ روتے بھی یہ بولی اس کے رونے پر بکھلاتا وہ ایک دم بستر سے اتر گیا تھا آپ روئے مت میں آ رہا ہوں اسے دلاسہ دیتے بھی اس نے پون بند کیایا تھا اور گاڑی کی جابیوں اٹھا کر سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا لاؤنج میں ایمن ٹی وی دیکھ رہی تھی ایمن میں علی کے گھر جا رہا ہوں اس کے پاپا کی طبیعت خراب ہے اس اطلاع دیکھ کر وہ باہر نکل آیا تھا اس سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی اس نے زنگی میں کبھی نہیں چلائی تھی رات کا وقت ہونے کی وجہ سے ٹرافک بھی کم تھا تھوڑی دیر میں وہ ان کے گھر پہنچ گیا تھا گاڑی باہر ہی چھوڑ کر وہ اندر آ گیا گیٹ کھلنے کی آواز سن کر وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئی باہر نکلی تھی وہ چوکی دار سے اسے بھلانے کا کہہ رہا تھا جب وہ اس کے پاس آ گئی تھی مرتضی پلیز میرے پاپا کو بچا لیں وہ آنکھوں میں خوف و حراس لی اس سے بھولی تو وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر خود ہی اندر آ گیا لاؤنچ میں صوفے پہ بے ہوش پڑے انکل کو دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی طرف پڑا تھا وہ دور کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی انہیں اپنے بازوں پہ اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئی باہر آ گئی تھی انہیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ احتیاط سے لٹا کر وہ اسے بولا بیٹھیں وہ اس کے برابر والے سیٹ پہ بیٹھ گئی جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے وہ انہیں جلد جلد گریبی ترین ہاسپٹل پہنچا دینا چاہتا تھا اسے متسلسل آنسو بہاتہ دیکھ کر انہرمی سے بولا تھا آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں آپ کو اپنے حساب پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اس نے شاید اس کی آواز سنی نہیں تھی وہ گردن موڑے پاپا کو دیکھتی بھی روئے جا رہی تھی گاڑی ہاسپٹل کے آہاتے میں روک کر وہ اندر چلا گیا سٹریچر پہ لٹھا کر انہیں آئی سی او میں پہنچا دیا گیا تھا مرتضی ادھر ادھر پتہ نہیں کیا بھاگ دوڑ کرتا پھر رہا تھا وہ کیلی اس ٹھنڈے یا خور خاموش کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی کافی دیر بعد مرتضی اس کے پاس آیا اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر بھی اختیار دیوار پہ گھسٹی بھی تھوڑی دور ہٹ گئی تھی مجھے کوئی بوری خبر مجھ سنائیے گا وہ بحشت زدہ انداز میں چیخے تھی طیبہ کیا ہو گیا آپ کو انکل ٹھیک ہے پھر انہیں فوراں تیبی امداد بھی مل گئی ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اسے رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا میرے دل کو اتمنان نہیں ہوتا ایسی ہممی بھی چھوڑ کر گئی تھی میں نے انہیں کتنی آواز دیں کتنا بھلایا تھا مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی وہ اس وقت ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک سات آٹھ سال کی بچی بن گئی تھی ایسا لگ رہا تھا ممی ابھی بھی اسے چھوڑ کر گئی ہیں مرتضی نے ایک نظر اس کے روتے سے سکتے وجود پہ ڈالی اور خود کو عجیب سی الجن میں گھیرا پایا ان آنکھوں میں آسوس نے کبھی بھی نہیں دیکھنے چاہے تھے علی نے ایک بار اس سے کہا تھا مرتضی بھائی میری بہن بہت حساس ہے وہ آج تک ممی کا صدوانی بھولی اسے کبھی کوئی دکھ مت دیجئے گا اور اس نے علی سے وعدہ کر لیا تھا آئیں وہاں بینچ پر بیٹھ جائیں مرتضی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا وہ یوں ہی کھڑی رہتی رہی تو اس نے خود ہی پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا آپ اللہ سے دعا کریں دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے اس نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی میرے بھائی کو بلا دیں پلیز میرے علی کو بلا دیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کر رہی تھی اتنی رات کو اسے پریشان کرنا صحیح نہیں ہے میں سب اسے کال کر دوں گا وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا چاہے تب تک میرے پاپا کو کچھ بھی ہو جائے وہ روتے بھی ہی زیانی انداز میں چیخی علی تم کہاں ہوتے کوئی پاپا بھی ممی کی طرح میں چھوڑ کر جا رہے ہیں مرتضی سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا وہ بہاواز بلند چیخ چیخ کر رونے لگی تھی طیبہ ہوش میں آئیں مرتضی نے اسے جنجوڑا تھا وہ ایک تم چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی آپ کو میری بات پر اعتبار ہے اس نے بے اختیار میں گردن ہلا دی تھی پھر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انکل کو کچھ نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگلے پل وہ اس کے کندے پر سر رکھ کر رو رہی تھی مگر اب صرف اس کی آنکھوں سے عشق برس رہے تھے چیخنا چلانا ختم ہو چکا تھا مرتضی نے اسے ٹوکنی کی بجائے رونے دیا تھا بہت دیر رونے کے بعد جب صرف اس کی سسکیوں کی آواز باقی رہ گئیں تو مرتضی نے اس کا سر اپنے کندے پر سرٹایا اور بولا پانی پینے اس نے نفی میں سر ہلا دیا اپنے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر آنسو صاف کر کے اب وہ سر جو کہے خاموش بیٹھی تھی مرتضی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر چلا گیا کچھ دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا لیں پانی پی لیں اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور پانی پینے لگی وہ دوبارہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا کب سے خراب تھی انکل کی طبیعت اس کے سوال پر طیبہ نے جواب دیا تھا پاپا کی طبیعت برکل ٹھیک تھی ہم دونوں تو ٹی وی دیکھ رہے تھے جب اس کے حلق میں پندہ لگنے لگا تھا اپنی ادھوری بات چھوڑ کر وہ اپنے آنسوں کو روکنے کی صحیح کرنے لگی جتنا وہ آنسوں کو پیچھے تکیر رہی تھی اتنا ہی وہ بہے جا رہے تھے مرتضی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوں خوش کی اور بولا اب نہیں رونا اس کی بات پر چپسی ہو کر بیٹھ گئی تھی شاباش مرتضی نے اسے چیئر اپ کروانے کی کوشش کی آپ تو بہت ہی نلائک ہے ڈاکٹر جب میری ڈیزائنن کی ہوئی بلڈنگ گرے گی تو میں کم اس کم آپ سے تو یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ آپ زخمیوں کو علاج کر سکیں گے ایسے سچ سچ بتائیں آپ واقعی ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں اب تو مجھے اس بات کی تصدیق کے لیے ڈگری دیکھنی پڑے گی وہ بڑی شگفتگی سے ہستے بھی بولا تو اس کی بات پر دائبہ کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی مسکرہت آئی تھی وہ اس کے چہرے پر مسکرہت آتے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا مرتضہ پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا اس نے دوبارہ تصدیق چاہیے ہاں انشاءاللہ اس نے جواب میں یقین دلائے تھا صبح چھے بجے کے قریب ڈاکٹر نے انہیں خوش قبری سنائی کہ پاپا کی حالت خطرے سے باہر ہے اور انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے کمرے میں آ کر دواؤں کے زیرے اثر بے خبر سوئی ہوئے پاپا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے دوبارہ برسات ہونے لگی تھی میری خیال سے یہ وقت خدا کا شکر ادا کرنے کا ہے نہ کہ بیٹھ کر رونے کا مرتضہ نے پاپا کے بیٹھ کے پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھتی ویسٹو کا تو وہ خود کو سرزنش کرتی وضو کرنے چلی گئی دونوں خاموش بیٹھے پاپا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے اسے ایک تو بار خیال آیا بھی کہ اس کی وجہ سے مرتضہ ساری رات تھک آیا ہے اور اب اسے گھر جانے کے لیے کہہ دینا چاہیے مگر وہ ایسے کہنی پائی اس کے ہونے سے ایک ڈھارت سی بندی ہوئی تھی اگر یہ ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بے شمار رشتہ داروں ملنے والوں اور دوستوں میں سے کسی سے مدد مانگنے کی بجائے آخر اس نے مرتضہ کو کیوں بلایا تھا اسے تو آج تک وہ کبھی ڈھنگ سے ملی بھی نہیں تھی مصیبت کے وقت تو انسان اسے پکارتا ہے جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ ہو کیا وہ مرتضہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے اسے لگا جس قلعے کی فتح ہو جانے کا ڈر اسے ہر وقت رہتا تھا کہ کہیں وہ اس قلعے کے دروازہ کھول کر اندر نہ آ جائے اس کے دروازے تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مرتضہ کیلئے کھول دیئے تھے وہ بغیر کسی جنگ کے ہی جیت گیا تھا وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا شاید مرتضہ ہی کے لئے کہا گیا تھا ساڑھے آٹھ بجے پاپا کو ہوش آیا تھا وہ بے اختیار ان کی طرف پڑی تھی پاپا آپ ٹھیک ہے نا پاپا آپ کی طبیعت کیسی ہے وہ بیٹھ پہ بیٹھ کر پاپا کا ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی جواب میں پاپا نے نکاحات سے بھرپور آواز میں کہا تھا میں ٹھیک ہوں میری جان ایک مرتبہ پھر آنکھوں سے آنسو روان ہونے کے لئے تیار تھے اسے رونے کے لئے آمادہ دیکھ کر پیچھے کھڑا مرتضہ اس کے کانے بولا تھا خبردار روناوت انکل کی طبیعت تمہیں روتا دیکھ کر دوبارہ خراب ہو جائے گی اس کی دھمکی نما نصیحت پر عمل کرتی بھی اس نے جلدی سے خود کو نعمل کیا اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لئے مرتضہ آگے بڑھ کر انکل کی خیریت دریافت کرنے لگا تھا ڈاکٹر نے آ کر ان کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد تسلیب وقش جواب دیا تو وہ اور بھی پرسکون ہو گئی ایک بہت ہی کڑی مسئیبت کی رات گزر چکی تھی وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا انکل کی طبیعت اب بہتر ہے چلیں گھر چل کر فریش ہوں ناشتہ کریں اور انکل کے لئے بھی کچھ کھانے کیلئے لائیں مرتضہ کی بات پر پاپا نے بھی بڑی کمزور اور نحیف آواز میں تائید کی تھی اسے اپنے آپ سے زیادہ پاپا کا خیال تھا ان کے لئے ناشتہ بنانے کی خاطر وہ گھر جانے کیلئے تیار ہو گئی تھی مرتضہ کے برابر گاڑی میں بیٹھی وہ ابھی بھی رات کا ہولناک منظریات کر رہی تھی اگر مرتضہ فوراں نہیں آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا وہ دہل رہی تھی گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ اس سے کہنے لگی ٹرائیور آ گیا ہوگا میں پاپا کے لئے ناشتہ اس کے ساتھ لے جاؤں گی اس ٹیرنگ پہ ہاتھ جمائے کچھ برا مان کر بولا یعنی یہ کہ مجھے اب چلے جانا چاہیے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو میری وجہ سے اتنی زہمت اٹھانی پڑی میں آپ کا یہ حسان زندگی بھرنی اتار سکتی میں تو صرف اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ آپ رات بھر جا کر تھک گئے ہوں گے آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے وہ وضاحت کرنے لگی تھی صاحب کو تمہارا ارادہ مجھے ناشتہ کرانے کا نہیں ہے بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کی تم پر حیران رہ گئی تھی وہ کتنی بے تکلپی سے اسے بات کر رہا تھا اور وہ جس بات پر اس سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی بے تکلپی اسے بڑی اچھی لگ رہی تھی وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار جڑاؤ کا جائزہ لے رہا تھا ان ذہین آنکھوں سے تو وہ ہمیشہ ہی خائف رہی تھی اس لئے فوراں گاڑی سے اتر گئی تھی وہ بھی گاڑی کے دروازہ بند کرتا اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا مرتضہ کو لاؤنج میں بٹھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جلدی جلدی موہاں دھو کر کپڑے بدلے اور واپس نیچے آ گئی وہ صوفے پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اسے آتا دیکھ کر اخبار ایک طرف رکھتا ہوا بولا صرف پانچ منٹ میں کسی خاتون کو دیار ہوتے پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ اس بات پر دھیمی سروں میں ہس پڑی اور بولی آپ ناشتے میں کیا لیں گے وہ اس کی خاطر اتنا خوار ہوا تھا تو اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کی اچھی خاطر مدارت کرے کیا میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ یہ جملہ میں آئندہ بھی بے شمار مرتبہ آپ کی موہ سے سنوں گا وہ بڑی سنجیدی اسے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ اس بات پر بری طرح بکھلا گئی تھی اپنی نروز اور گھبرائی ہوئی حالت سے چھٹکارہ پانے میں اسے دو سیکنڈ لگے تھے وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا آپ نے جواب نہیں دیا کیا لیں گے وہ خود کو سنبھال کر دانستہ اس کی بات نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی آپ نے بھی تو جواب نہیں دیا وہ برجستہ بولا تھا فون کی بیل نے اسے اس مسئیبت سے نجات دلا دی تھی وہ فورن فون سننے لگی تھی دوسری طرف علی کی آواز سننے کر وہ بھی اختیار ہو گئی تھی مرتزہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا تھا اور اسے گھورتا ہوا خود علی سے بات کرنے لگا تھا ساری بات تفصیل سے مناسب الفاظ میں اس طرح بتائی کہ وہ پریشان نہ ہو وہ اس بات کرتا دے کچن میں چلی گئی تھی پھر اس نے اور مرتزہ نے ناشتہ کیا اور پاپا کے لیے ناشتہ لے کر وہ مرتزہ کے ساتھ ہسپٹل چلی آئی اسے چھوڑ کر مرتزہ چلا گیا تھا پہلی فلائر سے علی واپس آ گیا تھا اور آتی ہی سیدھہ ہسپٹل چلایا علی کے آتی وہ بلکل پرسکون ہو گئی تھی ہر طرح کی فکر پریشانی اور سوچ سے آزاد وہ مطمئن ہو گئی تھی عمر میں اسے چھوٹا سئی بھر تھا تو ایک مرد مضبوط ہے صاحب کا مالک ہر طرح کے حالات محمد اور شجاعت سے کام لینے والا اس نے آتی اسے اور پاپا کو سنبھار لیا تھا پاپا کو ان کے اپنے ہسپٹل میں منتقل کروا کر اس نے بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز کو پاپا کے گر جمگٹہ لگا دیا تھا وہ علی کے گلے کی لگ کر بہت روئی تھی علی اگر پاپا کو کچھ ہو جاتا تو میں تو اسی لمحے مر جاتی وہ اسے اپنے باہوں میں چھوڑائے دلاسہ دے رہا تھا اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ علی کتنا بڑا ہو گیا اب علی کو اس کی پناہ کی ضرورت نہیں بلکہ اسے علی کی پناہ جائے جن کے جوان بھائی موجود ہوں ان کی بہنوں کو کبھی بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے اس نے خود سے کہا تھا شام مرتضی اپنی ماما اور ڈیڈی کے ساتھ آیا تھا پاپا کی حالت اب بہت بہتر تھی وہ بیٹ بے تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹے تھے وہ علی اور پاپا کو مرتضی کے ان کے گھر رات آنے اور پھر ساری رات ہسپٹل میں رہنے کے بارے میں بتا چکی تھی اس لئے پاپا اس کا اور اس کے والدین کا شکریہ دھا کر رہے تھے جتنی دیر وہ لوگ وہاں رہے وہ کچھ کترائی کترائی چپ بیٹھی رہی مرتضی کی طرف دیکھنی کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی کتنی آسانی سے ان دونوں کی بیچ موجود اجنبیت کی دیوار گر گئی تھی وہ بھی تک حیران تھی کہ یہ ہوا کیا ہے پاپا تین دن ہسپٹل میں رہے چوتھے روز ان کو ڈسچارج کیا گیا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا مریض بننا کتنا مشکل ہے اس بات کا اندازہ انہیں ان تین چار دنوں میں ہوا تھا علی جب سے واپس آیا تھا آفس نہیں گیا تھا اور مرتضی بھی اس روز کے بعد سے دوبارہ نہیں آیا تھا طیبہ نے ایک دوبار اس کے بارے میں سوچا کہ وہ آیا کیوں نہیں شام میں وہ اور علی لون میں خاس پر بیٹھے ہینگ مین کھیل رہے تھے بچپن میں وہ دونوں یہ گیم بہت کھیلا کرتے تھے آج اچانے کے علی کو بچپنا سوجا اور وہ لوگ کھیلنے لگے تھے پاپ اپنے کمرے میں سو رہے تھے لون کی طرف آتے مرتضی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوسو کزا کے تمام ہی رنگ بکھر گئے تھے کہ کسی ایک آدمی کی موجود کی یا غیر موجود کی اتنے میں نے بھی رکھ سکتے ہیں اس نے خود سے پوچھا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھ کر مسکرہ دیا تھا کیا اور ہے بھئی مرتضی ہوں لوگوں کے پاس ہی خاص پر بیٹھ گیا ہینگ مین کھیل رہے ہیں ہم لوگ آپ بھی ہمارا گیم انجوائے کریں بس میں جیتنے ہی والا ہوں علی نے مرتضی سے مسکراتے ہوئے کہا بچپنے ہم بہن بھائی بھی بہت کھیلہ کرتے تھے مرتضی نے تائبہ اور علی کے درمیان خاص پر رکھے پیپر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا بس پریہ میرا خیال ہے ویڈ را کر دیں غلطی کی تو اویسے بھی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے بچارہ مین تقریبا ہینگ ہوئی چکا ہے علی نے پین موم میں دبائے بیٹھی کچھ سوچتی تائبہ سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی وی بولو مرتضی نے تائبہ سے کہا مروائیں گے مجھے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پیپر پر نظریں جمعے بولی مرتضی بھائی ہم لوگوں کی شرط لگی اگر پریہار گئیں تو مجھے آئس کریم کھلائیں گے اور اگر زیت گئیں تو میں کھلاؤں گا علی نے اسے اپنی شرط سے اگاہ کیا تم بھی بولو تو سہی اگر ہار گئیں تو آئس کریم دونوں کو میں کھلا دوں گا مرتضی نے اسے اکس آیا تو اس کی طرف دیکھ کر بولی کیا آپ کی سمجھ میں آگے کہ علی نے کیا لفظ پوچھا ہے ہاں وہ بلز تو تم پہلے ہی فائنل کروا چکی ہو اسے دیکھ کر ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا لفظ ہے علی ان دونوں کی بے دکلوف گفتگو کو بڑے ترجب سے سن رہا تھا اچھا علی وی لکھو اس کی بات مان کر وہ بولی اور علی نے سب سے پہلے بلینک میں وی لکھ دیا مرتضی بھائی ویسے یہ فاؤل ہے اب آپ کوئی لفظ نہیں بتائیں گے وہ مسنوی خفقی تاری کر کے بولا تھا ورنہ دل تو اس وقت بھنگڑا ڈالنے کا چاہ رہا تھا کوئی خوشکوار تبدیلی آ چکی ہے یہ بات تو اس نے آتی ہی محسوس کر لی تھی مگر اتنی زیادہ کا اسے اندازہ نہیں تھا تو مرتضی بھائی آخر کار آپ یہ مورکہ جیت ہی گئے وہ دلی دل میں مسکرائے تھا وہ علی کے سوچوں سے بینیاز یہ سوچنے میں لگی ہوئی تھی کہ باقی چار خانوں میں کون سے لفظ آئیں گے تھی بولو مرتضی علی کی ناراضگی کو خاتر میں لائے بغیر دوبارہ بولا تو وہ احتجاجن چھیک ہوتھا کیوں؟ اس میں فاؤل کیا ہے گیم کے رولز اور ریگولیشنز میں یہ کہاں تہپ آیا تھا کہ کسی کی مدد نہیں لے سکتے وہ رٹھائی سے بولا چلو ٹھی لکھو وہ علی کو دیکھ کر ہستے بھی بولی اس نے برا سمو بناتی بھی دونوں خانوں میں تھی لکھ دیا تو وہ خوش ہو کر بولی میری سمجھ میں آگیا کہ اب آخری لفظ آپ مت بتائیے گا بڑی جللی سمجھ میں آگیا علی نے تنظیہ انداز میں کہا پی وہ بڑے یقین سے بولی اور مرتضی اس کی خوشی سے دمکتی شکل دیکھ کر مسکرا دیا تھا بڑا کمال کیا ساری مدد تو مرتضی بھائی نے کی ہے علی نے پی بھی لکھ دیا لفظ باری آس کریم کھاؤں گی اسے چڑھا آتی بھی بولی تو مرتضی کہہ کا لگا کر ہنس پڑا تھا انکل کہا ہے اسے اپنی آمد کا مقصد یاد آیا تو انکل کے بارے میں پوچھا پاپا کی آنکھ لگ گئی اپنے کمرے میں علی نے جواب دیا ہاں میں انکل کی طبیعت ہی پوچھنے آیا تھا دو تیل دن سے آنا ہی نہیں ہوا وہ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں چلی گئی چکن اور چیز کے سینڈوچز اور چائے ٹرے میں رکھ کر واپس لان میں آئی تو مرتضی علی سے کہہ رہا تھا جب میں کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے پیچھے اٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے علی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنی والا تھا کہ اسے آتا دے کر چھپ ہو گیا وہ ان دونوں کے سامنے ٹرے رکھ کر خود بھی سامنے بیٹھ گئی واہ میری فیوریٹ سینڈوچز علی نے خوشی سے نعرہ لگایا اور جلدی سے اپنی پلیٹ میں سینڈوچز رکھ کر کھانے لگا آپ بھی لیں طائبہ نے پلیٹ مرتضی کے ہاتھ میں پکڑائی تو اس نے بھی سینڈوچ لے لیا علی ایک بات پوچھو مرتضی نے ڈرامائی انداز میلی کا وہ خاتب کیا جی پوچھیں علی نے کھانے کے دوران جواب دینے کی فرصت نکالی طائبہ چائے کا کب ہاتھ ملی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی کیا طائبہ واقعی ڈاکٹر ہے وہ اس کی شرارتی مسکراہت سے یہ سمجھ گئی تھی کہ بات اسی سے متعلق ہے کیوں آپ کو کوئی شک ہے علی کے پوچھنے پر وہ بڑی صاحب کوئی سے بولا صرف شک مجھے تو یہ بات سو فیصد جھوٹ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے میں یا تو کم از کم کسی زخمی کی مرہم پٹی وغیرہ تو کر ہی لیتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اپنے مریض کا علاج کیسے کرتی ہوگی اس کے بعد پر علی کا کہہ کا بھی ساختہ تھا جبکہ ممو بنائے خاموش بیٹھی تھی آپ کو کیا پتہ ہماری گھر میں کیسے کیسے سین ہوتے ہیں یہ تو پھر بھی پاپا کا مملہ تھا اور اپنے ماں باپ کے لیے تو ہر کوئی اموشنل ہوتا ہے یہاں تو یہ حال ہے کہ کسی مریض کی ڈیتھ ہو جائے تو اس دن کھانا نہیں کھایا جائے گا کمرہ بند کر کے خوب رونا دھونا مچے گا علی وہ اس کی باتوں پہ چڑھ گئے تم بھی انداز میں بولی تھی لیکن یہ ٹھیک تو نہیں ہے مصیبت میں پریشان ہونا تو بجائے خود ایک مصیبت ہے وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اسے سمجھانے لگا تھا رہنے دے مرتضی بھائی یہ تمام باتیں پاپا اور میں انہیں بہت دفعہ سمجھا چکے مگر کوئی فائدہ نہیں علی نے مایوسی سے سر ہلائیا آپ لوگ کیا اس وقت مجھے ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں وہ ناراض ہو گئی تھی آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں مرتضی نے بردباری سے کہا میں بگڑی ہوئی تھی وہ واقع اٹ کے ارادے سے کھڑی ہو گئی تھی پری ناراض ہو کر تو مجھ جائیں علی نے اسے منانے کی کوشش کی ہاں فیری آپ بیٹھ جائیں وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بیٹھنے کے بجائے اسے کھڑی ہوئی گھورتی رہی یہ اس نے تمہیں کہا ہوگا نا کہ مجھے پری کہا کرو پتہ نہیں لڑکیوں کو اپنے بارے میں اتنی خوش پہمی کیوں ہوتی ہے اسے چڑھا رہا تھا اور وہ واقعی چڑھ بھی گئی تھی علی مسلسل مسکراتا ہوا کبھی اسے اور کبھی مرتضی کو دیکھ رہا تھا اسے اندر جاتے دیکھ علی نے روکا تھا مگر وہ رکنے کی بجائے یہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی مجھے بابا کے لئے سوپ بنانا ہے وہ لوگ دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے جب کریم بابا نے مرتضی کی ٹیڈی کی فون کا بتایا وہ پاپا سے بات کرنا چاہتے تھے پاپا اٹھ کر بات کرنے کے لئے چلی گئی تین چار منٹ بعد پاپا کی واپسے ہوئی تو علی بولا خیریت انکل کو آپ سے کیا کام پڑ گیا وہ اور ان کی مسلس آج شام ہمارے ہاں آنا چاہ رہے ہیں وہی پوچھ رہے تھے کہ میں بیزی تو نہیں پاپا نے کرسی پر بیٹھتی ہوئی جواب دیا وہ ایک دم سر جھکا گئی تھی پاپا علی سے نظر ملانے کی اسے حمد نہیں ہو رہی تھی وہ اتنی بچی تو نہ تھی کہ یہ بات نہ سمجھ باتی وہ لو کیوں آنا چاہتے ہیں علی نے پاپا کے جواب پر ایک مہنی خیز نگاہ بہن کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی تھی اور وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا اس طرح تو ابھی تک اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنے دل پر گزرنے والی استاذ ترین واردات ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ نیا مسئلہ سامنے آ گیا تھا محبت سوچ سمجھ کرنے کی جاتی اس سے بھی سوچے سمجھے بغیر محبت ہو گئی تھی وہ اپنا بچاؤ کرتے کرتے بلا خیر اس کے آگے ہار گئی تھی مگر اس سے آگے ابھی اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل دیوئے اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی وہ پاپا اور علی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے اس بات کے لیے وہ خود کو کیسے امادہ کر سکتی ہے تو کیا وہ مرتضہ سے دست پردار ہونے کو تیار ہے اس کا دل دو حصوں میں بٹ گیا تھا ایک پاپا اور علی کا طرف تار تھا تو دوسرا مرتضہ کا وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کیسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا پڑے وہ تمام لوگ جن سے وہ پیار کرتی ہے وہ سب ایک ہی وقت میں اس سے مل جائیں وہ محبت پانے کے لیے دوسری محبت کھونے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہی تھی اس سے اپنے اندر چھڑی یہ جنگ اس سے نڈھال کر رہی تھی دونوں میں سے جس کسی کے حق میں وہ فیصلہ کرتی دکھ تو اس سے ملتا وہ کسے چھوڑ دے اور کسے اپنائے وہ کس سے مدد مانگے اسے بتائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ کسی بھی حد میں نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی شام میں آنٹی اور انکل ان کے گھر آئی تھے پاپا اور علی نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا وہ بڑی مشکلوں سے خود کو تمام صورتحال کے لیے تیار کرتی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں آئی آنٹی اور انکل نے حس پہ سابق بڑی محبت اور شبکت سے اس کا حال احوال دریافت کیا تھا وہ وہ مشکل چار پانچ منٹ وہاں بیٹھ کر اٹھ گئی تھے پھر وہ لوگ کتنی دیر بیٹھے اور کب گئے وہ اس بات سے انجان اپنے کمرے میں بیٹھی رہے پاپا اسے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ اسے قبول کر لیں گے اسے اس بات کا سو فیصد یقین تھا مگر وہ فیصلہ کرے گیا پاپا جب اس کی رائے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گی اس مقام پہ آ کر خود کو جتنا بے بس محسوس کر رہی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا رات کی کھانے کے بعد وہ اکیلی کتنی ہی دیر تک لون میں واک کرتی رہی تھی اپنے آپ سے علجتے لڑتے وہ تنگ آگئی تھی تو تمام سوچے ذہن سے جھٹکتے وہ اہلی کے کمرے میں آگئی کچھ نہیں تو اس سے باتیں کر کے وہ تھوڑی فریش ہوئی جائے گی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ بستر پہ اوندہ لیٹا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا اپنی باتوں میں مگن اسے اس گندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ بڑا بھرپور کہہ کا لگا کر ہنسا تھا مان گئے آپ کو مرتضی بھائی جو کام آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ آپ نے گھر دکھایا وہ اس کی کسی بات کے جواب میں بولا تھا ہاں اس وقت لون میں یہاں سے وہاں مارچ پاسٹ ہو رہا تھا ویسے بے فکر ہیں فیصلہ بھی کے حق میں ہوگا وہ بڑے مزید سے بولا دعائیں دے مجھے اگر پہلے ہی وقت اپنا پروپوزل بھیجوا دیتے اور جواب میں وہی سب ہوتا جو اس سے پہلے اوروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے پھر میں پوچھتا کہ لفظ نو سننا کیسا لگتا ہے کوئی امارت جیسے پوری کی پوری اس پر گر پڑی تھی وہ اس کے ملبے کی نیچے دبی سے سک رہی تھی آپ کو خود ہی شوق ہے مشکل کام کرنے کا میں نے تو پہلی بتایا تھا یہ کام آپ کی ذنی کا مشکل ترین پروجیکٹ ہے اس سے کہیں آسان تو اہرہ ہمیں مصر کی ڈیزائننگ رہی ہوگی کبکہ سنے جملوں کا مطلب آج اس پہ واضح ہو رہا تھا جبکہ دوسری طرف علی اس کی آمد سے بھی خبر اپنی باتوں میں مصروف تھا ہاں جی کیا بات ہے آپ کی آپ اپنے چیلنج میں جیت گئے میں ہار گیا آپ ہیں بھی تو پڑے مستقل مزاج میں آپ کی جگہ ہوتا تو کبکہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا علی نے سیدھے ہو کر لٹیوی کہا تو سامنے کھڑی تائبہ کو دیکھ کر وہ بری طرح وکلا گیا اس کے چہرے بھی موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے مرتضی بھائی میں آپ کو بعد میں کال کروں گا اس نے پریشانی کے عالم میں ریسیور رکھا تھا آئیں پری بیٹھیں درتیوی بولا وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی علی بکلاہٹ میں بستر سے اتر گیا تھا میں نے تمہیں جنم نہیں دیا مگر ماں بن کر پالا تو تھا میرے ہاتھوں میں پل کر آج تمہیں اس قابل ہو چکی ہو کہ مجھے چیلنج بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر سکو میری اوپر شرطی لگا سکو وہ کسی صدمے کے زیرے اثر اٹھائر اٹھائر کی بول رہی تھی لہجے میں برپ جیسی تھندک تھی بری آپ غلط سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی گوڈ وہ بڑی آجزی سے بولا تھا اور جواب میں اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ پہ دے مارا تھا وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اپنی اس بہن کو دیکھ رہا تھا جس نے کبھی اسے اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا علی مجھے تم سے سخت نفرت محسوس ہو رہی ہے پتہ نہیں آج کے بعد میں کسی پر اعتبار کر بھی سکوں گی یا نہیں اور آج کے بعد کون ہوگا جس پر میں فخر کروں گی جو میرا مان میرا غرور ہوگا علی تم نے مجھے میری اپنے ہی نظروں میں گرا دیا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی علی نے اس کی گندے پہ ہاتھ رکھ کر اسے چھپ کر آنا چاہا تو اس کا ہاتھ جٹا کر چیخی تھی اتنی بوز لگنے لگی تھی میں تمہیں تو تم مجھ سے کہتے میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکل جاتی کبھی اپنی شکل تک نہیں دکھاتی مگر یوں مجھے زلیل کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا تھا پری پلیز میری بات تو سنیں مجھے میری بات کی وضاحت تو کرنے دے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیسے اس کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کرے وہ جیسا نہیں تھا ویسا ثابت ضرور ہو رہا تھا جسے دکھوں سے بچانا چاہتا تھا جس کے لئے ساری دنیا کی خوشیہ کٹی کرنا چاہتا تھا وہ بری طرح اس سے بدگمان ہو چکی تھی بھائی تو بہت غیرت والے ہوتے ہیں بہن کیلئے جان تک دے دیتے ہیں تم کیسے بھائی ہو لیکن بے فکر رہو میں تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں گی جو بھی وجہ ہو لیکن تم مجھ سے بیزار ہو چکی ہو تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی تمہارے مرتضی صاحب سوٹ تو نہیں لیکن ان کے علاوہ کسی سے بھی شادی کر کے میں تمہیں اپنی منحوس صورت آہندہ کبھی نہیں دکھاؤں گی وہ اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے فیصلہ کن اندازم بولی پر یہ ایسا نہیں ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اپنے آنسوں پر بڑی مشکلوں سے کابو پا کر بولا تھا آج سے پہلے مجھے بھی یہی خوش پہمی تھی کہ میرا بھائی ہے جس نے میں نے ماں اور بہن دونوں کا پیار دیا وہ بھی مجھ سے اتنا ہی محبت کرتا ہے میں اس کی ماں نہ صحیح پر ماں جیسی ضرور ہوں وہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے بھی بولی تھی ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سہم گیا تھا وہ اس کے سامنے اپنے روئی کی وضاحت کرنا چاہتا تھا اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے مگر اچانک یہ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے وہ گنسم سا کھڑا رہ گیا تھا اور وہ اس کی کمرے سے نکل گئی تھی پری میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں کیسی بات آپ کو بتاؤں آپ کے لئے میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں پلیز میرا اعتبار کریں کیا آپ کا بھائی ایسا ہو سکتا ہے وہ رو پڑا تھا صبح وہ صرف پاپا کی وجہ سے کمرے سے باہر نکلی تھی ساری رات روتے سے زکتے گزار کر وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو پاپا اور علی دونوں ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے اس نے ایک نظر علی کے چہرے پر ڈالی وہاں اداسی اور گہرا ملال تھایا نظر آیا علی محبت تو میں تم سے ہمیشہ کروں گی کہ یہ میری مجبوری ہے تمہاری محبت میری رگوں میں خون کے ساتھ دول رہی ہے مگر اب شاید میں کبھی تم پر اعتبار نہیں کر سکوں گی تم نے میری انا میری خودداری اور میری نسوانیت کا خون کیا ہے اعتبار قائم کرنے میں برسوں لگتے ہیں اور ٹوٹنے میں صفح ایک لمحہ میرا وہ بھائی جس نے میں نے گودوں میں کھلایا تھا اس نے اس طرح میری تحقیر کی ہے کہ اب میں خود سے بھی نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی علی تم نے ایسا کیوں کیا وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی علی نے برائے نام ناشتہ کیا تھا پاپا نے دونوں کے چہرے پر چھائی اداسی کو محسوس کر لیا تھا وہ دونوں آپس میں کبھی نہیں لڑے تھے مگر اس وقت ایک دوسرے سے نظریں چھرائے شاید صرف ان کی خاطر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے وہ ان دونوں سے اس بارے میں پوچھتے پوچھتے چپ ہو گئے ان کے بچے بہت سمجھدار ہیں وہ اپنے تمام مسائل خود ہی بہت اچھی طرح حل کر سکتے ہیں انہیں ان دونوں کو موقع دینے کا فیصلہ کیا جو بھی بات ہے وہ خود ہی اسے مل بیٹھ کر کلیئر کر لیں گے ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے انہوں نے حتمی طور پر یہی سوچا تھا ناشتے کے بعد علی اس کے کمرے میں آیا تھا پری اس نے بڑی لجاجت سے اسے پکارا علی میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی پلیز مجھے کیلہ چھوڑ دو اس کے دور ٹوک اور سرد لہجے میں کوئی تو ایسی بات تھی کہ وہ کام پھٹا تھا وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی وہ ایک مایوس نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا وہ سارا دن اس طرح گزر گیا تھا علی کے التجائیہ نظریں اس کا غمزتہ چہرہ کوئی بھی چیز اس کا دل پسجنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی اگلے روز جب وہ ناشتے کے بعد آفیس کے لیے تیار نہ ہوا تو پاپا نے اسے کہا کیا بات اب ایٹ آفیس نہیں جاؤ گے پاپا تبیہ ٹھیک نہیں ہے شاید کچھ بخار بھی ہو رہا ہے علی کی بات پر تائیبہ نے اسے دیکھا وہ ایک دن میں برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا وہ دل کو کڑا کر کے اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر دوبارہ خبار پڑنے لگی پاپا نے ہسپیٹل جانا دوبارہ شروع کر دیا تھا سو وہ چلے گئے ان کے جانے کے بعد علی نے اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور وہ کیلی گھر میں ادھر ادھر پھرتی رہی دونوں میں سے کسی نے بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا شام ہو رہی تھی پاپا کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے وہ خود کو فریش کر کے پاپا کا انتظار کرنے لگی لانچیر میں بیٹھی وہ خالی و ذہنی کی عالم میں کیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے مرتضہ کو اندر آتے دیکھا اس شخص سے وہ آئیں دکھ کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی تھی یہ بات اس نے پرسو رات ہی سوچ لی تھی اسے اس طرف آتے دیکھ کر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اس کے پاس آ گیا اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کی شرمندکی یا ندامت رقم نہیں تھی یا تو اسے کچھ معلوم ہی نہیں وہ جانتا ہی نہیں کہ اسے سب پتا چل چکا ہے یا پھر وہ بہت ہی دھیر اور بغیرت انسان ہے طیبہ نے دل میں ہی سوچا کیا کرتی پھیر رہی ہو تم وہ ناراض انداز میں گویا ہوا تھا وہ تو میری علی سے فون پر بات ہوگی تو مجھے پتا چلا طیبہ یہ سب کیا ہے وہ اس کی دیدہ دلیری پر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں جائے جا کر اپنی فتح کا جشن منائیے آپ سے بڑا چیلنجر پھلا ہر کون ہوگا میں آپ کو چیلنج لگی اور آپ ٹھہرے فاتح عالم آپ نے مجھے تسخیر کر لیا دنیا کی سب لڑکیاں ایک سی ہوتی ہیں میں بھی مختلف تو نہ تھی جھوٹی باتوں اور پرفری محبت کے جال میں پھنس جانے والی جائے جا کر خوشیاں منائیں آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکا لیا جو آپ کے مقابلے کی دعوت دے رہی تھی میں بھی انہی عام سی لڑکیوں کی کیوں میں کھڑی ہوں جن کے ساتھ آپ وقت گزاری کرتے ہوں گے اور اس کی بات مرتضہ کی چیختی ہوئی آواز نے کار دی تھی اٹس اناف طیبہ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دے رہا تھا چہرے پہ غیز و غزب کے بادل سائے ہوئے تھے وہ کڑی نظروں سخت تیوروں سے اسے گھور رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ بڑی مشکلوں سے کنٹرول کر رہا ہے کیا سمجھتی ہو تم خود کو کوئی دیوی کوئی سپر ویمن کون ہو تم آخر تم سے کوئی نہ غلطی نہیں ہو سکتی اور دوسرے سب غلط ہیں تم اپنے نکتہ نظر سے ہر کسی کے بارے میں سوچو گی اور فیصلہ کرو گی جو تم سوچو گی وہ سب صحیح ہوگا باقی سب دوسرے جھوٹے ہیں سازش ہی ہیں طیبہ شوئی مجھے یہ بات کہہ لینے دو کہ تم خود کو دوسروں سے بلند ایک افاقی مخلوق سمجھتی ہو تم محبت اپنے لئے کرتی ہو وہ اس پر اپنی غصے سے بھری نگاہیں جمع کر بولا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر دکیل کر بٹھاتا وہ بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تم بہت اچھی ہو دوسروں سے مختلف ہو تم اپنی خوشیاں فراموش کر کے اپنے بھائی اور باپ کے لئے قربانیاں دے سکتی ہو اپنی زندگی تج سکتی ہو دوسروں کی طرح یہ بات میں بھی مانتا تھا مگر اب نہیں مانتا انکل اور علی سے تمہاری بیتہاشا محبت دراصل تمہاری خود اپنے آپ سے محبت ہے دوسروں کو اپنے زیر بار رکھنا کہ وہ کبھی بھی تمہاری احسانات کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں تمہاری قربانیاں تمہاری محبتیں ان سب سے مجھے غرور کی بو آتی ہے جن پر تم یہ احسانات کری ہو کبھی ان سے تو پوچھو کہ انہیں تمہاری قربانیاں درکار بھی ہیں یا نہیں وہ تمہاری احسانوں کا بوجھ اٹھانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں کیا تمہیں معلوم ہے انکل کے بیماری کا سبب کیا ہے وہ اس طرح ٹوٹ کیوں گئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے انہیں دن رات تمہاری فکر کھائے جاتی ہے ان کی بیٹی اپنے گھر میں اپنے شور اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزارے یہی ان کی سب سے بڑی خواہش ہے مگر اس کی تکمیل کے لیے وہ تمہیں مجبور نہیں کر سکتے تمہاری سونی زندگیوں نے دکھوں کے سمندر میں دھکیہل رہیا اور علی جہانتی ہو وہ کیا کہتے تمہارے بارے میں مگر تم کیسے جان سکتی ہو تم تو سب سے عالی و عرفہ بہت اونچی مسند پر بیٹھی ہوئی ہو وہ بڑی بے رحمی سے اس کی شخصیت کو تجزیہ کر رہا تھا اس کے لفظوں پر کام گئی تھی تمہیں چاہے میری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں مگر آج میں تم سے سب کچھ کہہ دینا جاتا ہوں بہت دعوی تمہیں انکل اور علی سے محبت کا بولو کتنا جانتی ہو تمہیں وہ کچھ بھی بولے بغیر آنکھیں پھاڑے غیر یقینے کے عالم میں بیٹھی اسے تک رہی تھی اسے شاید خود ہی اپنے لفظوں کی سختی کا حساس ہو گیا تھا اس لئے لہجے کوئی غدر نرم کرتا ہوا بولا میں نے بہت دنیا گھومی ہے بہت سی لڑکیوں سے ملا ہوں بہت سو اسے دوستی بھی ہوئی مگر محبت کبھی کسی سے نہیں ہوئی مگر جب تم ملی تو میرے دل نے گواہی دی یہی ہے وہ جس کی مجھے تلاش تھی ایک ایسی لڑکی جو بیٹی اور بہن بن کر محبتوں کے خزانے لوٹاتی ہے وہ جب کسی کے لئے بیوی بن کر ایسی مثال اور محبت اور چاہت کا اظہار کرے گی تو کتنی حسین لگی گی وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا جسے ایسی ہمسفر ملے گی اور کیا وہ خوش قسمت انسان میں نہیں ہو سکتا یہ تمام باتیں تم سے محض دوسری ملاقات میں میں نے سوچ ڈالی تھی صرف کسی کو جھکانے یا توڑنے کے لئے محبت نہیں کی تھی میں نے میں تمہیں پروپوز کرنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے میں نے یہ بات علی سے کرنا ضروری سمجھتا تھا تمہارے گھر آنا اور تم سے ملنا علی کی توسط سے ہوا تھا میں اس بات کو بہت بڑی بددیانتی سمجھتا کہ علی کے حوالے سے تمہارے گھر آؤں اور اس کے علم ملائے بغیر تمہیں کسی اور کے حوالے سے دیکھوں یا سوچوں میں نے اپنا پروپوزل علی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تو بحثیت ایک بھائی اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا میں نے رشتہ بدوانے کی بات کی تو اس نے مجھے روک دیا اور پھر علی نے مجھے تمہارے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں یہی کہ تم نے اس کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں اس کے لئے اپنا بچپن اپنا شوق اور اپنی ہر خواہش پس پشت ڈال دی اور اب بھی میز اس کی اور بابا کی وجہ سے شادی کرنے سے انگا رہی ہو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوگا جب وہ اپنی بہن کو دلہن بنا کر اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے گا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تم شاید کبھی اس کا اندازہ بھی نہیں کر پاؤ گی اس نے مجھے بتایا کہ شادی کے لئے تم کسی کی بات نہیں مانتی اور اس وقت میں نے علی کو یقین دلایا کہ میں تمہیں منا لوں گا تم اپنے باپ اور بھائی کی خواہش کے مطابق ایک نورمل زندگی گزار ہوگی اور ان تمام باتوں کو اگر تم پلین کہتی ہو تو ہاں یہ پلین ہی تھا مگر اس ساری قسم میں ہم میں سے کسی نے بھی تمہاری تذہیق نہیں کرنی جائی تھی ہم تمہیں تمہاری خامیوں کا احساس دلائے بغیر تمہیں تبدیلی لانا جاتے تھے وہ ایک لمحے کو رکا اس کے چہرے پر نظر جمعے وہ دوبارہ بولا تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے علی اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا مناہل اس کی کلاس فیلو جیسے وہ بہت پسند کرتا ہے میں اس تمہاری وجہ سے اس سے قطع تعلق کر گیا اس کے ماں باپ اس کا کئی اور رشتہ تیہ کر رہے ہیں اور علی میرے سمجھانے کے باوجود کسی بھی قسم کی پیش قدمی کیلئے تیار نہیں جب تک تم اپنی زندگی میں سیٹنا ہو جاؤ وہ خود ہر طرح کی خوشیاں حرام کر چکا ہے کیا تم نے کبھی سوچا کہ علی اتنی سے عمر میں اتنا سنجیدہ اور مچے اور کیوں ہو گیا اس سے ہر لمحہ تمہاری فکر رہ دیا یہ احساس رہتا ہے کہ تم اپنے حصے سے بہت زیادہ محبت اس پر نچاور کر چکی اور پتہ ہے آج پون پر وہ مجھ سے روتی بھی کیا کہہ رہا تھا مرتضی بھائی پری کے ہر دکھ کی وجہ میں ہوں میں پیدا ہوا اور پری سے ممی چھن گئی کاش میں مر جاتا اور ممی بچ جاتی پھر پری ایسی نہ ہوتی وہ بھی اور لڑکیوں کی طرح رہتی خوش و خورم اور مطمئن کاش میرے بس میں ہوتا میں ساری کائنات کی خوشیاں اکٹھی کر کے اپنی بہن کی جھولی میں ڈال دیتا وہ مرتضی کی موں سے علی کی کہیوئے جملے سن کر رو پڑی تھی طیبہ خود کو بدلو ان تمام لوگوں کے لئے جو تم سے پیار کرتے ہیں جنہیں تمہاری پرواہ ہے محبت میں give and take اچھا لگتا ہے تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ صرف تم ہی دیے جاؤ اور دوسری تم سے لیے جائیں انکل علی اور میں ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے خود کو بدل ڈالو ورنہ تم اکیلی رہ جاؤ گی مرتضی نے اس کے طرف چھک کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو ساف کرتی ہوئے کہا دیوی کی پوجہ کی جاتی ہے ان سے محبت نہیں کی جاتی تم نادار نستگی میں دیوی ہی بننے کی کوشش کرنے لگی ہو اپنے پجاریوں کو دان کرنا دیوی دیوتاؤں کا ہی شیبہ ہوتا ہے مگر تم نے کبھی سوچا کہ دیوی دیوتا کو مرتی بنا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح تم بھی اکیلی رہ جاؤ گی کچھ وقت گزرے گا علی کے لئے تمہاری محبت سے فیک احسان بن کر رہ جائے گی ایسا احسان جس کا بدلہ وہ کبھی نہیں چکا سکتا وہ ہمیشہ تم سے جھک کر ملے گا یہ احسان ساری زندگی اسے کچھوکے لگاتا رہے گا کہ تمہاری زندگی کی بربادی کا ذمہ دار وہ ہے اس کے دل میں تمہاری محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی صرف اک دیوی وہاں براجمان ہوگی جس کی وہ پرستش کیا کرے گا مگر جس سے وہ شاید اس وقت محبت نہیں گھٹا ہوگا وہ خود کو تمہارے مقابلے میں اتنا چھوٹا اتنا حقیر سمجھنے لگے گا کہ وہ خود کو تم سے محبت کرنے کا اہل ہی نہیں سمجھے گا مرتضی نے اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا میری باتوں پر غور کرنا میں تمہیں کسی بات کیلئے مجبور نہیں کر رہا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم سچائی کا سامنا کرو تم کہاں پر غلط ہو اس بات کا فیصلہ کرو مرتضی نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا وہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی اپنی ذات کے حسار میں قید اس نے یہ بات تو کبھی سوچی نہیں تھے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ انجانے میں کتنے لوگوں کے دکھوں کا سبب بنی تھی پاپا اس کی وجہ سے پریشان تھے اور اہلی اس کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا تھا اور وہ خود کتنی خودغرض تھی ہمیشہ اپنے دل کی مانتی رہی کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ دوسرے لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں اور اہلی میرا پیارا بھائی اسے میں نے کتنا ہرٹ کیا اہلی کا خیال آتی وہ دیوان آوار اٹھ کر بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی ساری سختی ساری نراز کی غائب ہو چکی تھی اب صرف یہ خیال باقی تھا کہ وہ اداس ہے کہل آیا میری خفگیر سے پریشان کر رہی ہے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ تکیہ میں مون دیئے پڑا تھا پورا کمرہ اندھیرے میں دھوپا ہوا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ نہیں چونکا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر تمام لائٹ سون کر دی علی نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو سامنے کھڑی طیبہ کو دیکھ کر اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا بری آپ وہ جواب میں کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑی اور بے اختیار اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کرو پڑی بری آپ ٹھیک تو ہیں وہ اس کے رونے پر حراسہ پوچھ رہا تھا طیبہ نے اس کا جہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور بولی علی میری جان میری چندہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں ہرٹ کیا تم پر ہاتھ اٹھایا علی مجھے ماف کر دو وہ دیوانگی کی عالم میں اسے پیار کر رہی تھی اس کا ہاتھ چوم رہی تھی بری آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے مگر میرا یقین کریں اس تمام قسم میں میں نے کہیں بھی آپ کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیی تھی وہ بڑے دکھ سے بولا تو طیبہ نے اس کی موں پہ ہاتھ رکھ دیا سب پتہ ہے مجھے تمہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تم بس مجھے ماف کر دو آپ اس طرح مافی مانگ کر مجھے عذیت تو مت دیں آپ مجھ پر ہر طرح کا حق رکھتی ہیں بری مجھے اور ماریں جتنا چاہے دل اہماریں مگر آئندہ کبھی مجھ سے خفا مت ہوئے گا آپ کی خفقی میں سہ نہیں سکتا اس کی برائی ہوئی آواز پر طیبہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں سوپے بند باندھے رہا تھا اس نے بھی اختیار اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا بلکل اسی طرح جیسے وہ بچپن میں اسے چھپا لیا کرتی تھی علی مائی سویت ہارٹ میری جان اسے پیار کر رہی تھی کتنی ہی دیر تک وہ اس کی گون میں سر رکھے لیتا رہا اور دیرے دیرے اس کے بالوں میں انگلیاں بھیٹتی رہی بری آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نا آپ اب تو مجھ سے نراز نہیں علی نے آہستہ سے پوچھا ہاں علی تم پر تو مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اعتماد ہے مرتضہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا یہ بھی کہ میرا بھائی اب اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگا وہ مسکرائی تھی پری وہ سارا پلین مرتضہ بھائی کا تھا وہ پتہ نہیں کیا سمجھا تھا وہ اس کی نا سمجھی پر ہنس پڑھی پتہ پری جب میں پہلی مرتبہ مرتضہ بھائی کی فرم میں گیا اور وہاں میری ان سے ملکات ہوئی تو انہیں دیکھ کر میرے دل میں کیا خیال آیا تھا وہ کوئی بات یاد کر کے بولا کیا خیال آیا تھا میرے دل نے کہا تھا کہ میرے بہنوئی کو ایسا ہی ہونا چاہیے اس سے پہلے پپو کے فیضان خالہ کے فواد اور آسم اور دوسرے بہت سے لوگوں میں سے کسی کو بھی دیکھ کر کبھی بھی میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں جا گی تھی آسم کے لیے بھی میں نے صرف پاپا کی وجہ سے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی مگر مرتضہ بھائی میں کوئی خاص بات تھی میں نے سوچا تھا میری اتنی پیاری اور غیر معمولی بہن کیلئے بندہ بھی کوئی ایکسٹرا آرڈینری خوبیوں کا مالک ہی ہونا چاہیے وہ اتنے جینئیس کلچرڈ اور ہینسم ہیں کہ مجھے ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی اور نہ لگا پھر جب انہوں نے مجھے جوب آفر کی تو میں نے ان کی جوب صرف اس لیے قبول کی کیونکہ میں ان کے قریب آنا چاہتا تھا اس وقت صرف ایک بھائی بن کر سوچ رہا تھا مجھے وہ بندہ اپنی بہن کیلئے پسند آ چکا تھا وہ میرے کام سے اور میری صلاحیتوں سے متاثر تھے مجھے ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے تھے یوں میں دن بدن ان سے قریب ہوتا چلا گیا میں نے پہلے مرتبہ ہمارے گھر بھی جان کر لیا تھا اور خدا سے میں نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے یہ بندہ میری بہن کا نصیب بن جائے اور خدا نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا تھا میں اپنی اس خواہش کا اظہار ان سے کیسے کر سکتا تھا اپنے موں سے یہ کیسے کہ سکتا تھا کہ میری بہن سے شادی کر لیں مگر میرے کچھ بھی کہے بغیر انہیں نے خود ہی مجھ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں علی اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑی تفصیل سے اسے تمام باتیں بتا رہا تھا یاد ہے پری وہ دن جب مرتزہ بھائی نے مجھے ڈینر پر انوائٹ کیا تھا اور آپ بڑی مشکوک ہوئی تھی کہ وہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہیں اس رات مرتزہ بھائی نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا انکار کرنے کے معاملے میں وہ بھی بالکل آپ کی طرح تھے ان کے گھر والے کہہ کہہ کر تھک چکے تھے اور وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کبھی کوئی لڑکی اس حد تک پسند نہیں آئی کہ وہ اسے شادی کا فیصلہ کر لیتے پھر جب انہوں نے آپ کا انتخاب کیا اور اپنے گھر والوں کو اپنی پسند سے اگاہ کیا تو ان کی ماما نے فوری طور پر آپ سے ملنا چاہا مرتضہ بھائی نے اپنی یہ پرابلم میرے سامنے رکھی آپ کون سے ملوانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ یہ من کی منگنی پر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں آپ کو اپنی ہونے والی ساتھ سے پہلی مرتبہ ملنا تھا تو اس کیلئے دھنگ سے دیار بھی ہونا تھا جتنی بھی اچھی سہیں ہوتی تو ایک ساتھ سی انہوں نے جو اگر آپ کو عام سے ہلیے میں دیکھ کر یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ خالی اچھی شکل سے کیا ہوتا ہے لڑکی کو پہننے اورنے کا سلیقہ نہیں سوسائٹی میں موو کرنی نہیں آتی کس فنکشن میں کیسا لباس پہننا ہے یہ پتہ ہی نہیں اس لئے میں آپ کو خوب اچھی طرح تیار کروا کر لے گیا تھا اور نتیجہ ظاہر ہے بہت اچھا تھا ایک لوٹے لادلے بیٹی کی پسند وہ بھی اتنی حسین انہوں نے آپ کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا اور مرتضہ بھائی سے بزید ہوئی تھی کہ کب ہمارے ہاں رشتہ لے کریں بڑی مشکلوں سے مرتضہ بھائی نے انہیں روکا تھا وہ علی کی مکاریوں پر ہنس رہی تھی علی تم نے مجھے کتنا بے وقوف منایا میری ہر بات جا کر مرتضہ کو بتا دیتے تھے بتمیز وہ زبردستی خصہ تاریخ کرتے ہوئے بولی علی بھی اس کی بات پر ہنس پڑا تھا بری مرتضہ بھائی بہت اچھے ہیں میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے وہ بہت ہی پیارے انسان ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا مرتضہ کے خلاف ابھی بھی اس کی دل میں کوئی بد کو مانی ہے اس لئے بڑی سنجیدگی سے اس کی تعریفیں کرنی لگا ہاں مجھے معلوم ہے وہ بہت اچھے اس نے مسکرا کر کہا ایسے کیا میں بہت بری ہوں وہ شرارت سے مسکرا دی نہیں بھری آپ تو سب سے اچھی ہیں آپ سے اچھے تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کیا مناہل بھی نہیں علی نے ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھی تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نہیں بتاؤگی تو مجھے پات پتہ نہیں چلے گی بیسے مجھ سے اچھے تو مرتضہ ہی ہے جن سے تم اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتے ہو وہ جان بجھ کر ادا شکل بنا کر بولی تو علی کی جان پر بن گئی میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا وہ خود ہی سمجھ گئے تھے مناہل ایک مرتبہ آفیس آئی اور پتہ نہیں مرتضہ بھائی کو کیسے پتہ چل گیا میں نہیں جان تھا بعد میں انہیں بڑی آسانے سے سب کچھ مجھ سے اگلوا لیا وہ شرمندگی سے سر چھکا کر بولا اور وہ کل کل آ کر ہنس پڑی بیسے وہ ہے کیسی اس نے بھی تری تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا پھری وہ آپ کے جیسے ہے مجھے اس میں جو بات سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی وہ آپ کی طرح بالکل آپ کی طرح نیر محبت کرنے والی طبیعت کی مالک اتنے ارام سے ہر کسی کو اپنی کتاب یا سائیمٹ اور لیکچرز دے دیا کر دی تھی جیسے مانگنے والا کوئی بھی ہو اور چاہے خود اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو تم بھی اسے چیزیں لیا کرتے تھے وہ بڑی توجہ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی نہیں میں تو خیر نہیں لیتا تھا مگر اس کی اس سرکت کو بغور دیکھا ضرور کرتا تھا وہ اتمنان سے بولا علی تم نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا وہ شکوا کرنے لگی پر یقین کریں میری اس کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ مجھے اچھی لگی تھی اور شاید اسے بھی میں پسند تھا ہمارے درمیان اس موضوع پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی یہ تو مرتضی بھائی نے اس بات کو پتہ نہیں کیسے بھاپ لی اور اب تو اس کا رشتہ بھی تیہ ہونے والا ہے وہ سر چکا کر بولا ہونے والا ہے ہوا تو نہیں وہ دوسرا جو کوئی بھی ہو میرے بھائی سے زیادہ اچھا تو نہیں ہو سکتا جو اس کے ماں باپ مانی ہی نہیں وہ فیصلہ کون اندازم بولی پری وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا علی تم میرے لیے اتنی بڑی قربانی دینے جا رہے تھے علی مجھے اتنا بیار مت کرو میں اس کی مستحق نہیں وہ اپنے آسو پیتے بھی بولی علی نے ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا آپ کو کیا بتا میرے لیے کیا ہیں پری کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ واقعی اتنی زیادہ حسین ہے یا صرف مجھے ہی لیے ایسا لگتا ہے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے دنیا میں ساری خوبصورتی صرف آپ کی وجہ سے ہے وہ علی کی بات پر کہہ کر لگا کر ہنس پڑی تھے چلو چلو جھوٹ مت بولو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا مناہل اور علی نے ایک دم جھیم کر اپنا سر جھکا لیا تھا وہ ایک پیار بھری نگاہ اس کے جہرے پر ڈال کر کھڑی ہو گئی علی واپس سے کہنا کہ مرتضی کی ماما کو ہاں کہہ دیں علی اس کی بات بے خوشی سے چیخ ہٹھا تھا ہرے وہ پوری روح میں ناشتہ پھر رہا تھا زندگی اچانے کی بڑی حسین ہو گئی تھی ایک پھولوں بھری رہ گزر تھی جس پر وہ اپنے پیاروں کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی اتنے تھوڑے سے دنوں میں بہت سے خوشکوائش تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی مرتضی کی ماما اسے رنگ پہنا گئی تھی علی کی شادی تیہ ہو گئی تھی سب کچھ بہت دلکش اور خوشکن تھا علی کی شادی کے ایک ہفتے بعد اسے مرتضی کے سنگ رخصت ہو جانا تھا اور اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد پاپا علی اور منائل کو امریکہ فلائی کر جانا تھا علی اپنے خوابوں کی تعبیر کے پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا امریکہ میں اسے ماسٹرز کرنا تھا پھر وہاں سے واپس آ کر اسے اپنی فرم اسٹیبلش کرنا تھی وہ اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہ تھا اسے ابھی کریئر بنانا تھا مگر مرتضی علی کو قائل کر کے ہی دم لیا تھا اس نے طیبہ کے کہے بغیر ہی اس کے دل کی بات جان لی تھی وہ جانتا تھا کہ وہ نئی زنگی کی افتداء اسی وقت پر سکون ہو کر کر سکتی ہے جب پاپا اور علی کا خیال رکھنے کے لیے منائل آ چکی ہو وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرتی کم تھا وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا وہ کتنی محبت کرنے والا خیال کرنے والا تھا اس پر چاروں طرف سے محبت کی بچھاڑ ہو رہی تھی سب لوگ اس سے کتنا پیار کرتے تھے شکر تھا کہ مرتضی نے بروقت اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلا دیا ورنہ اگر خدا نہ خواستہ دیر ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا جس روز مرتضی کی ماما سیرنگ پہنا کر گئی تھی اس رات مرتضی نے اس سے فون پر کہا تھا طیبہ میری کوئی بات اگر تمہیں بری لگی ہو تو میں تم سے معذرت کرتا ہوں مگر یقین کرو تمہیں ہٹ کرنا میرا مقصد نہیں تھا اور جواب میں اس نے کہا تھا نئی مرتضی مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی آپ تو میرے محسن ہیں آپ نے میری لئے خزر کا کام کیا ہے میری رہنمائی کی ہے میں نادانستگی میں دو حسروں کو دکھ دینے کا باعث بن رہی تھی جن سے میں پیار کرتی تھی ان کو اپنی ملکیت سمجھ کر ان کی اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرنے لگی تھی اس کی بات میں مرتضی بڑی سنجیدگی سے بولا تھا طیبہ تم بہت اچھی ہو مگر اپنی اچھائی نیکی اور محبت میں تم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس لئے میں نے تمہیں دھوکا تھا محبت ہو یا نفرت کسی بھی جذبے میں انتہا پسندی اچھی نہیں تمہاری یہی سوچ خود تمہیں اور ہم سب کو نقصان پہنچا رہی تھی اپنے خوشی کو دوسروں کے لئے قربان کر دینا دوسروں کے لئے جینا یقینا این عبادت ہے مگر اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے اس بات کی تعلیم تو خود ہمیں ہمارا مذہب نے دی ہے ماری ذات کبھی تو ہم پر کچھ حق ہے اس نے بڑی نرمی سے اس بات کی وضاحت کی تھی عید کی پورن باد علی کی شادی تھی آنٹی اور احمد نے علی کی شادی کی تیاری میں اس کی برپور مدد کرائی تھی اس کے لادلے بھائی کی شادی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کیا نہ کرے روسی لباس لے کر زیورات اور دیگر سامان تک اس نے ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تیار کی تھی چاند رات کو مرتزہ کا فون آیا کل شام میں تیار رہنا ہم لوگ کہیں باہر چلیں گے وہ اس کے انوکھے مطالبے پر ششتر رہ گئی لیکن میں کس طرح جا سکتی ہوں اس نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا جسے مرتزہ نے خاتمی لائے بغیر فوراں کہا کیوں تم کیوں نہیں جا سکتی عید کا دن ہوگا گھر میں اتنا کام اور مہمان وغیرہ مرتزہ نے اس کی بات کارٹ دی اور حکمی انداز میں بولا میں کچھ نہیں جانتا بس تم میرے ساتھ چل رہی ہو پلیز مرتزہ سمجھنے کی کوشش کریں مجھے پاپا اور علی کے سامنے اس طرح جاتے بہت عجیب لگی گا خوبلا آخر اصل بات پہ آ ہی گئی تھی عجیب کیوں لگی گا میں نے انکل سے پرمیشن لینے کے بعد ہی تم سکھا ہے بس کل شام پانچ بجے میں آ رہا ہوں ذرا ڈھنگ سے دیار ہو جانا وہ اسے حکم دے کر پون بند کر گیا اور وہ بے بسی سے سر تھام کر رہ گئی اگلے روز صبح سے کانشیس تھی کہ کیا کریں مرتزہ کو سخت ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی اور یوں جانا اسے بہت برا لگ رہا تھا شام پانچ بجے وہ حسب وعدہ پہنچ گیا اس کی گاڑی کا ہون پہچان کر وہ کچھن میں کھڑے کھڑی کچھ نروس تھی ہو گئی ایسی صورتحال کا سامنا اس نے گب کیا تھا اسے پاپا اور علی کے سامنے اس طرح جاتے ججک محسوس ہو رہی تھی دو چار منٹ بعد یہ علی کچھن میں آ گیا اور بڑی شرارت مسکراہت چہرے پر سجا کر بولا مہران ہو رہا تھا کہ ہمیشہ بڑی بنی رہنے والی خاتون آج اس قدر تیاری کس خوشی میں بجہ اب سمجھ میں آئی جائیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں علی فضول بکواس مت کرو اس نے غصے کا اظہار کیا جبکہ علی اس کا سرک پڑتا چہرہ دے کر کہہ کا لگا کر ہس پڑا تھا اسی لمحے پاپا نے بھی اسے آواز دی تو وہ بڑی دکت اسے خود کو لاؤنج میں گھسیٹ کر لائی سامنے ہی وہ پاپا کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اسے آدھا دے کر فوراں کھڑا ہو گیا اور باپا سے بولا انگل ہم لوگ ڈیٹھ دو گھنٹے میں آ جائیں گے ہاں ہاں بیٹا آرام سجھو پاپا نے کھولے دل سے اجازت دی جبکہ وہ سر جکائے کھڑی تھی کیا سوچ ہوگا پاپا اور علی نے اس نے بقاعدہ پہلے سے مرتزہ کے ساتھ پر گرہم دین کر رکھا تھا وہ دل ہی دل میں مرتزہ سے خفا ہو گئی چلیں وہ اب ان سے مخاطب تھا وہ یوں ہی سر جکائے اس کے پیچھے چلتی پورٹکوں میں آ گئی گاڑی کا دروازہ کھول دے مرتزہ نے اس کا پھولا مو دیکھا تو ہستی بھی بولا اتنی اچھی تیاری کے ساتھ یہ پھولا ہوا مو بلکل سوٹ نہیں کرا آپ اتنی بری حرکت کیا کیا سوچ ہوگا پاپا اور علی نے میرے بارے میں وہ ناراض لہجے میں بولی تو وہ بے ساختہ بولا انہوں نے بجائے کچھ سوچنے کے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا اب ان کی بیٹی اپنی عمر کے لحاظ سے کچھ نومل طرح کے کام کرنے لگی ہے پچاس ساٹھ سال کی بڑے بننے سے اس نے توبہ کر لیا اور اگر میری بات کا یقین نہیں آرہا تو خود مڑ گئے دیکھ لو مرتزہ کی بات پر اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو لاؤنج کی گلاس وال سے کھڑے پاپا اور علی ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے دونوں کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے اس نے آج تک اپنی زندگی میں پاپا اور علی کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج نظر آ رہے تھے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر علی نے مسکراتے ہوئی ہاتھ ہلایا اور وہ بھی ایک طرح مسکراتی تھی مرچزہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا وہ بھی بڑے سکون سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اندر کھڑے پاپا اور علی نے اس لمحے بڑی شدتوں سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے طائبہ کو اس کی سوچ کو تبدیل کر کے ان پر احسان عظیم کیا تھا اب وہ انشاءاللہ ایک نورمل زندگی گزارے گی فطرت سے مو نہیں موڑے گی اب کسی بھی رشتے سے متعلق و بے تحاشہ جذباتی ہو کر شدتوں سے نہیں سوچے گی اور بابا کو لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنی پیاری ہمیرہ کے سامنے سر خرو ہو گئے ہیں طائبہ نے اپنی منزل پا لی تھی آگے زندگی کا راستہ بڑا ہموار اور پھولوں بھرا تھا اچھا جی تو نوول ہو گیا کمپلیٹ اور جیسے جیسے یہ نوول پڑھ رہی تھی نا کوئی نا کوئی کریکٹر ایسا جو ریل لائف میں میرے مائن میں آ رہا تھا جو جو لڑکیاں شادی نہیں کر رہی اور اب ضروری تو نہیں خیر سب اسی وجہ سے نہیں کر رہی پر ایک دو کریکٹر ایسے میرے مائن میں آ گئے جو کہ خواہ مخواہ ہر رشتے کو نا بس کوئی بھی وجہ بنا کے ریجیکٹ کیے جا رہی ہیں اور ان کی بہن کے مطابق وہ گھر سے بہت پیار کرتی ہیں اور سارے گھر کو انہوں نے سمیٹا ہوا ہے سارے سب کا خیال رکھنا اور اس طرح کی یار یہ کچھ کچھ ہوتی ہیں بہنیں تو ان کو بس وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہوتی ہر طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کی بھی ہوتی ہیں بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ جا کے جب آپ پیار کرتے ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہے اور جس سے آپ پیار کر رہے ہو تو اس کا بھی ہوتا ہے تو ہر ایک ہی وی میں نہیں سوچنا چاہیے دیفرنٹ پرسپیکٹیوز میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو اب اس نے اپنے بابا کے لحاظ سے نہیں سوچا تھا بس کہتی تھی ان کا میں خیال رکھوں گی میں اپنے بھائی کا خیال رکھوں گی خیال خیال وہ تو شکر ہے اس کا بھائی بھائی نہیں لے آیا تب اس کو لکھ سمجھ جاتی تب اس کو سمجھ جاتی میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں اچھا تھا نوول مجھے اچھا لگا شروع میں بہت ہی زیادہ میں مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ کوئی اہلی لڑکی پسند کر کے لئے آئے گا پر اہلی تو بڑا اچھا بھائی نکلا یار ایسا بھائی تو اللہ سب کو تھے اس نے اپنی بہن کے لئے لڑکا پسند گیا اتنا اچھا واہ جی واہ اور شروع شروع میں جب وہ اتنا اپنا بھائی کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے تو بڑی وہ ہو رہی ہوتی ہے مجھے تو اتنا رونا بھی آ رہا تو میں روئی بھی تھی درمیان میں جب وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ گیا اور اس سے فعلی کا خیال رکھتی رہتی ہے اتنی زیادہ حساس ہوتی ہے اور بڑی ڈیفرنٹسی ہوتی ہے ہم لوگ تو بہن بھائی لڑ لڑکے لڑ لڑکے ایک دوسرے کو میرے بھائی کو نیلز کاٹنے میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ بھی انگوٹے کا اور وہ میری منتے کرتا رہتا ہے میرے ناخن کاٹ تو میرے ناخن کاٹ تو اور میں کہتی ہوں خود کاٹ لو خود کاٹ لو میرا چھوٹا بھائی تو امی بھی کہتی ہوں بیچارے کو کاٹ دو تو میں بڑی نا یوں ہی چڑ چڑی ہو کے اس کے نیلز کاٹتی ہوں بھائی تو وہ اب چلا گیا ہے دوبائی اور اب مجھے اتنا یاد آ رہا ہے میرے پاس ہوتا میں اس کے نیلز ہی کاٹ دیتی تو بس پہن بھائیوں کا ایسا ہی بیار ہوتا ہے بس ہوتا ہے بہت بہت شدید ہوتا ہے میں میرے بھائی کا نام عبدالل ہے تو میں اس کے بارے میں سوچوں تو میں بس کہتی ہوں اس کو کوئی بھی دکھ نہ ہو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو اب چھوٹا ہے مجھ سے لیکن اتنا بھی تو خیر چھوٹا نہیں ہے تین ایک سال ہی چھوٹا ہے لیکن مجھے وہ بلکل چھوٹا سا بیبی لگتا ہے ایک ایسی باتیں کر رہی ہوں تو بس بڑے بہن بھائی اللہ نے بڑے الگ مٹی سے بنائے ہوتے ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت بہت پیار کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ساری باتیں ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے آپ لوگ خیر جی اچھا تھا نوول بڑے اچھے اچھے انٹرسٹنگ نوولز ہیں چینل پر اگر آپ وزٹ کریں پلی لیسٹ سیکشن میں تو اتنی ساری پلی لیسٹ بنی ہوئی ہیں اور وہ لیندھی نوول ہیں پچیس بیس پانچ چھے دس ہر طرح کی قسطوں والے اور بڑے کافی سارے ہیں تو آپ ان کو ضرور چیکا اٹھ کریں مجھے امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ